توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی ہر صبح توبہ کرتا رہے گا شان کو ٹوٹ جائے گی اس لئے میں نے کہا ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں اس لئے جناہ کے چھوڑنے کی نیت کریں اور کم سے کم بات نہ کریں چُب بیٹھیں دوستی کسی سے لگانے باتیں کرنا مزاق کرنا اللہ کے گھر میں اس طرح کی باتیں اللہ ہماری واضح فرمائے در شروع ہوا بھئی کاری بعض حضرات کا مشورہ آیا کہ سبق کا درس کا وقت بہت لمبا ہوتا ہے تو اتنے لمبے وقت تک لہن اکتا جاتے ہیں لاسٹ میں پھر باتیں سمنی میں نہیں آتی درست بات مگر اس سے پہلے ہی درس جو آٹھ گھنٹے گا ہوتا تھا تاہم اس سال میں بھی بیمار ہوں اور بعض حضرات کو بیٹھنے کی عادت نہیں ہوتی ایک صاحب کہہ رہے تھے بیٹھنا تو مگر سے والوں کا ہی کام ہے کیونکہ بیٹھ ہی رہتے ہیں تو عادت پڑ جاتی ہے ان کو بیٹھنے کی اس لئے میں نے کوشش کروں گا کہ دو گھنٹے کے یا دھائی گھنٹے کے اندر اندر ہی سبق مکمل ہو جائے ان کی بات کا بھی احترام ضروری ہے کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ لوگوں کو اپتاہت میں مبتلا مدفر ہو حمدللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اوپا آئے بیان فرمایا لوگوں کو بہت دل میں بات لگی لوگ کہنے لگے روزانہ بیان کیجئے فرمایا ایک دن چھوڑ کے بیان کروں گا تاکہ تم دلچسپی سے بات سنو توجہ سے بات سنو کوشش کریں گے جلدی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سورہ کحف قرآن فاق کی اہم ترین سورتوں میں سے ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں میں نے عرض کیا کہ دونوں سورتوں کے مضامین آپس میں ایسے ملتے ہیں کہ جو بات سورہ بنی اسرائیل میں شروع کی جاتی ہے سورہ کحف میں اس کو مکمل کیا جاتا ہے اور جہاں سے بات سورہ بنی اسرائیل میں ختم کی گئی وہی سے سورہ کحف میں شروع کی دونوں آپس میں سے جڑی ہوئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت تھی وقل اور آپ فرمائیے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں اور یہ بیان کی جیئے لم يتخذ ولدا اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا تو سورہ کحف کی ابتدا کہاں سے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عبجا الحمدللہ سے شروع ابتدا ہوئی کتاب کی سورہ کحف میں تین قصے آئیں گے ایک غاروالوں کا قصہ اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا قصہ اور ایک ذلقرنین کا قصہ آئے گا اور ان تینوں قصوں کو ملا کر کے ایک بات سمجھائی جائی گا اور اس کا خلاصہ کرتے ہوئے ہم اس روایت کو سامنے رکھیں کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک فتنہ آئے گا دجال کا کوئی نبی نہیں گزرا مگر اس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا اور میں تم کو ڈراتا ہوں دجال کا خطرناک فتنہ ہے اور آپ نے ایک روایت کے مطابق فرمایا جو سورہ کحف پڑھے گا اللہ اس کی دجالی فتنے سے حفاظت فرمائے گا ایک روایت میں ہے کہ جس کو شروع کی دس آیتیں آخر کی دس آیتیں زبانی یاد ہوں گی اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچائے گا ایک روایت میں ہے کہ اگر تم کو دجال مل جائے تو تم سورہ کحف کی دس آیتیں شروع کی یا آخر کی پڑھت دو تو انشاءاللہ اللہ اس سے تم کو محفوظ رکھے گا اس کے فتنے سے تم بچ ہوگی دجال کیا مطلب ہے دجال کا منت دھوکے باز دکھائے کچھ حقیقت کچھ ہو اور ایک تو بڑا دجال ہے جو قیامت سے پہلے آئے گا چالیس دن رہے گا مگر ایک دن ایک سال کا ہوگا حدیث میں یہ الفاظ ہیں اللہ ہی بہتر جانتا اس کا کیا مطلب لیکن دنیا کی کوئی بستی اور کوئی گون ہی بچے گا وہ وہاں پہنچے گا اللہ اس کو یہ طاقت دے گا کہ وہ کچھ ایسے کرش میں ایسے کچھ کرتب دکھائے گا کرش میں نہیں کرتب دکھائے گا جس سے لوگوں کو لگے گا کہ یہ خدا ہے پھر جو بہت پختہ ایمان والے ہوں گے وہ بچیں گے ورنہ فرمایا اس امت کا بھی بہت بڑا طبقہ دجال کے پیچھے چل پڑے گا اور وہ اس کے معاون ہو جائیں گے اور اصل اس کی لشکر کے فوجی اس کی فوج کے لشکری سپاہی یہودی ہوں گے لیکن وہ جو بڑا دجال آئے گا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے جس سے مقابلہ حضرت مہدی کریں گے اس سے پہلے کچھ دجل قسم کے سال بن جائیں گے دھوکے بعد سال آئیں گے جس میں جھوٹوں کو سچا سچوں کو جھوٹا بڑے بڑے غدہروں کو امانتدار کہا جائے گا امانتداروں کو بیمان اور خائن کہا جائے گا اور دنیا مان لے گے کہ واقعاً یہ بڑے غدہر قسم کے لوگ ہیں اور سب سے بڑی بات جو دجال آ کر دکھائے گا وہ دنیا لوگوں کے سامنے پیش کرے گا جو اس کو مانیں گے ان کے کھیت ہرے ہو جائیں گے ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ بھر جائے گا تو جو دجال سے پہلے سال آئیں گے اس میں بھی دنیا پھیلا دی جائے گی لوگوں کے سامنے اور دنیا آج جس طرح پھیلی ہے لوگوں کے سامنے شاید اس سے پہلے اس طرح نہ پھیلی ہو اور ایک واقعہ اس میں آئے گا جس سے مجھے تقریباً تیس ایک سال ہوگے پڑھاتے ہوئے مجھے پہلی مرتبہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ مادہ پرستی کا دور شروع ہوگا دولت پرستی کا دور شروع ہوگا ہر آدمی اپنی دکان پر ہر آدمی اپنے کاروبار پر اور یہ بدترین دور ملازمت پر ملازمت کوئی ذریعہ معاش ہے یہ شریعت نے نہیں پیش کیا تھا لیکن یہ بھی ذریعہ معاش اور اس دور کا سب سے بڑا مشہور ذریعہ معاش ہے آدمی اپنی سروس پر بھروسہ کرے گا اس کو پتا ہے ترخا ملے گی مہینے کے بعد اس کو پتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملنی ملنی ہے اور چلو آپ پر نشن نہیں دو ایک ہٹھی بہت بڑی رقم مل جائے گی نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے اللہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اس صورت میں اس کو بتایا جائے گا کہ اس پر بھی پھر جھٹکے لگیں گے کوئی سوچ سکتا تھا کہ نواز شریف وزارت عظمہ کی کرسی پر بیٹھا ہوا دو دن کے بعد جیل میں چلا جائے گا اس کو کبھی خیال تھا بڑے بڑے عفیس رام بڑے بڑے عہدے دار اچانک عہدوں سے ہٹ کر کے جیل میں چلے جائیں گے یہی وہ سب سے بڑا دجل ہے کہ انسان مورتیاں نہیں پوچھے گا پتھروں کی پوجا نہیں کرے گا وہ دور چلا گیا اقل کی پوجا کرے گا اپنی مہارت کی پوجا کرے گا دکان کی پوجا کرے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ دنیا کی زیبائش اور اس کی رونک کے پیچھے دوڑ پڑے گا اور واقعیتا جب چمک دھمک دنیا کی دیکھتا ہے اور پھر بڑی ملکوں میں بڑی دیکھتا ہے اس سے بڑے میں امریکہ میں یہاں سے ہزار گنا زیادہ برطانیہ میں یہاں سے تس ہزار گنا زیادہ دیکھتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ بس اسی کا نام زندگی ہے یہی سب کچھ ہے سورہ کاف میں یہ بھی سجھایا جائے گا زینت الحیات الدنیا اے دنیا کی زبائش اور رونک ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا وہ وقت بھی یاد کرو جب یہ نہ مکان رہیں گے نہ محل رہیں گے تمہاری دوڑ سب کی سب ختم ہو جائے گی یہاں سے کچھ لے کر نہیں جاؤگے وہ وقت یاد کرو یہ سورہ کاف میں ہے اتنا ہم مضمون ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ امت ہر جمعہ کو پڑھے اور جو غور کر کے پڑھے گا فرمایا یہ جمعہ اس کو اگلے جمعہ تک لے جائے گا اس کا نور اگلے جمعہ تک رہے گا یعنی اس کے ایمان کی حرارت آئندہ جمعہ تک باقی رہے گی اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے ایک اور بھی دجل ہے اس میں وہ بھی میں پہلی عرض کروں گا اس میں جو تین قصے آئیں گے یہ بے وقوفی ہوگی اور یہ دجل ہوگا کہ ہم اس کی تحقیق میں گھس جائیں جبکہ اس کی تحقیق ہم کو معلوم بھی نہیں ہوگی اور وہاں کہا جائے گا کہ ان چیزوں میں زیادہ مت پڑو ان سے سبق حاصل کرو ہم کو مل کیا رہا ہے ان چیزوں کی جو گہرائی میں گھسے گا ذلقرنین کون تھا اسی میں پریشان ہوں جی میں بیس سال سے غور کر رہا ہوں اگر معلوم ہو گیا تو آپ کو جنت ملے گی اور اگر نہیں معلوم ہوا تو کیا آپ جنت میں چلے جائیں گے اصحاب قحف کی غار کہاں ہے میں دنیا بھر میں گھوم رہا ہوں اسی تلاش میں کہ وہ غار کہاں ہے یہ بھی دجل ہے اس سے بھی آدمی پھسل جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اللذی انزل علی عبدہ الكتاب جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری سورہ بن اسرائیل کے شروع میں بندے کی عظمت کو بیان کیا جس کو حرش معلہ تک پہنچایا یہاں بیان کیا کہ انسانوں پر یہ احسان ہے کہ ان کو کتاب دی کیسی کتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا اور نہیں رکھا اللہ نے اس کتاب میں کوئی ٹیڑا پن کوئی مضمون سمجھنا مشکل نہیں اس کا دل میں اتارنا مشکل نہیں اور اس میں کوئی کنفیوجن نہیں ہے دو اور دو چار کی طرح دو ٹوٹ باتیں کرتا ہے یہ قرآن قییمن لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا ٹیڑھ نہیں اسی کی تشریح ٹیڑا نہیں مطلب لَقَيِّمَا بِلْقُلْ دُرُسْ کِتَاب سیدھی کتاب ہے ساف ساف بات کرنے والی ہے لِيُنْ ذِرَا بَأْسَنْ شَدِيدَا کس لیے کتاب آئی تاکہ وہ بندہ آگاہ کرے لوگوں کو بَأْسَنْ شَدِيدَا سخت جنگ سے بَأْس کے لفظی معنی جنگ ہے اور بھی بہت بارے مقام پر قرآن پاک میں آیا مگر جمہور نے آج تک کتاب کس لیے آئی دو ایمان مقصد ہیں جہنم سے ڈرائی جائے جنت کی خوشخبری دی جائے جہنم سے ڈرانے کو کہا بَأْسَنْ شَدِيدَا سخت عذاب سے ڈرائے مِنْ لَدُنْهُ جو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ خوشخبری دے ایمان والوں کو الَّذِينِ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو نیک کام کرتے ہیں اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا حَسَنَا کہ ان کے لئے بہترین عجر ہے نیک کام کا بدلہ ہے اچھے کام کا بدلہ ہے زیادہ دولت جمع کرنے کا دنیا کے پیچھے دھوڑنے کا یہ دور ہے مگر اس کا بدلہ کچھ نہیں ہے میں نے کہا کہ آج تک جمہور یہی ترجمہ کرتے رہے بَأْسَنْ شَدِيدَا بعض حضرات کہتے ہیں کہ سورِ بنی اسرائیل میں جو کہا تھا وَإِمْ مِنْ قَرْيَةٍ لِلَّا نَحْمُ مُحْلِكُوهَا کوئی بستی نہیں مگر قیامت سے پہلے ہم اس کو ہلاک کریں گے یا اس پر عذاب آئے گا اس سے بھی وہ کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جو خطرناک جنگ ہوگی جس کو الملحمة الغزمہ کہا حدیث میں اور وہی جنگ جس کے آخر میں دجال آئے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے جس کو بعض کہتے ہیں کہ یہ ایٹمی وار ہے وغیرہ وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرف بھی اشارہ ہو چنانچہ آپ نے ڈرائیا اس آخری جنگ سے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دیں وہ ان لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ایمان والے اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا حَسَنَا کہ ان کے لئے بہترین عجر ہے مَا کِسِينَ فِيهِ عَبَدَا اس حال میں کہ وہ ہمیشہ اس عجر میں رہیں گے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا اس صورت کے آخر میں آیا تھا لم يتخذ وَلَدَا اس نے کسی کا اولاد نہیں بنایا نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی بیٹی اس صورت میں بتایا کہ قرآن اترا ہی اس لئے ہے تاں کہ آپ ان لوگوں کو خاص طور سے ڈرائیں جنہوں نے اللہ کی اولاد مانی ہوئی ہے اور دنیا برد کے اندر جتنا شرک ہوتا ہے یہ اولاد کے گرد ہی گھومتا ہے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور ہمارے ملک کے تینتیس کروڑ کے پجاری اپنے بزرگوں کو اوتار کہتے ہیں وہ بھی بیٹے کے درجے میں اور عرب کے مشرق فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے قرآن اس لئے آیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم نہیں ہے ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم آدھا کے پاس بھی کوئی علم نہیں ہے اور اللہ کا بیٹا کہنا یہ کتنی بری بات ہے کتنی بری بات ہے ایک ایسا انسان جس نے شادی نہیں کی اور نیک آدمی اور کوئی آدمی کہے کہ اس کے چار لڑکے ہیں ارے نکاح تو اس نے کیا نہیں تو حرام کے لڑکے ہیں تو اتنے بڑے بزرگ کے لئے یہ کہنا کہ اس کی اولاد ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے تو پھر جو اللہ کے لئے کہے وہ کتنا بڑا جرم ہے قبورت کلیمتاں کتنی بڑی ہے یہ بات قبورت بہت بڑی ہے کلیمتاں بات ہونے کے اعتبار سے تخرج من افواہہم جو ان کے موں سے نکلتی ہے اِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا نہیں کہتے ہیں یہ إِلَّا كَذِبًا مگر چھوٹی بات اکی بات ہے خدا کا کوئی بیٹا نہیں اس کی کوئی بیٹی نہیں اس کا کوئی بات نہیں وہ اکیلہ ہے کیسے اس کا بیٹا ہو سکتا ہے اگر اس کا بیٹا اس کی جنس کا ہے جنس کا مطلب کہ وہ خدا ہے تو اس کا بیٹا بھی خدا ہے تو خدا ایک کیسے رہا پھر تو کھربوں خدا ہو جائیں گے اس لئے کہ جس کی اولاد ہوتی ہے اس کی جتنی اولاد زیادہ ہو اتنا ہی وہ صاحبِ عظمت ہوتا ہے اور اگر اس کی اولاد اس کی جنس کی نہ ہو وہ خدا ہو اور اس کے ہاں پیدا ہونے والا خدا نہ ہو تو یہ تو بے جنس کی اولاد ہونا عیب کی بات ہے کسی کی بہنس کے اب بندری کا بچہ ہو جائے تو شرم کے مارے مر جاتا ہے کہ میری بہنس کو بندری کا بچہ ہو گیا کس کو سنا ہوا کتنی شرم کی بات کبورت کلیمتاً بہت بری بات ہے بہت بڑی بات ہے جو ان کے موہ سے نکلتی ہے اس کے مقابلے میں آپ کی کڑھن کیسی ہے کہ کسی طرح ان بےہودہ باطل سے لوگ بچے اور لوگ جہنم میں جانے کے وجہ جنت میں جانے والے بنے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی خطبناک پکڑ سے بچیں جو سور بن اسرائیل میں یہودیوں کے لئے دو سزاؤں کا بیان ہوا اور تیسری کے لئے کہا اگر تم پلٹوگے تو ہم بھی پلٹیں گے آپ کے اندر کیسی تڑپ ہے فَلَعَلَّكَ ایسا لگتا ہے لَعَلَّكَ شَاہِدْكَ آپ بَاخِعُن ہلاک کر دیں گے نفس کا اپنے آپ کو حَلَا آثَارِهِمْ ان کے نشانِ قدم پر ان کے پیچھے چلتے چلتے مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ اِسْفَا اگر وہ ایمان لان لائیں بِهَادَ الْحَدِيثِ اس حدیث پر حدیث سے مراد اس قرآن پر اس بات پر اس مضمون پر جو ابھی بیان ہوا اصفاً افسوس کرتے کرتے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةَ اللَّهَا اصل یہ دجل ہے اِنَّا جَعَلْنَا بے شک ہم نے بنایا مَا عَلَى الْأَرْض جو کچھ زمین کے اوپر ہے زینَةَ اللَّهَا اس کے لئے رونت بنایا زیبائش بنایا یہ دنیا کی رونت ہے کیا دھوڑ لگی ہے ہر آدمی بڑی سی بڑی کوٹھی بنا رہا ہے اکیلا آدمی ہے بیس کمرے بنائے گا ارے صفائی کون کرے گا کہا رواج ہے آج کل محول ایسا بن گیا ہے ضرورت تو بے شک نہیں ہے مگر کیا کرو اب محول ہے بچے تنگ کر رہے ہیں یہ ہے وہ دجلس دور کا اور یہ ہے اس کی پوجا اور انشاءاللہ چھٹے رکو میں پتا چلے گا ایک آدمی کا ذکر آئے گا جس نے کسی مورتی کو نہیں پوجا وہ دولت کا پجاری تھا قرآن پاک نے اس کو مشرق کہا ہے میں نے کہا کہ یہ بات پہلی مردہ بار بار آج صورت پڑھ رہا تھا ذہن میں اُتری یہ ہے اس دور کی سب سے بڑی خرابی اِنَّ جَعَلْنَا بے شک ہم بنایا ہم نے مَا عَلَى الْأَرْضِ جو کچھ زمین کے اوپر ہے زینَتَ اللَّهَا زمین کی رونق زمین کی زیبائش اور جو کسی چیز کی رونق ہوتی ہے وہ زیادہ دیر رہتی نہیں ہے گلاب کے اوپر پھول ہمیشہ نہیں رہتے بہار چند دن کی ہے اس کے بعد پھر خزائیں خزا ہے بینٹ کرتے ہم تھوڑی دیر رہتا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے یہ تو زینت ہے اور یہ زینت کس لیے بنی لِنَابْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ مَاحْسَنُ وَعْمَلَا تاں کہ ہم انسانوں کو آزمائیں کون اس کی رونق کی طرف دوڑتا ہے اور کون آخرت کی طرف دوڑتا ہے کون اس کی زیبائش اس کی رونق اس کی چمک دھمک کسی کو دیکھتا رہے شان ہے اس آدمی کی اتنی بڑی کوٹھی اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَاحْلَيْهَا اور بے شک ہم بنانے والے ہیں مَاحْلَيْهَا جو کچھ زمین کے اوپر ہے سعیدن جروزہ سعیدن ہموار میدان بننے والا ہے یہ سارا کچھ ختم ہوگا پہاڑ نہیں رہیں گے زمین ہموار لَا تَرَا فِيهَا عَوَجًا وَلَا أَمْتَ اگلی صورت میں آرہا ہے یہاں تک کہ جس طرح یہ کمیس کے اندر سلوٹ ہے اس طرح سلوٹ بھی نہیں ہوگی ایک میدان جروزن چٹیل چٹیل کا مطلب کھیتی کٹ گئی اس کے اوپر کھیت نہیں درخت نہیں آپ کی کوٹھیاں نہیں بنگلے نہیں کارے نہیں زینت اللہ یہ ساری زینت اس کی ختم ہوگئی سب کچھ اتر جائے گا اس کا یہودیوں سے پوچھ کر مکہ کے مشرقوں نے سوال کیا تک غار والوں کے بارے میں اللہ نے ان کی بات شروع یہاں سے کی کہ تم کو غار والے بڑے عجیب لگے کیا یہی ایک واقعہ دنیا میں پیش آیا ایمان کو بچانے کے لئے یہ چند لوگ غار میں گئے صرف یہی عجیب واقعہ نہیں اس طرح کے واقعات سے دنیا بھری ہوئی ہے کڑھائیوں میں لوگ پک گئے ایمان کا سودا نہ کیا تندوروں میں جل گئے پکوڑے بن گئے ایمان کا سودا نہ کیا یہ چند جوان ہیں جو غار میں چھپ گئے مگر ایمان کا سودا نہ کیا اور اشارہ ہے اور اسی کی طرف حدیث میں آیا کہ آخری وقت میں جب دنیا کے پیچھے لوگ دوڑیں گے تو ایمان کس کا بچے گا فرما ہے جو بکریاں لے کر پہاڑ میں چھپ جائے آکے غاروں میں چھپ جائے آپ نے آپ کو بچائے اس سے اس زینت اس زبائے سے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے ہر آدمی مزدوری کرنے والا وہ بھی چاہتا ہے میں بھی اپنے شادی میں وازوان بناوں میری بھی بڑی کوٹھی ہو جہاں کانائے لوگ کیا کریں گے ان کوٹھیوں کو کچھ پتہ نہیں ام حسیبتہ کہ آپ نے گمان کیا انہا اصحاب القحف کے غار والے والرقیم اور رقیم والے کانو من آیاتنا عجبہ ہماری آیتوں میں سے حیرتناک چیز تھے عجبہ عجیب قسم کے لوگ تھے یہی عجیب نہیں تھے غار والے کہ اس کو کہا گیا آگے آئے گا کہ یہ چند جوان تھے جو غار میں چھپے اس لئے ان کو غار والے کہا گیا رقیم والے کیوں کہا گیا ان کو ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ یہ دو قسم کے لوگ تھے ایک غار والے ایک رقیم والے غار والوں کا قرآن نے تذکرہ کیا رقیم کا تذکرہ نہیں کیا پھر بعض کہتے ہیں کہ بخاری میں جن تین جوانوں کا تذکرہ ہے کہ وہ غار میں چھپے تھے شاید وہی رقیم والے ہیں بعض نے کچھ اور بھی بیان کیا جمہور کہتے ہیں نہیں یہی غار والے ہیں یہی رقیم والے ہیں غار میں چھپے تھے اس لئے بن گئے غار والے اور ان کے نام لکھے تھے اس وقت کے ظالم بادشاہ نے اور بعض نے کہا ظالم بادشاہ نے نہیں اس کی قابینہ میں کچھ نیک لوگ تھے مگر ڈر کے مارے بول نہیں سکتے تھے انہوں نے ان کے نام لکھے اور بطور یادگار محافظ خانے میں جمع کر دیئے تاں کہ کبھی پتا چلے کہ کون ان کی انہیں مسنگ رپورٹ کہ کہاں گئے کہ کیسے جوان تھے مفقود الخبری ان کی جمع کر دی اس لئے ان کو اسحاب الرقیم کہتے تھے رقیم کے منع لکھی ہوئی چیز وہ تختی جس کے اوپر ان کے نام لکھے گئے تھے کانو من آیاتین آجابا ہماری آیتوں میں سے عجیب تھے سنو واقعہ شروع ہوتا ہے اور قرآن پاک جب لمبا واقعہ بیان کرتا ہے تو طریقہ یہ ہوتا ہے پہلے اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہے اس کے بعد اس کی تفصیل کرتا ہے پہلے اس کا خلاصہ سنو اذاوالفتیتو الالکہف یاد کرو اس وقت کو اور دجالی دور میں جوانوں نے یہاں کہا تو اس کا مطلب کہ اس دور میں بھی اللہ ایسے جوان پیدا کرے گا جو ایمان کا سودا نہیں کریں گے اور ایک جوان کا تذکرہ حدیث میں ہے دجال آئے گا فرمایا پوری دنیا میں پہنچے گا مدینہ منورہ بھی جائے گا لیکن مکہ میں اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا جبل اہد کے پیچھے کھڑا ہو کر کے بلائے گا جو میرے حمایتی ہیں وہ باہر آ جاؤ اس وقت میں مدینہ میں تین دھواکے ہوں گے اور کمزور ایمان والے بھاگیں گے باہر اور وہی دجال کا شکار ہو جائیں گے وہ دجالی بن جائیں گے اور جو پختہ ایمان والے ہوں گے اور بھاری تعداد انہی کی ہوگی تو وہ مدینہ کے اندر رہیں گے ایک جوان اس کو ملے گا وہ اس کو کہے گا تو مجھے خدا مانتا وہ کہے گا بھا ایمان تیری تو دونوں آنکھیں بھی ٹھیک نہیں ہیں اگر تو خدا ہوتا تو دونوں آنکھوں کو ٹھیک نہ کرتا کیونکہ وہ ایک آنکھ سے اندہ ہوگا کانہ ہوگا اور دوسری آنکھ باہر کو نکلی ہوگی جس طرح کے انگور اور وہ بھی پچکا ہوا انگور وہ کہے گا تیری تو آنکھ بھی ٹھیک نہیں وہ اپنے لوگوں سے کہے گا میں اس کو قتل کر دوں لوگ کہیں گے کر دے تو وہ اس کو بیچ میں تلوار مارے گا اس کے دو ٹکڑے اتنے دور گریں گے کہ جتنا دور آدمی تیر پھینک سکتا ہے ادھر اور ادھر یعنی کئی کلومیٹر دور تلوار کی وار سے آدمی کئی کلومیٹر دور جا سکتا ہے اشارہ تھا کہ وہ ہتھیار بنیں گے جس سے انسانوں کے فرخچے میلوں میں اڑیں گے پھر اس جوان کو وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا کہ اب مجھے خدا مانتا ہے وہ کہے گا اب تو پک کا یقین ہو گیا کہ میں ہی وہ جوان ہوں کہ وہ ایمان کا سودہ نہیں کرے گا اور تُو ہی وہ دجال ہے جس کے لئے کہا گیا تھا کہ تُو اپنے آپ کو خدا کہے گا اور اس دور میں کسرت سے جوانوں کا دین کی طرف آنا اور بوروں کا دین میں اور کمزور ہونا یہ بھی دجال کے قریب آنے کی علامت اِذْ اَوَلْ فِتِيَةُ اِلَى الْقَحَفِ یاد کرو جبکہ پناہ لی جوانوں نے غار کی فَقَالُ تو انہوں نے کہا رَبَّنَا اے ہمارے رب آتینا دے دے تُو ہم کو من لدن کا اپنی طر سے رحمتاً مہربانی وَحَيِّئْ لَنَا اور تیار کر تُو ہمارے لیے من عمرینا ہمارے معاملے میں رشاداً رہنمائی کا سامان دو مانا ایک تُو ہمیں کامل ہدایت عطا فرماؤ ایک یہ کہ اس موقع پر ہم کیا کریں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ ہمارے دل میں ڈال دے جو نکلے یہاں سے اور غار میں پہنچے تو شہر کے قریب کوئی غار تھی صبح ہونے لگی رات کو نکلے تھے انہوں نے سوچا اگر چلتے رہیں گے پکڑے جائیں گے بہتر ہے چھپ جاتے ہیں دن میں غار میں صبح کو آگے چلیں گے غار میں لیٹ گئے اب جو لیٹ گئے تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کوئی جوان سو رہا ہے پیچھے بیٹھوں وہاں جاگے یہ سونے والے کو کہہ رہا ہوں بچے شمے والے یہ بیٹھا ہے آگے آپ کے اور دور جو سونے والے اتنا وقت ہم نے سونے کے لئے دیا پھر یہاں آئے سونے کے لئے گھر سے یہاں آئے اور وہ بھی آ کے سو رہے ہیں جب کوئی آدمی گھر سے نکلتا ہے اللہ کے دین کے لئے تو آگے وہ غار میں چھپ گئے تو اتنا کہنا قرآن پاک کا کافی تھا کہ وہ غار میں سو گئے اور تین سو سال کے بعد جا گئے لیکن جو اللہ کے دین کے لئے نکلے گا اور اس دنیا کی رونق اور زیبائش کو اور دنیا کی چمک دھمک کو چھوڑے گا آخرت کی طلب میں نکلے گا تو اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا اس کے لئے بتایا کہ ان جوانوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آزَانِهِمْ فِي الْقَحْفِ تو ہم نے تھبکی دی عَلَىٰ آزَانِهِمْ ان کے کانوں پر فِي الْقَحْفِ غَارِ میں سِنِينَ عَدَدَا کئی سال تک ہم نے تھبکی دے دی عَدَدًا گِنتی کے اعتبار سے کئی سال تک ہم نے ان کو سلا دیا حالانکہ غار میں سوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تشبیح کیسے دی کہ گھر میں بچہ ہوتا ہے تو اس کو ماں سلاتی ہے تھبکی دے دے کر کے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے پھر اللہ مٹھی نیند دیتا ہے ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ پھر ہم نے ان کو زندہ کیا دوبارہ جگایا ان کو لِنَعْلَمَةً تاکہ ہم ظاہر کریں اَيُّ الْحِزْبَيْنِ دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت احسا زیادہ شمار کرنے والی ہے لِمَا لَبِسُ عَمَدَا اس مدد کو جس میں وہ سوئے رہے لِمَا اس مدد کے لئے لَبِسُ ٹھہرے وہ عَمَدًا مدد کے اعتبار سے جس عرصے میں وہ ٹھہرے ان دونوں میں سے کون زیادہ اس کو یاد رکھتا ہے حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ ہیں آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں پنجاب میں ان کا ایک قول ہے لیکن جمہور میں سے اور کسی کا یہ قول نہیں متقدمین میں سے کسی کا قول نہیں کہ وہ دوبارہ بھی غار میں جا کر سوئی گئے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب پھر اٹھیں گے اور جب حضرت مہدی آئیں گے تو ان کا ساتھ دیں گے واللہ نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے نَقُسُ بیان کرتے ہیں علیہ کہا آپ کے سامنے نَبَأَهُمْ ان کی خبر کو بِالْحَقِّ حَق کے ساتھ تو ابھی تو بیان ہو گئی نہیں وہ تلخیص تھی وہ نچوڑ تھا پورے واقعے کا اب تفصیل سنو سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ سچ ہے اور اس کے علاوہ جو بھی تم سنو گے وہ جھوٹ ہوگا اِنَّهُمْ فِتْيَتُنْ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ بے شک وہ کچھ جوان تھے آمَنُوا بِرَبِّهِمْ اپنے رب پر ایمان لائے تھے وَزِدْنَا هُمْ حُدَى اور ہم نے ان کو زیادہ کیا تھا ہدایت میں تفصیل معلوم ہوئی ترتیب معلوم ہو گئی پہلے بندے کا کام ہے ارادہ کرنا اللہ اس کو ایمان عطا کرتا ہے جب بندہ ایمان قبول کر لیتا ہے اور دنیا کی رونک کو چھوڑ کر کے اپنے مالک کی معرفت کے لیے اور اس کی جنت کی طلب کے لیے دور پڑتا ہے تو زِدْنَا هُمْ حُدَى اللہ کیا کرتا ہے اس کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے ادھر سے ابتدا کیجئے ایمان قبول کیجئے اللہ سے ہدایت مانگی اللہ اور ہدایت دے گا اور ہدایت کیا دی وقت کا ظالم بادشاہ تھا یہ ظالم بادشاہ کون تھا کس وقت کا تھا کس دور کا تھا نہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح روایت میں ہے ایک اندازہ لگاتے ہیں لوگ چونکہ اوپر تذکرہ ہے یہودیوں کی دو سزاؤں کا تو جو دوسری سزا تھی وہ تیتوس کے زمانے میں آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ستر سال بعد کہتے ہیں کہ اسی کے آس پاس کا دور تھا کہ جب عیسائی غاروں میں چھپ کر کے عیسائی یعنی پکے مسلمان جو اس دور میں تھے آج کے عیسائی نہیں اس دور کے مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح طور پر نبی ماننے والے بیٹا نہ کہنے والے وہ غاروں میں چھپ کر کے جنگلوں میں زندگی بسر کر رہے تھے اسی دور میں یہ جوان کچھ شہروں میں گئے اور اللہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا تو وقت کا ظالم بادشاہ اپنے آپ کو سجدہ کراتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا بعض لوگوں نے قدیم تفسیروں نے اس کا نام آتا ہے دقیہ نوس اور آپ جتنی بےوقوفی کی باتیں وہ کہا جاتا ہے دقیہ نوسی باتیں کیونکہ یہ اتنا بےوقوف مشہور ہوا کہ ساری بےوقوفی اس کے ساتھ جڑ گئے اور جس شہر میں یہ رہتا تھا اس شہر کا نام بھی افسوس اور بعد میں جب وہاں عیسائی بسے تو اس کا نام ترتوس ہو گیا لیکن جو آج جمہور علماء کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ یہ اردن کے آس پاس میں یہ غار ہے اور بڑے عالمِ الوستاج تفسیر الزبیان تو اس نے تو یقین کے ساتھ کہا کہ میں نے اردن میں وہ غار دیکھی ہے اور اس میں یہ یہ علامات دیکھی ہیں جس سے یقین سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غار ہے اس کے لئے ایک اور بات ہے جو دل کو تسکین دیتی ہے وہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ان کی جو امارت کا علاقہ ہے وہ یہی ہے اردن شام کا علاقہ مصر کا علاقہ اس دور میں بھی کوئی غار دریافت ہوئی تھی اور انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا کہ اس غار کی تحقیق کر کے آؤ لیکن جب وہ وہاں گئے تو کچھ ایسے وہاں پر حالات پیش آئے کچھ ایسی وہاں پر چمک سی نظر آئی کہ جس کے بعد وہ مزید غار کے اندر نہیں جا سکے اور کوئی تحقیق نہیں کر سکے تو گویا غار تھی اور اسی علاقے میں تھی اسی دور میں یہ ظالم بادشاہ ہوتا تھا انہوں کو اللہ نے ایمان نصیب کیا انہوں نے اس ظالم بادشاہ کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا لیکن اتنے بڑے ظالم بادشاہ جس کو چاہے اس کو قتل کرا دے تو کیسے ہمت سے وہ کھڑے ہو گئے فرمایا اسی طرح جس طرح اللہ انبیاء کو کھنا کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام فیراؤن کے سامنے کیسے کھڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کیسے کھڑے ہوئے وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اور یہاں یہ بھی اشارہ ہوا کہ ایمان والے بھی جب اللہ کا نام لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آگے کی توفیق اللہ دیتا ہے ہمت دیتا ہے وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اور ہم نے گانٹ لگائی ان کے دلوں پر گانٹ لگانے کا مطلب ان کے دلوں کو ہم نے جمع دیا دھرنی ہوا خوفنی ہوا زبان نہیں لڑ کھڑائی نہیں نہیں ہمت کے ساتھ وہ اٹھے اِذْ قَامُ جب وہ کھڑے ہو گئے کھڑے وہ ہوئے اللہ نے ثبات عطا کیا فَقَالُوا تُونُنِكَا رَبُّونَا ہمارا رَب رَبُّ السَّمَاوَاتِ آسمانُ کا رَبْ ہے وَالْأَرْضِ زمین کا رَبْ ہے وَلَنَّ دُعْوَ مِنْ دُونِهِ ہم ہرگز نہیں پکاریں گے مِنْ دُونِهِ اس کے سوا الہاں کسی کو خدا لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَطَتَا اگر ہم اس کے سوا کسی کو خدا بنائیں لَقَدْ قُلْنَا یقیناً پھر ہم نے کہی ہے شَطَتَن اِذَنْ تَبْ تو شَطَتَن حَدُمْ کو قرآز کرنے والی بات بےہودہ بات نہ روا بات کہیں گے ہم اس کے بعد آپس میں تبصرہ کرنے لگے کیا ہوگی ہماری اس قوم کو یا اسی بادشاہ کے سامنے کہہ رہے ہیں هَا أُولَائِ قَوْمُنَا یہ ہماری قوم ہے اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِحَا انہوں نے اللہ کے علاوہ آلِحَا بہت سارے خدا بنا رکھے ہیں لَوْ لَا يَاتُونَ عَلَيْهِمْ کیوں نہیں لاتے ہیں وہ علیہِمْ ان پر یعنی جن کو خدا سمجھتے ہیں ان کی خدائی پر بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ کوئی صاف صاف ثبوت ثبوت پیش کرو دلیل پیش کرو کیسے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ خدا ہے کیسے معلوم ہوا کہ یہ پتھر لائے کے عبادت ہیں فَمَنْ أَزْلَمْ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ قَذِبَا جس نے بہتان لگایا اللہ کے اوپر جھوٹ کا یہ اللہ پر جھوٹا بہتان ہے ایک اکیلے آدمی کی دکان ہے اور آپ دس پندرہ آدمی اور میں مل کے چلے جائیں کہ جناب یہ آپ کا پارٹنر ہے اس کو کیوں نہیں حصہ دے رہے ہو اللہ اس پوری کائنات کا اکیلہ مالک اکیلہ بادشاہ تو جو کہیں نہیں تیرے کچھ اور بھی پارٹنر ہیں ان کی پارٹنرشید بھی قبول کر لے تو یہ اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں جھوٹی بات کہہ رہے ہیں وَإِذِيَا تَزَلْتُمُوْهُمْ یہ بات تو انہوں نے بادشاہ کے سامنے کہی ہے اور قرآن کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہر دور میں اللہ کی یہ شان رہی کہ اللہ کے بندے جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو فیراؤن جیسا ظالم بھی موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کہتا ہے جادو کروں کو کہتا ہے میں تمہیں قتل کروں گا بھئی ان کو کیوں نہیں کچھ کرتا ان کے لیے نہیں ڈھرتا ہے گھبراتا ہے کچھ نہیں کہہ سکتا ہے جب انہوں نے ہمت کے ساتھ کہا اللہ ایک ہے تو بادشاہ گھبر آ گیا اور باز تاریخی روایتوں میں اس نے کہا کہ سوچ لو ورنہ تمہیں کل کو پھانسی دے دوں گا رات بار تمہیں سوچنے کے لیے موقع ملا یہ رات کو گھر گئے اب گھر جا کے تفسرہ کر رہے ہیں وَإِذِ اَتَذَلْتُمُوْهُمْ اور جب تم جدا ہو گئے ہو ہم ان مشرکوں سے وَمَا يَعْبُدُونَ اور ان چیزوں سے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں اِلَّا اللہ سوائے اللہ کے توجہ اس کا مطلب کہ وہ لوگ بھی اللہ کو بھی پوجتے تھے مگر ساتھ میں غیر اللہ کو بھی پوجتے تھے کہا جن جن کی یہ پوجا کرتے ہیں تم ان سب سے الگ ہو گئے ہو مگر اللہ سے الگ سب کو چھوڑا ہے اللہ کو پکڑ لیا ہے فَأَبُوْا الْقَحْفِ تو تم پناہ لے لو غار کی الْقَحْف پر عَلِفْ لَام لگا ہوا ہے جس کا مطلب یہ غار متعین ہے ان کے ذہن میں ہوگی کوئی غار يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِرْرَحْمَتِهِ پھیلائے گا تم پر تمہارا رب اپنی مہربانی میں سے وَيُحَيِّئِ لَكُمْ مِنْ أَمْرِيكُمْ مِرْفَقَ اور وہ تیار کرے گا مِنْ أَمْرِيكُمْ تمہارے معاملے میں مِنْ مَمَنَفِي مِرْفَقًا آسانی کو تیار کرے گا مِرْفَق آگے بھی آ رہا ہے لفظی معنی اس کا مِرْفَق آرام کرنے کی جگہ اور اس کا منطقیہ لیکن مراد ہے آسانی کا سامان راحت کا اسباب اللہ تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کرے گا راحت کی چیزیں پیدا کرے گا چلو غار میں چلے گئے غار میں اب غار میں جا کر کے لیٹ گئے آگے قرآن پاک کو بتانا ہے کہ غار میں اگر لیٹے مسلسل سائے میں رہیں گے تو جسم پیلا پڑ جائے گا مسلسل دھوپ میں رہیں گے تو جسم کالا ہو جاتا ہے دیکھ ہی رہے ہیں آپ اور مسلسل ایک ہی کروٹ پر لیٹے رہیں گے تو بیڈ سول ہو جائیں گے معلوم ہیں کتنے لوگ جن کی ٹانگیں ٹوٹیں جن کی کمر ٹوٹیں تو کمر کا درد بھول گئے مگر بیڈ سول کا دوسرا درد ایسا ہو گیا اس سے آرام نہیں ملتا ہے ہے یہ کہ نہیں ہے اب وہ تین سو سال تک سوئیں گے تو ان کو بیڈ سول کیوں نہیں ہوئے اور ان کو دھوپ کی وجہ سے جسم کالا کیوں نہیں ہوا اور پیلا کیوں نہیں ہوا تو قرآن پاک اتنا کہہ دیتا کہ اللہ کی قدرت سے سب چیزوں سے بچے رہے ہیں کافی تھا نا لیکن بتانا یہ ہے کہ جو اللہ کے لئے گھر سے نکل جاتا ہے پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ کیسے ہوتی ہے اس کو یوں بیان کیا کہ وہ غار میں ایسے لیٹے ہم نے سورج کو حکم دے دیا کہ سیدھی دھوپ نہیں لگا نا ذرا سی جلک دکھا دو نہ پوری دھوپ لگاؤ نہ پورے سائے میں ان کو رکھو اور آگے جو بیڈ سول کہا نہیں ہوئے وہ کیوں نہیں ہوئے فرمایا ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے تھے یعنی رات کو ہم سوتے ہیں تو ہمیں بیڈ سول کیوں نہیں ہوتے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ کچھ دیر کے بعد آدمی کروٹیں بدلتا رہتا ہے خود بخود یہ خدای نظام ہے اور یہ جو کروٹیں بدلتے ہوئے آدمی کہتا ایک روایت میں ہے کہ اگر آدمی کا یہ مزاج بن جائے کہ ہر وقت میں اللہ کہے اور یہ کروٹ بدلتے ہوئے ہو کرنے کے بجائے کہ اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رشک کرتا ہے فرشتو سے کہتا ہے تم اس کو کہہ رہے تھے کہ آدم کو پیدا کر رہے ہو یہ تو جھگڑا کرے گا فرمایا یہ سوتے ہوئے بھی مجھے نہیں بھول رہا ہے سوچے ہی اس کی زبان سے میں ہی نکل رہا ہو لیکن یہ تب نصیب ہوتا ہے کہ جب ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کرتے رہے ہیں اور جب واقعی وقتوں میں گپیں ہنکتے رہے ہیں تو پھر اس وقت میں ہم سوچیں اللہ نکلے تو پھر کبھی ریکارڈر رکھ کر سو جائیے تو پھر سنیے گا صبح کہ کیا کیا نکلتا رہا اب یہ کہنا تھا کہ وہ کروٹیں بدلتے تھے ہر آدمی کروٹیں بدلتا ہیں لیکن اللہ نے اس کو یوں نہیں بیان کیا یوں بیان کیا کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے اللہ بدل رہا تھا میں کہیں بیٹھ سول نہ ہو جائے کروٹیں بدلتے رہے ہیں یہ بتانا ہے کہ اللہ کے لیے جب دجالی دور میں لوگ پٹھ کھڑے ہوں گے جالی دور کی ابتداء ہو گئی کہ جس طرح دنیا آج پھیلائی گئی ہے اور جس طرح انسان دھوڑا ہے دنیا کے پیچھے اور عزت اور زلت کا میار صرف کیا بن گیا دنیا کا ملنا آپ کہیں گے دنیا تو پہلے بھی تھی دنیا دار پہلے بھی تھے لوگ پہلے بھی دنیا کی طرح دوڑتے تھے نہیں حضرت مولان علیمی صاحب رحیم اللہ کی ایک کتاب ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کھوو جو زوال اور اس کے اثرات یہ اس کا ترجمہ اصل تو کتاب حربی میں تھی اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ جب ہی تک یہ دجالی دور نہیں آیا تھا تب تک کیا تھا کہ دنیا میں عزت والا وہ آدمی سمجھا جاتا تھا جس کا کردار اونچا ہوتا تھا ہندووں میں سکھوں میں یہودیوں میں عیسائیوں میں چونکہ ہم تھے فرنٹ پر تو ہمارے یہاں نیک وہ تھا بڑا آدمی وہ تھا کہ جو کردار جس کا اونچا تھا حارو رشید بے شک وقت کا بادشاہ تھا مگر گھٹنے ٹیک کر کے درس لینے کے لئے امام مالک کے سامنے بیٹھتا تھا امام ابو یوسف رحمت اللہ علی کے سامنے بیٹھتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ عزت والے ہیں اپنے بیٹے کو دیکھا کہ استاز کو وضو کرا رہا ہے پاؤں ڈال رہا ہے ہاتھ دولا رہا ہے پانی ڈالتا ہے تو انہوں نے استاز سے بعد میں کہا کہ حضرت اس بدبخت کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالے دوسرے ہاتھ سے آپ کے پیر دوئے وہ سمجھتے تھے کہ عزت والا وہ ہے جس کا کردار اونچا ہے اب یہ ہو گیا دجالی دور میں کہ وہ بڑا آدمی ہے جی کیا بڑا ہے اس کا کافی چوریاں کی اس نے بڑی کٹی بڑائی چوری کر کر لی یہ کیا عجیب مزار یہ ہے دجالی دور وَإِذِي اِعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور یاد کرو جب تم جدا ہوگے ان سے وَمَا يَعْبُدُونَ اور ان چیزوں سے جن کی وہ پوجہ کرتے تھے اللہ کے سوا فَابُوِ الْقَحْف تو تم پنہ لے لو غار کی یَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ پھیلائے گا تمہارے اوپر تمہارا رب اپنی رحمت میں سے وَيُحَيِّئِ لَكُمْ اور وہ تیار کرے گا تمہارے لیے من امریکم تمہارے معاملے میں مرفق من آسانی کو یہ میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کراتا ہوں بعض بزرگوں نے کہا الگ لگ ترجمہ کروتا ہوں جو ہم کوئی پتا چل جائے کس لفظ کا ترجمہ ہو رہا ہے وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا تَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْهُمْ قَعْفِهِمْ اور تو دیکھے گا الشمس سورج کو اِذَا تَلَعَتْ جب سورج تلو ہوتا ہے تَزَاوَرُ تَقْرِدُ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ترجمہ بخاری دن اقل کیا کٹ جاتا ہے سورج ان قعفِهِمْ ان کی غار سے ذَاتَ الْيَمِينِ دَائِ جَانِبْ وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب سورج غروب ہوتا ہے دوبتا ہے تَقْرِدُهُمْ تو سورج کٹ کر نکل جاتا ہے ذَاتَ الشِّمَالِ بَائِ جَانِبْ وَهُمْ فِي فَجْوَتِمْ مِنْهُ اور وہ غار کے بیچ میں کشادہ جگہ میں ہیں غار کو عربی میں غار کہتے ہیں جس کو ہم غار کہتے ہیں نا کھو اس کو تو غار ہی کہتے ہیں کھو کس غار کو کہتے ہیں خاص طور سے وہ غار جس کا مو تنگ ہو مگر اندر سے کشادہ ہو اب آپ نقشہ خود بنائیے یہ کس نقشہ کی غار ہوگی کہ چڑھتے ہوئے سورج دائیں طرف لگ جاتا ہے سیدھی ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی اترتے ہوئے سورج دائیں طرف لگتا ہے سیدھی ان پر دھوپ نہیں پڑتی مفسرین کہتے ہیں کہ اس غار کا مو شمال کی طرف تھا لیکن اس کے لئے ماننا پڑے گا کہ خطے استواء سے سورج ذرا یوں کٹ کے گزر رہا تھا سمجھ گئے نا کہ ہم تو خطے استواء سے ذرا ادھر ہیں تو اس ڈھنگ سے گزر رہا تھا کہ چڑھتے ہوئے سورج کی دھوپ ادھر سامنے لگتی تھی اترتے کی ادھر لگتی تھی ان کو تھوڑی سی دھوپ بھی لگتی تھی سایا بھی رہتا تھا جس کی انسان کو ضرورت ہے وہ دونوں چیزیں ملتی تھی یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کسی نے یہ اشکال کیا ہمارے ایک بزرگ سے کہ وہ تو غار کا مو اتفاق سے تھا تو وہاں کوئی بھی لیٹ جاتا تو ایسی ہوتا تو من آیات اللہ کے نظر فرمایا ایسی غار ان بھاگنے والے جوانوں کو مل جائے کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں آپ ذرا تلاش کیجئے ہماری ریاست میں تو بڑی غاریں ہیں کوئی اس طرح کی غار تلاش کر کے دکھائیں ملے گی اگر ادھر ہوگی مغرب کی طرف تو مشرق کا پورا سورج ادھر لگے گا اور دن بھر دھوپ رہے گی اگر ادھر ہوگی تو اترتے ہوئے سورج کی پوری دھوپ ان کو لگتی رہے گی اور شام تک سورج ان کی دھوپ لگتی رہے گی ایسی کوئی غار دکھائے تلاش کر کے ذَلِكَ مِن آیاتِ اللَّهُ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ جب یہ سارا محول بے حیائی کا گناہوں کا تھا تو ان کو ہدایت کیسے ملی فرمایا جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے فَهُوَ الْمُقْتَدِ تو وہ ہدایت والا ہو جاتا ہے ساری مملکت گمراہ ہے مگر اللہ نے ان کو ہدایت دے دی وَمَنْ يُضْلِلُ اور جو کوئی جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے گناہوں کی وجہ سے فَلَنْ تَجْدَ لَهُ تو تو نہیں پائے گا اے قرآن پڑھنے والے اس کے لئے وَلِيًّا کوئی ایسا مددگار کوئی ایسا دوست مرشدن جو ہدایت دینے والا ہو نہیں ملے گا کوئی وَتَحْسَبُهُمْ مَيْقَازًا وَهُمْ رُقُود اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ غار میں آدمی سویا تو وہاں کبھی شیر کبھی ریچ وہ ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ جاگ رہے ہیں وگر حقیقت میں وہ سوئے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا اکثر نے لکھا کہ آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور کچھ حبت ایسی تاریخی اللہ تعالیٰ نے غار پر کہ کسی کو ادھر چھانکنے کی بھی ہمت نہیں تھی چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں جو لوگ دیکھنے کے لئے گئے تھے وہ بھی غار کو دیکھ قریب تک پہنچے مگر غار کو دیکھنے کی ہمت انہیں نہیں ہوئی وَتَحْسَبُهُمْ اَيْخَازَ اور تو ان کو گمان کرے گا جاگتا ہوا وَهُمْ رُقُود حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم پلٹتے ہیں ہم ان کو کروٹیں بدلتے ہیں ان کی ذات الیمینی دائیں جانب وَذَاتَ الشِّمَالِ بَائیں جانب قبیدر قبیدر کہہ سکتا تھا کہ وہ کروٹیں بدلتے تھے لیکن کیا کہا کون پر کروٹیں بدلتا ہے ہم بدلتے بتانا یہ ہے کہ جو دجالی دور میں بھی اللہ کے دین پر چلے گا پھر اللہ اس کو کس طرح اس کی مدد کرے گا اللہ اس کا کس طرح اس کے لئے حالات بنا دے گا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِید اور ان کا کتہ پون لٹکائے ہوئے ہیں ذِرَاعِهِ اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہیں بِالْوَسِید بخاری نے ترجمہ کیا بِالْوَسِید غار کے سامنے میدان میں وہ کہتے وَسِید جَمْعُهُ وَسَائِد اس کے معنی الفِنَا سہن مگر پھر ساتھ میں ہی کہا کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ وَسِید کے معنی دروازے کی چوکھٹ جو نیچے کی لکڑی ہوتی ہے نا وہ چوکھٹ اس کے اوپر کتہ پون پھیلائے ہوئے ہیں اور اس موقع پر بھی مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے ایک یہ بحث چلی کہ کتہ رکھنا تو یہ کوئی خیر کی بات نہیں ہے صحیح روایت ہے جس گھر میں کتہ ہوگا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتی خیر اور برکت نہیں آتی ہے تو جن کی غار پر کتہ ہے تو وہاں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے کتہ رکھا ہو ضرورت کے لیے شدید ضرورت کے لیے تو پھر وہ اس سے معاف ہے اس کے رحمت کے فرشتے آئیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ کتہ انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے پالا ہو اور جب یہ نکلے ہوں تو کتہ بھی ان کے ساتھ نکل پڑا ہو اور یہ جو پاؤں پھیلا کر کے وہاں بیٹھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں مسلحت باری طالع یہ بھی ہو کہ کتے کو دیکھ کر کہ عام چیزیں اندر نہ جائیں پھاگے وہاں سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اکثر مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے آدمی کو کتنا فائدہ ملتا ہے آج کے بیان میں بھی آپ نے سنا کہ کم سے کم یہ کتہ جانور اس کے لائق ہوا کہ قرآن میں اس کا تذکرہ آ گیا ان نیک لوگوں کے ساتھ چونکہ ان کا تذکرہ آ رہا تھا تو ان کے کتے کا بھی ذکر آ گیا اور ابن نجیم مصری نے ایک روایت پیش کی روایت کمزور ہے بہت مضبوط نہیں ہے لیکن کہی یہ بات کہا کہ تیرہ جانور جنت میں جائیں گے باقی تو سب جانور مٹی ہو جائیں گے ان میں سے ایک یہ کتہ بھی ہے لیکن اس سے معلوم ہوا کہ اچھے لوگوں کی صحبت سے کتنا فائدہ لَوِتَّلَا تَعْلَيْهِمْ اگر تُن جھانکے گا ان کی اوپر لَوَلَّئِتَا تُو بھاگے گا منہم ان کی طرف سے فرارا لَوَلَّئِتَا تُو واپس مڑے گا منہم ان کی طرف سے فرارا بھاگتے ہوئے کیوں دیکھے گا تو کھبرا جائے گا ایسی اللہ نے حبت تاری کر دی وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبَ اور تو بھر دیا جائے گا رعب کے اعتبار سے وَقَذَالِكَ بَعَسْنَاهُمْ اور اسی طرح ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا زندہ کیا جگایا ان کو لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاںکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں کہ ہم کتنی مدت یہاں پر رہے ایک ان کا تذکرہ ہے اور ایک حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ تیسرے پارے میں ہے کہ ایک سو سال کے بعد اللہ نے جگایا اور ان سے پوچھا کتنی دیر رہے تو انہوں نے بھی کہا ایک دن یا دن سے کچھ کم ان سے بھی پوچھا گیا تاریخی روایتوں میں ہے کہ جب یہ جا گئے تو اس وقت میں ملک کا بادشاہ پکہ سچا مسلمان تارتیسہ علیہ السلام کو ماننے والا مگر اس کے دور میں کچھ لوگوں کی عجیب بحث چل پڑی تھی کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی ایمان والے مانتے تھے قیامت آئے گی مگر بہت سارے لوگ جو مسلمان کہتے تھے اپنے آپ کو وہ قیامت کے بارے میں شکوک اور شبہات کا اظہار کرتے تھے وقت کا بادشاہ بہت نیک تھا قیامت کو مانتا تھا اس نے اللہ سے بہت گرگڑا کر دعا کی اے خدا کوئی ایسی قرامت دکھا کوئی ایسی بات دکھا دے جس سے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ قیامت یقینا آئے گی اللہ کی طرف سے اس قدرت کا اظہار ہوا اسی کے دور میں یہ اصحاب قحب جاگے قال قائل منہم قال کہا قائل کہنے والے نے منہم انہوں سے کم لبستم کتنی دیر تم ٹھہرے قالوا لبستنا یوما او بعض یوم انہوں نے کہا ایک دن ٹھہرے یا دن سے کم ٹھہرے قالوا ربکم معلم انہوں نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے بما لبستم اس مدد کو جس میں تم ٹھہرے تھے یہ بھی بچارہ سو رہا ہے یہاں بعض لوگوں نے اس پر بھی غور کیا کہ یہ تھے کتنے کہا کہ قال قائل ایک آدمی نے پوچھا کتنے تھے تو ایک ہے پوچھنے والا ایک پارٹی نے جواب دیا یوما او بعض یوم قالوا انہوں نے کہا یہ جمع ہے اور جمع عربی میں کم سے کم کتنے پر ہوتا ہے تین پر دوسری پارٹی نے کہا نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی دیر ٹھہرے اور وہ بھی قالو جمع ہے اور کم سے کم جمع کتنے پر ہوتا ہے تو ایک تین کہنے والے کہ ایک دن اور ایک پارٹی کہنے والی کہ اللہ جانتا ہے وہ بھی تین کتنے ہوگئے اور ایک پوچھنے والا کتنے بنے فباسو آحدکم انہوں نے کہا چھوڑو یار اس بحث میں کتنی دیر رہے ایک دن یا ایک دن سے زیادہ رہے خلاصہ اتنا نکلا کہ دن سے زیادہ کا ان کا تصور نہیں بنا وہ سمجھے ہیں کہ کتنا وقت گزرا ہے زیادہ سے زیادہ ایک دن کہ ایک دن کتنے گزر گیا ابھی پتا چلے گا فباسو آحدکم بھیجو تم اپنے میں سے کسی کو بھی ورقکم ہاں دہی اپنا یہ سکہ دے کر الی المدینہ تی شہر کی طرف ورق کے منہ سکہ کرنسی جو بھی ان کے پاس روپیہ پیسہ تھا اس وقت میں چاندی کے ورقوں کو چاندی کے سکوں کو ورق کہتے ہیں فلینظر اور سب نے کہا اس کو بھئی ایک بات پر غور کرنا فلینظر تو چاہیے کہ وہ غور کرے ایوہا ازکا کون سا زیادہ پاکیزہ ہے ایوہا ہا کا مرجہ کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ شہر غور کرے کہ شہر میں زیادہ اچھا کھانا کون سا ہے لیکن اکثر نے کہا ہا کا مرجہ اطعمہ کھانوں میں تلاش کرے کون سا کھانا زیادہ پاک ہے اور یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہا جس وقت میں وہ شہر سے نکلے تھے اس وقت میں زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو مشرک تھے زیادہ تر کے سارے مشرک تھے اور زیادہ وہ لوگ تھے جو بطوں پر چڑھاوہ چڑھاتے تھے اور ہوتنوں کے مالکان بھی اسی طرح کرتے تھے کہ چڑھاوہ چڑھا چڑھا کر کے لاتے تھے کھانے کو یا غیر اللہ کے نام پر زباہ کرتے تھے اور وہی پکتا تھا ان کا اشارہ ہے کہ تلاش کرنا کہیں کوئی غیر اللہ کے چڑھاوہ اور کہیں غیر اللہ کے نام پر زباہ ہونے والی کوئی چیز ویسی کوئی چیز نہیں لیانا اور اسی سے کہا گیا کہ جتنا جب دجال کا دور قریب آئے گا اتنے کھانے مشتبہ ہو جائیں گے پیک ہو کر کھانے آ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں کس نے پیک کیا کیا پیک کیا کیا اس میں ڈالا کس نے زباہ کیا کیا بھی کہ نہیں زباہ کیا اور کہا گیا کہ یہ فلاں چیز کا گوشت ہے خدا جانے ہے بھی کہ نہیں ہے مشتبہ سب چیزیں پریشانی والی ایسے وقت میں آدمی کو تلاش کرنا ہے حلال کھانا کون سا ایوہا ازکا تعامن کون سا کھانا پاکیزہ ہے فلیاتیکم تو چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس پی رزق من ہو اس میں سے روزی اس میں سے کھانا ولیتالتف اور اس کو چاہیے کہ وہ نرمی کرے ولا یشعیر النبیکم محدا اور وہ محسوس ہونے دے تمہارے بارے میں احدا کسی کو انہم انیزہرو علیکم یرجموکم انہم بات یہ ہے انیزہرو علیکم اگر وہ غلبہ پائیں گے علیکم تم پر یرجموکم تو وہ تم پر سختی کریں گے تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے دیکھئے دو باتیں کہیں ولیتالتف چاہیے کہ نرمی کرے دجالی دور میں معلوم آگے بڑے بڑے دعوے نہ کرے آدمی اپنے ایمان کی فکر کرے اور اپنے آپ کو چھپوائے نہ بلکہ چھپائے ولا یشعیر النبیکم محدا اور تمہارے بارے میں کسی کو پتا نہ ہونے دے جو جتنا چھپے گا اتنا بچے گا اگر ان کو پتا چل جائے گا تمہارے بارے میں یرجموکم تو پتھر مار مار کے مار دیں گے یا خدا نہ کرے کہ وہ مار مار کے ایسا کریں کہ تم کو واپس لوٹا دیں اپنے مذہب میں اور تب تو تم ہرگز کامیابی نہیں حاصل کرو گے ابدا کبھی بھی اگر تم واپس پلٹ گئے ان کے مذہب میں وہ سی دجالی دور میں اور خدا کے سوا اور ان کے سامنے جھک گئے تو دنیا میں آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو بیدار کروایا تھا اور ہم نے ہی ان کے بارے میں لوگوں کو اطلاع دی اس طریقے سے ہم نے باخبر کر دیا کیا وعدہ ہے ان کے بارے میں اسی طرح ہم نے لوگوں کو واقف کرا دیا طریقہ کیا ہوا قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا انسان اپنے اندازے سے معلوم کر سکتا ہے کہ تین سو سال کے بعد بندہ گیا کھانا لینے کے لئے تو جو پیسے پیش کر رہا ہے وہ کون سے پیش کرے گا تین سو سال پرانے تو جب دکاندار نے دیکھا رہے تین سو سال پرانے پیسے پیش کر رہا ہے اکبر کے زمانے کا سکہ آج کوئی پیش کرے تو لوگ نہیں کہیں گے دیوانہ کہاں سے آ گیا تو اس نے کہا یہ پیسے کہاں سے لائے دو ہی باتیں یا تو تجھے کوئی خزانہ ملا ہے یا کہیں سے چوری کر کے لائے اس نے کہا نہ تو خزانہ ملا نہ چوری کر کے لائے میرے اپنے پیسے میری جیم میں ہمارے تھے انہیں دوسرے دکاندار کو کہا اس نے تیسرے کو کہا مجمع جمع ہو گیا اور لوگ اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے بھئی یہ کون آدمی ہے دیوانہ بادشاہ نے بتایا کہ اصل بات بتاؤ انہوں نے کوری بات بتائی کہا وہ دمانہ چلا گیا وہ تقیہ نوس بھی مر گیا وہ شرک کا دور ختم ہوا اب صرف ایمان والے ہیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے بادشاہ نے کہا کہ ہیں کہاں تمہارے ساتھ ہمیں بھی بتاؤ آگے صرف یہ تاریخی روایتیں ہیں کوئی حدیث نہیں ہے کہ وہ اس نے ان کو ساتھ لیا اور غار پر لے کر کے گیا لیکن جب غار کے اندر گیا بعض تو کہتے ہیں کہ اس نے ان کو کہا رکو میں پہلے اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہوں ساتھیوں کو بتایا وہ خوش ہو گئے کہ اچھا محل بدل گیا باہر آئے ان کا استقبال کیا لیکن جب واپس پلٹے تو ان سے الودا ہو کر سوئے اور اب قیامت کوئی اٹھیں گے یعنی مر ہی گئے مگر مجدہ الفثانی کا قول بھی یاد رکھی اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں وہ سارے لوگ اس کے ساتھ ہی گئے اور جیسے غار میں پہنچے اور یہ بھی اندر گئے اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لیٹ گئے تو جیسے وہ لیٹے تھے سو گئے تھے یہ بھی سو گئے یعنی دنیا سے چلے ہی گئے اللہ فرماتا ہے کہ یہ طریقہ ہوا کہ ان کے بارے میں لوگوں کو پتا چلا مگر ہم نے کیوں لوگوں کو باخبر کیا دو فائدے ایک فائدہ ان نوعد اللہ حق اس لیے کہ لوگ جان جائیں اللہ کا وعدہ جو دجالی دور کا مقابلہ کرے گا اور اللہ کے دین سے جڑ جائے گا اللہ اس کو کامیاب کرے گا اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی اس کے جسم کی حفاظت ہو رہی ہے اللہ اس کی کروٹے بدلے گا اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے کہ میں دین کو غالب کروں گا اور میں دین والوں کی مدد کروں گا وہ وعدہ سچا ہے دوسرا کس لیے دوبارہ ان کو اٹھایا وَأَنَّ سَاعَتَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور اس لیے کہ تاکہ وہ جان جائیں کہ قیامت وہ ہے جو لا رَيْبَ فِيهَا جس میں کوئی شک نہیں قیامت آ کر کے رہے گی اب کیا ہوا اس کے بعد مزید جھگڑا ہو گیا لوگوں کو بجائے اس سے فائدہ اٹھانے کے کہ وہ کتنا عرصہ رہے گا وہ اللہ کے دین سے وابستہ ہوئے تو کس طرح کامیاب ہوئے اس کے بجائے یہ بحث چھڑ گئی کہ اب ان کی غار کے اوپر کیا کرنا چاہیے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر ابھی شرک کے اثرات باقی تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی امارت بنانی چاہیے تاکہ وہ یادگار رہے پوجہ پاٹ کے لیے یادگاری کے لیے دوسروں نے کہا کہ یادگاری کے لیے امارت بنانا یہ کوئی اقلمندی کی بات نہیں ہے ہم یہاں مسجد بنائیں گے تاکہ پتا چلے کہ مسجد والے کیسے ہوتے ہیں تو جب بھی لوگ آئیں گے یہاں کہیں گے غار والے یہ مسجد والے تھے نماز پڑھنے والے تھے تو ہم کو بھی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ جس طرح اللہ نے ان کی مدد کی اس طرح اللہ ہماری بھی مدد کرے اس لئے ہم مسجد بناتے ہیں چنانچہ لوگوں نے وہاں مسجد بناتے ہیں یاد کرو جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے امراہم اپنے معاملے میں فقالو تو انہوں نے کہا ابنو علیہم بناو تم ان کے اوپر بنیانا کوئی امارت ربوہم علمو بہم ان کا رب خوب جانتا ہے ان کو کتنے تھے کیسے تھے امارت بناتے ہیں کہا ان لوگوں نے جنہوں نے غلبہ حاصل کر لیا تھا اپنے معاملے میں یعنی جن کی بات آخر میں مانی گئی انو نکالنت تخذن علیہم مسجدہ ہم ضرور بزرور ان کے اوپر ان کی غار پر ایک مسجد بنائیں گے علیہم ان پر یعنی ان کی غار پر یہ غار کے پاس ایک مسجد بنائیں گے اور غار کسی کی قبر ہو کہیں کسی کا انتقال ہو گیا ہو اس کے پاس مسجد بنائی جائے بعض نے اسی سے ثابت کیا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے وہاں مسجد بنانی چاہیے تاکہ کوئی فاتحہ پڑھنے کے لئے جائے تو وہاں نماز بھی پڑھ لیں مگر دوسرے حضرات نے کہا کہ اس سے مسائل نہیں ثابت ہوں گے قبرستان میں مسجد بنانے سے سختی سے بنا کیا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سامنے دیوار نہیں ہوگی اور سیدھی قبر کی طرف سجدہ کرے گا تو ایمان سے ہی چلا جائے گا اور جن جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا سات جگہ ان میں سے ایک قبرستان بھی ہے تو یہ تو ان لوگوں کی بات ہے اور وہ لوگ کیا صحیح کا سوچ پر پہنچے کہ نہیں پہنچے اس کے لئے تو کوئی دلیل نہیں ہے اور اگر انہوں نے مسجد بنائی تھی تو وہ اس کے پاس بنائی تھی نیک لوگوں کے تاکہ یہ احساس ہو کہ یہ مسجد والے لوگ تھے اگر اس ذہن سے کوئی بناتا ہے تو بات الگ ہے سَيَقُولُونَ سَلَاسَتُ الرَّابِعُهُمْ سَيَقُولُونَ اب لوگ کہیں گے اب لوگ کہیں گے مطلب اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے فضول گفتگو میں لگ جائیں گے کیا فضول گفتگو سلاسةن وہ تین تھے یعنی ہم سلاسةن رابعہم کلبہم چوتھا ان کا کتہ تھا وَيَقُولُونَ خَمْسَتُن اور وہ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے سادسہم کلبہم چھٹا ان کا کتہ تھا رجمن بالغیب اندھیرے میں پتھر مارتے ہوئے رجمن اندھیرے میں پتھر مار رہے ہیں پتھر مارنے کا مطلب صرف اندازے لگا رہے ہیں تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ تین تھے کیا دلیل ہے کہ وہ پانچ تھے بغیر دلیل کے بے سند کی ہوا میں باتیں وَيَقُولُونَ سَبَعَ اور وہ کہیں گے کہ وہ ساتھ تھے وَسَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ اور آٹھویں ان کا کتہ تھا دیکھئے اوپر جو ہے کتے سے پہلے قلبوہم سے پہلے واو نہیں دونوں جگہ واو نہیں تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ قرآن نے زور دیکھ کر کے کہا اس کا مطلب قرآن کہنا چاہتا ہے کہ وہ ساتھ ہی تھے نہیں عربیت سے جس کو زبان سے واقفیت ہے یہ عربی کا ایک انداز ہے کہ جب بھی کوئی تعداد بیان کی جا رہی ہو تو اس میں ساتھ تک وہ واو نہیں لاتے ہیں اور ساتھ کے بعد جب آٹھویں کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا کرتے ہیں علماء سمجھے نہیں آٹھویں پر کیا کرتے ہیں واو لاتے ہیں اور اس طرح کی واو قرآن پاک میں چار جگہ ہیں آٹھویں کے اوپر کیا آ رہا ہے واو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آیا کہ اگر آپ طلاق دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی عورتیں آپ کے گھر میں لاسکتا ہے ان کو آپ کے نکاح میں لاسکتا ہے تسیبات وعبکارا وہاں پر بھی آٹھویں نمبر پر واو آیا اور گنتی میں جو آٹھ وہ اس پر بھی واو آتا ہے جیسے وسیق الذین کفروں اور وسیق الذین آمنوں اس کے آخر میں جنت کے اوپر واو ہے کیوں وفتحس لہم ابواب اس لئے کہ جنت کے دروازے کتنے ہیں جہنم کے ساتھ اور جنت کے آٹھ دروازے اس پر بھی واو ہے اور ایک یہاں واو ہے آٹھویں کے ابوسامینہم قلبہم اور آٹھویں ان کا کتہ ہے پر ربی آلم بعدتہم آپ فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو ما یعلمہم الا قلیل نہیں ان کو کوئی جانتا مگر تھوڑے لوگ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ میں ان تھوڑوں میں سے ہوں اور یہی ایک روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان تھوڑوں میں سے ہیں آپ جانتے ہیں وہ کتنے تھے کہا ہم جانتے ہیں کہا کتنے تھے کہا ساتھ تھے آٹھویں کتہ تھا پوچھا کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہا کہ ساتھ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اندھیرے میں پتھر مار رہے ہیں اس سے پہلے کیا کہا رج منب لگائی اس کے آگے نہیں کہا اس کا مطلب وہ ساتھ ہی تھے اور بعض نے وہ پیچھے سے بھی ثابت کیا کہ کالو کالو کتنے ہو گئے چھے کتنے ہوئے اب ساتھ لیکن مقصد قرآن کیا ہے فَلَا تُمْ عَرِي فِيهِمْ آپ بحث نہ کیجئے ان کے بارے میں إِلَّا مِرَا عَنْ ظَاہِرَا مَگر سرسری بحث بس اس کے بارے میں لوگوں سے اب لجنا اور اس پر بحث میں پڑ جانا یہ کہاں ہیں ان کی غار کہاں ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے اور کتے کا رنگ کیسا ہے اور کتے کے پیر کیسے ہیں میں مت پڑیئے اس سے گمراہی ہوگی فائدہ نہیں ہوگا اس سے سبق حاصل کیجئے کہ جو دین کے لئے نکلتا ہے اللہ اس کی کس طرح مدد کرتا ہے وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ عَحَدًا اور نہ سوال کیجئے آفیہم ان کے بارے میں منہم ان میں سے آحدا کسی سے اس لئے کہ اللہ جانتا ہے ان میں سے کسی کے پاس علم تاریخ والوں سے یہودیوں سے عیسائیوں سے پوچھیں گے ان کے پاس بھی صحیح علم یاد رکھئے کہ عیسائی روایت میں بھی اس طرح کا ایک قصہ ہے اور ان کے یہاں وہ سات تختیوں والے کے نام سے مشہور ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی اصحابِ کحفی ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور قصہ ہے اور یہاں جس قصے کا بیان ہے یہ کوئی اور ہے قرآن کہہ رہا ہے پوچھنے کی ضرورتی نہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْنِ انہوں نے تین سوال کیے تھے پہلا سوال تھا روح کے وارے میں دوسرا سوال تھا اصحابِ کحف کے وارے میں تیسرا سوال تھا لیکن قرآن پاک کیا کرتا ہے کہ یہ کٹھے کر کے نہیں چیزیں دیتا ہے ایک چیز بتائی اس کے بعد ترغیب دی کہ انسان کا کیا رویہ ہونا چاہیے دوسری بات بتائی اصحابِ کحف کی پھر اور کچھ ترغیبی اور ترہیبی باتیں آئیں گی پھر ذلقرنین کا واقعہ آئے گا بیچ میں ایک واقعہ کیا واقعہ آگیا آپ سے جب مکہ کے مشرقین نے یہ پوچھا تو آپ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا کیوں فرمایا کل بتاؤں گا اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ وہی آجاتی ہے اس طرح کے ہر موقع پر آپ نے رات پڑا لوگ پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں فورا جواب آگیا لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں فورا جواب آگیا لوگ پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں فورا جواب آگیا لوگ کسی چیز کا بھی سوال کرتے تھے وہی آجاتی تھی آپ بھی سمجھے کہ کل وہی آجائے گی کل بتاؤں گا لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے آگے پندرہ دن تک وہی نہیں آئی اس کے اوپر آپ بہت پریشان ہوئے اور مشرقین نے مزاک اڑایا اور انہیں بھبکیاں کسی اور پتہ نہیں کیا کیا کہا دیکھئے جی کہاں گئے آپ کی وہی اس کے اوپر آپ دوبارہ تنبی فرمائی اللہ کی طرف سے امت کو سنانے کے لئے سکھانے کے لئے کہ کسی بھی بات کے لئے یہ مت کہو کہ ہم ایسا کریں گے اور کل ایسا ہو جائے گا ساتھ میں کہو اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ہو جائے گا وَلَا تَقُولَنَّا لِشَئِنُ وَرَابْ مت کہیے کسی چیز کے لئے اِنِّي فَاعِلُنْكُمِ کرنے والا ہوں ذالی کا یہ کام غداً کل کو اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مگر یہ کہ اللہ چاہے وَدْقُرْ وَبَّكَا آپ ذکر کیجئے اپنے رب کا ایدا نسی تو جب آپ بھول جائیں مطلب انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو جب یاد آجائے تو فوراں دوبارہ انشاءاللہ کہلیجئے اللہ کہلیجئے ذکر کیجئے وَقُلْ عَسَا اَنْ يَحْدِيَنِي رَبِّي لِي أَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا اور آپ فرما دیجئے قریب ہے یہ بات اَنْ يَحْدِيَنِي کہ میرا رب مجھ کو ہدایت دے ربی میرا رب لِي أَقْرَبَ اس بات کے لئے جو زیادہ قریب ہو مِنْ هَذَا اس سے رشدن ہدایت کے اعتبار سے تم غار والوں کو عجیب سمجھے تھے ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس سے بھی حیرتناک بات کی مجھے ہدایت دے مجھ پر اتارے جو اس سے بھی زیادہ حیرتناک ہو جس سے زیادہ ہدایت ملنے والی ہو اللہ ایسا کر سکتا ہے وَلَبِسُوا فِي قَحْفِهِمْ سَلَاسَ مِئَةٍ سِنِينَ وَاسْدَادُوا تِسْعَا اور وہ ٹھہرے رہے اپنے غار کے اندر سلاسہ مئہ تین سو سال سنینہ سالوں کے اعتبار سے وَاسْدَادُوا تِسْعَا اور انہوں نے زیادہ کیا نو سال کو اس میں کیا حکمت ہے سیدھا یہ کہنے کے بجائے کہ تین سو نو سال یہ کہا تین سو سال ٹھہرے اور زیادہ کیے نو سال اکثر یہ کہتے ہیں قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ تاریخ گننے کے دو طریقے ہیں ایک چاند کے ذریعے سے تاریخ شمار کی جاتی ہے اس کے لحاظ سے تین سو انچاس دن بنتے ہیں تین سو چون دن بنتے ہیں سال کے اور ایک سورج کے اعتبار سے تاریخ شمار ہوتی ہے گنتی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے تین سو ساٹھ یا تین سو ایک سٹھ دن بن جاتے ہیں اس لحاظ سے تھوڑی کمی ہو جاتی ہے تو سورج کے اعتبار سے دیکھو تو وہ تین سو سال ٹھہرے اور چاند کے اعتبار سے دیکھو تو تین سو نو سال تک ٹھہرے قُلِ اللَّهُ عَعْلَمُ بِمَا لَبِسُو آپ فرما دیجئے اللہ تعالی خوب جانتا ہے اس مدد کو جس میں وہ ٹھہرے اور اللہ نے بتا دیا اتنی مدد ہی ٹھہرے تھے اللہ جانتا ہے کیوں لَهُوْ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لئے آسمانوں کی چھپی ہوئی باتیں ہیں والارض اور اسی کے لئے زمین کی چھپی ہوئی باتیں ہیں اور وہ غیب کو جانتا ہے کیسے اب سر بھی کتنا زیادہ وہ دیکھنے والا ہے اسمیع بھی چھپا ہوا بھی اور کتنا زیادہ وہ سننے والا ہے کسی خبر کے جاننے کے ذرائع ہیں کانوں سے سننا اور آنکھوں سے دیکھنا اللہ سے زیادہ نہ کوئی سمیع ہے نہ کوئی بصیر ہے بَالَهُمْ نَحِيَا اُنْ كِلِيَے مِنْ دُونِهِ اس کے سوا مِنْ وَلِيِّنْ کوئی کام بنانے والا کوئی مدد کرنے والا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ اَحَدًا اور وہ نہیں شریک کرتا ہے اپنے حکم میں اپنے حکومت میں اپنے معاملے میں احداً کسی کو اس کا حکم چلتا ہے اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْعَمْرُ اس نے کائنات کو پیدا کیا اَدْرُ اس کا چلے گا کسی دوسرے کے حکم کو وہ اپنے ساتھ شامل نہیں ہونے دیتا ہے وَتْلُوا لَيْ وَاتْلُوا مَوْحِلِكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكُ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجْدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غار والوں کا قصہ پیش ہوا آپ تلاوت کیجئے مکہ کے مشرقوں کے سامنے جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے آپ کے سامنے اور ایک بات کا احساس دلائیے کس کا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اللہ کی باتوں سے مراد اللہ کے وعدوں کو اور جس طرح غار والے نکلے اور اللہ نے ان کی کس طرح مدد کی اور کس طرح ان کی کروٹیں بدلیں اور کس طرح ان کو غار کے اندر سلایا اور کس طرح سورج ہیں دھوپ بھی لگ رہی ہے اور سایہ بھی ان کو مل رہا ہے اسی طرح اس دین کے لئے بھی اللہ کے وعدے پورے ہوں گے کونسا وعدہ وہ ہے اللہ جس نے اپنے سچے رسول کو بھیجا سچا دین دے کر تاکہ یہ دین سارے دینوں پر غالب آئے یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے یہ وعدہ ہو کر کے رہے گا جس طرح غار والوں کا وعدہ سچا اسی طرح یہ وعدہ سچا تو دو مرتبہ آگیا ابھی پیچھے کے آیا تھا ان کو کس لئے زندہ کیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے یہاں فرمائے اللہ مبدل لکلماتی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور آپ نہیں پائیں گے اے قرآن پڑھنے والے تو ہرگز نہیں پائے گا اللہ کے سوا ملتحدا پناہ لینے کی کوئی جگہ چھپنے کی کوئی جگہ اگر اللہ سزا دینا چاہے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے اور اللہ بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا ہے یہ غار والے بچارے غریب یتیم مسکین کمزور طبقے کے لوگ بیان کیے گئے ہیں لیکن اللہ نے ان کی شان کیسی رکھی کہ ان کا تذکرہ آج تک ہو رہا ہے حالانکہ کس دور میں یہ ہوا وہ بھی نہیں معلوم کس ظالم بادشاہ نے یہ کام کیا وہ بھی معلوم نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہوں کا نام زندہ رہتا ہے حالانکہ نام کس کا رہرائے زندہ فقیروں کا نام زندہ رہتا ہے ان کی قدر ہے اللہ کے ہاں جو اللہ کو مانتے ہیں مکہ کے مشرقوں کا بھی اسی طرح ایک مطالبہ تھا آگے اسی کا تذکرہ ہے بلکل بات جڑتی ان کا کیا مطالبہ تھا نام آتے ہیں حدیث میں تفسیر میں سیرت میں انہوں نے مطالبہ کیا فلاں فلاں صحابی پہلے غریب تھے فلاں صحابی پہلے غلام تھے فلاں صحابی پہلے تو بکرییاں چارتے تھے آپ تقریر کرتے ہیں اور آپ ہم کو اور ان کو ایک ہی جگہ بٹھا دیتے ہیں ان کو اپنی مجلس سے نکالو تب ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائیں گے ماف کیجئے ہم سے بھی بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو حفظ کرانا چاہتے ہیں مگر آپ لوگوں کا جو سٹیٹس ہے وہ ہمارے سے بہت کمزور ہے اے ایسے یتیم خانہ سا معلوم ہوتا ہے ہمارے بچے تھوڑے بیٹھ سکتے ہیں ایسے غریب بچوں کے ساتھ تو ان کو پھر خدا نصیب بھی نہیں کرتا ہے غریبوں کو نصیب کرتا ہے آپ سے یہی مطالبہ تھا ابھی ان کا مطالبہ حضور کے ہی پورا کر سکتے تھے اللہ کی طرف سے اس سے پہلے تنبیہ آگئی لیکن ایک خیال سا آتا ہے آدمی کو کیا خیال آتا ہے حضور کو نہیں لیکن آپ کو کہہ کر کے امت کو سنایا گیا ہے کیوں؟ ہر دور کے اندر کچھ ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ آدمی کو ظاہری طور پر امید ہوتی ہے کہ اگر یہ ایک آدمی دین کی طرف آگیا اس کی وجہ سے سو لوگ ہو رہا جائیں گے خود رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور عمر رضی اللہ عنہ کے لئے دعانی کی کہ ان دونوں میں سے یا دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو اے خدا میری جھولی میں ڈالتے معلوم تھا بلکہ کیا کہا ان کے ذریعے سے اسلام کو طاقت اتا فرما کہ جب یہ آئیں گے تو پھر اہرے غیرے اور عام قسم کے لوگ مسلمانوں کو ستا نہیں سکیں گے ایسے موقع پر تنبیہ کی گئی امت کو یہ سکھایا گیا کہ تمہیں یہ اس کا خیال نہیں رکھنا ہے کہ کون کتنی طاقت والا ہے اور کس کے ایمان قبول کرنے سے اور کس کے ہمارے ہاں اور ہماری پارٹی میں اور ہمارے درس میں آنے سے کتنی لوگ اور آ جائیں گے تم صرف یہ دیکھو کہ تلب کے ساتھ کون آیا تلب کے ساتھ کون آیا وَسْبِر آپ جمائے رکھیں نفس کا اپنے آپ کو مَعَلَّذِينَ أُن لوگوں کے ساتھ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بِالْغَدَاتِ صُبَابِ وَالْعَشِيِّ اور شام کو بھی يُرِيدُونَ وَجْحَاہُ وہ چاہتے ہیں اللہ کی خشنودی کو اس کے چہرے کو دیکھو ترتیب یہ ہونی تھی بات ظاہری طور پر یہ فرمانی تھی کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے نہ نکالیں لیکن یہ نہیں کہا کیا فرمایا آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھائے رکھیں غنیمت سمجھیں کہ ایسے لوگ ہیں جو صرف اللہ کی خشنودی کے لیے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں یہ اس کے لائق ہیں کہ آپ ان کو اپنی مجلس میں بٹھائیں آپ ان پر توجہ فرمائیں وَلَا تَعْدُعَيْنَا كَانْهُمْ اور آگے نہ بڑھ جائیں آپ کی آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھ جائیں یہ دوسری بات مجلس میں انہی کو بٹھانا ہے انہی کی مجلس میں بیٹھنا ہے لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ غریب بندہ سامنے ہے اور کوئی بڑا آدمی پیچھے آ کر بیٹھا تو بندہ بار بار اس کے بجائے پیچھے والے کو دیکھیں اور میں ادھر بھی نہ دیکھئے گا انہی کو دیکھئے گا یہ اس کے لائق ہیں کہ آپ کی توجہ ان کو نصیب ہو فُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا اگر آپ ان کو چھوڑ کر موٹوں کو دیکھیں گے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ بھی دنیا کی رونک چاہتے ہیں وَلَا تُطِعْمَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْذِكْرِنَا کہ آپ بات فرمائی اور مت بات ماں نے ان لوگوں کی اغفلنا غافل کر دیا ہم نے قلبہ جن کے دل کو انذکرنا اپنی یاد سے یہ موٹے لوگ ہیں یہ اس کے لائق نہیں تھے کہ ہمارا ذکر ان کو نصیب ہوتا ہماری یاد ان کے دل میں آتی ہم نے ان کو محروم کر دیا ان کی گناہوں کی نحسد کی وجہ سے آپ ان کی بات مانیں لا تُطِعْ ان کی بات نہ ماننے گا وَتَّبَعَحَوَاهُ اور یہ خواہش کے پیچھے چل پڑے وَقَانَ أَمْرُهُ فُرُوتَا اور ان کا معاملہ ہے ہی حدوں سے نکلا ہوا ان کی کوئی حد ہے ہی نہیں ہے مکان بنا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں رہنے کتنے کمروں میں ہیں یہ ہی بناتے جا رہے ہیں یہ کس کام کے لئے کہتا ہے ایسے طرح شو ہوتی ہے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے کپڑے بنای جا رہے ہیں بھئی کتنے پہنے گا کھانے پکائے جا رہا ہے کتنے کھائے گا اتنے کھانے تو آدمی چکھ بھی نہیں سکتا ہے تو کس لئے پکایا جا رہا ہے کہتا ہے ایسے طرح لوگوں کو پتا چلے ہمارے ہاں کتنے کھانے بنے ہیں فُرُوتَا ان کا معاملہ حدوں کو نکلا ہوا حدوں سے پار وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ آپ فرما دیجئے اے مکہ کے مشرقوں اپنے آپ کو بڑا کہنے والوں حق وہ ہے جس کو اللہ حق کہہ دے یہ سچا دین ہے اس لئے کہ اللہ کی طرف سے ہے تمہارے کہنے سے کچھ ہے الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ حق تمہارے رب کی طرف سے فَمَنْ شَعَافَ الْيُؤْمِنْ تو جو کوئی چاہے ایمان قبول کرے وَمَنْ شَعَافَ الْيَكْفُرُ جو کوئی چاہے کفر کرے یہ بلکل اسی طرح جس طرح سورہ دار میں ہے ہم نے انسان کو بیدا کیا اِمَّا شَاکِرَنْ وَإِمَّا كَفُورَ اب چاہے شکر کرے چاہے نہ شکری کرے راستے دونوں بتا دیئے ہیں لیکن یاد رکھو اگر کفر کروگے تو کیا ملے گا اور ایمان لاؤگے تو کیا نتیجہ نکلے گا بے شکر نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لئے ناراً ایسی آگ کو احاتبہم گھیر لیں گی ان کو سرادقہ اس آگ کی دیواریں اس آگ کی کناتیں وہ جو پنڈال نہیں لگتا ہے ٹنٹ لگتا ہے اس کے ساتھ میں کپڑے کی دیوار ہوتی ہے اصل میں اس کو سرادق کہتے تھے سردقات اس کی جمع آتی ہے جہنم کی آہ جو جہنم ہے اس کی دیواریں بھی آگ کی اس کا فرش بھی آگ کا اس کی چھت بھی آگ کی ایسے ظالموں کے لئے تو وہ تیار ہیں وَإِن يَسْتَغْيْسُ اور اگر وہ وہاں فریاد کریں گے پانی مانگیں گے يُغَاسُ ان کو پانی دیا جائے گا بِمَا اِن ایسا پانی کَلْ مُحْل جو پگلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا دوسرا ترجمہ جو اُبلتے ہوئے تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا اور تیسرا ترجمہ وہ ترجمہ نہیں ہے لیکن مراد چونکہ دوسرے مقام پر آ چکا کہ وہ بہتی ہوئی پیپ ہوگی تو باز نے یہ بھی ترجمہ کیا پیپ کی طرح ہوگا يَشْوِ الْوُجُوهُ گرم اتنا ہوگا کہ اس کے دھوان چہروں کو بھون دے گا بِعْسَ شراب کتنا برا ہے یہ پانی کتنی بری ہے پینے کی چیز وَسَاَتْ مُرْتَفَقَا اور کتنی بری ہے یہ آرام کی جگہ آرام کر رہے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اس کے مقابلے میں جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمل کی ہے اِنَّا لَا نُضِعُوا بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے عجر من نحسن ان لوگوں کے عجر کو جنہوں نے نیکی کی عملا جنہوں نے اچھا کی عمل کے اعتبار سے اُلَاہِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنُوا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہمیشہ کے باغعات ہیں تجری من تحتیہم الانہار ان کے نیچے ہمیشہ نہریں بہتی ہوں گی ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی يُحَلَّوْنَ فِيهَا پہنایا جائے گا ان کو جنت میں من أساوِر من ذاہب کنگن من أساوِر من ذاہد ہے کنگن پہنایا جائیں گے من ذاہب سونے کے عورتیں تو سونے کا زیور پہنتی ہی ہیں اور وہاں بھی پہنے گی تو مرد سونے کے کنگن پہنیں گے آپ کہیں گے کنگن تو مرد کا پہننے کا کام نہیں ہے مگر یہ اعتراض عربوں کو ہوتا ہے ہمارے پورے ملک والے کڑے والے تو ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مرد بھی کنگن پہنتے ہیں یہی جنت میں پہنیں گے یہاں وہ کڑا پہنیں وہاں جنت میں آپ پہنیں گے تو یہ ملک ملک کی بات ہوتی ہے کہیں پہننے کا رواج ہوتا ہے جنت میں ہوگا رواج وَيَلْبَسُونَ سِيَابَا اور وہ پہنیں گے ایسے کپڑے خزرن جو سبز ہوں گے من سندس باریک ریشم کے وَيَسْتَبْرَقْ اور موٹے ریشم کے چاہیں گے موٹے کیا پہنیں موٹا پہنیں باریک پہننا چاہیں باریک پہنیں یا ایسی اچکن اور ایسی شیروانی پہنیں گے کہ اندر ہوگا موٹا کپڑا اندر ہوگا باریک کپڑا اور باہر ہوگا موٹا کپڑا متقین تیک لگا کر بیٹھے ہوں گے علالعرائی کی مسحریوں پر عرائی کا ترجمہ ہمارے ہاں کوئی ایسا لفظ نہیں اردن والے ترجمہ کرتے ہیں مسحری عریقہ کی جمعہ عریقہ کس کو کہتے ہیں وہ چار پھائی جس کو خیمے میں ایک پلنگ لگاتے تھے عرب کے لوگ اور دلہن کے لئے اس کو سجاتے تھے اب خیمہ گھر نہیں خیمہ کیونکہ ان کو خیمے میں رہنا زیادہ اچھا لگتا آج بھی تو خیمے کے اندر دلہن کے لئے پلنگ لگاتے تھے اور اس کو خوشبو اور بہت بہترین چادریں اور ان چادروں کو سجاتے تھے اس کو عریقہ کہتے تھے دنیا میں بڑے سے بڑا وہ تصور ہو سکتا تھا آرام دے پلنگ کا قرآن پاک نے کہا بس سمجھو کہ اسی طرح جنت میں آرام دے پلنگ ہوگا وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے عرائق مسیریوں پر نعمت ثواب کتنا اچھا بدلہ ہے وحسونت مرتفقہ اور کتنی اچھی ہے یہ آرام کرنے کی جگہ اب دونوں راستے آنسان کے سامنے کھلے ہیں یا تو جہنم میں چلا جائے جس کی دیواریں بھی آگ کی اور جس کا چھت بھی آگ کا اور جہاں پینے کے لیے بہتی ہوئی پیپ یا پگلا ہوا تانبا یا اس کے لیے تیاری کریں اور یا اس جنت کے لیے تیاری کریں اور بات واضح کہ وہ رونق دنیا سے ملتی ہے جو دنیا کی رونق کے پیچھے دوڑتا ہے اس کو وہ ملتی ہے اور جو اللہ کے طرف دوڑتا ہے اللہ کے دین کی طرف دوڑتا ہے دنیا کی رونق میں سے دھوکہ نہیں کھاتا ہے اس کو جنت ملتی ہے آگے یہی مضمون ایک آدمی کا ذکر ہو رہا ہے جس کو اللہ نے باغ دیا اور بہت ساز و سامان دیا ایک اور آدمی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کے پاس دنیا کی دولت میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے باغ والا کڑ گیا کہتا یار مجھے تو لگتا ہے میں نے ایسی پلاننگ کی ہے اس باغ کی ایسی سیٹنگ کی ہے چاروں طرف خجوریں لگائیں اس کی وجہ سے تیز دفان اندر نہیں آسکتا اور اندر ہیں انگور کی بیلیں جب تیز دفان نہیں آئے گا تو اس کی وہ جو چھپر ہوتے ہیں وہ جو ٹٹیاں کہتے ہیں اردو والے ہمارے ہیں وہ لحظ بڑا برا سا لگتا ہے وہ جو چھپر نمہ بنائے جاتے ہیں مگر تیز دفان آئے تو وہ گر جائیں گے گریں گے نہیں باہر خجوریں لگی ہوئی ہیں اور بیچ میں کھیت ہے اور کھیت کے بیچوں گیچ نہر بہر رہی ہے یہ کیسے خراب ہو جائے گا آج بھی بہت لوگ کہتے ہیں ایسی کوٹھی بنائی ایسے پلر بنائے ایسے دیکھو کتنی مضبوطی ہے یہ کیسے خراب ہو جائے گا کیسے خیامت آئے گی کیسے آ جائے گی اتنا مضبوط نظام ہمارا یہ باغ کیا پلاننگ ہے ہماری کیا سیٹنگ ہے ہماری کیسے ختم ہو جائے گا اس رکو میں آئے گا کہ وہ رب کو مانتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا رب ہے اس رکو میں آئے گا کہ وہ مورتی وغیرہ کسی چیز کی پوجا کرتا ہو اس کا تذکرہ نہیں ہے صرف یہ کہتا ہے خیامت نہیں آئے گی یہ کہتا ہے کہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور ایک عجیب اس کی سوچ ہے وہ کیا کہ جس کو دنیا مل گئی اس کا مطلب وہ اللہ کا لادلہ ہے آج بھی لوگ کہتے ہیں چوری بنماشی کہیں سے کوئی پیسے لائے بقول حضرت سیدہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے لوگ مکان بناتے ہیں بڑی بڑی کھوٹیاں لکھتے ہیں حضر من فضلی ربی نہیں کہہ رہا ہوں سارے لوگ ایسے ہیں لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ ایک آدمی نے ڈکیتیاں ڈال ڈال کے بنائی ہو اور بہت ہیں اور اس کے اوپر حضر من فضلی لکھ رہا ہے تو شاہ صاحب فرماتے تھے وہ پنجابی میں حضر من فضلی ربی نہ لکھو وہ لکھیا کرو حضر من فضلی بڑی بڑی کہتے ہیں پنجابی میں رشوت کو کہ یہ رشوت کی کرامت ہے ورنہ بغیر رشوت کے بنتی ہیں کیسے بن گی اتنی بڑی کھوٹی تو اس کے پاس وہ کھوٹیاں وہ بنگلے کہہ رہا ہے کہ جب دنیا میں میرے پاس یہ دولت ہے اس کا مطلب میں خدا کا پیارہ ہو تو میں نے کہا کہ کسی لوگ کہتے ہیں جس طریقے سے بھی دولت آئے تو کیا کہتے ہیں رب کا کرم ہے نجی کیا مہربانی ہے اس مالک کی کیا اس کا کرم ہے اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی سوکھی روٹی کھاتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے کہتے ہیں پتہ نہیں کس گناہ کی اس کو سزا ملی یہی دجالی دور ہے اگر یہ سزا ہے تو پھر سب سے پہلے حضور کو ملی تین تین دن گزر گئے ہیں کچھ نہیں کھایا تیس تیس دن گزر گئے گھر میں چولا نہیں جلا اگر یہ سزا ہے تو ابو حریرہ کو سب سے پہلے سزا ملی یہ سزا ہے یہ سزا نہیں وہ سزا ہے وہ جو مل رہی ہے یہ اس رکوع سے پتا چلے گا کہ اس کو بھی اللہ نے مشرک کہا تو میں نے کہا کہ یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ صرف مورتی پوجنے سے مشرک نہیں ہوتا ہے مادہ پرستی کا دور ہے اردو میں کہتے ہیں مدہ نہیں اگر اس کو کیا کہیں گے مادہ پرستی کا دور پیسے کی پوجا دولت کی پوجا عہدے کی پوجا طاقت کی پوجا بس کتنا میں بڑا کیسے بن جاؤں ہر آدمی اسی دھوڑ میں لگا ہوا ہے اور اسی غم اور اسی تنشن میں پریشان ہے کہ میں بڑا کیوں نہیں بن رہا کتنے لوگ کہتے ہیں ایک آدمی جو مسلسل ضلیل ہو رہا ہو وہ کیا کرے کیا ضلیل ہو رہا ہے کہتے ہیں میں نے اتنے کام کیے مگر میں بڑا آدمی نہیں بن سکا ہوں ابھی تک اے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دو آدمی کی مثال پیش کیجئے یہ اس رکوع کا دجالی دور سے تعلق ہے کہ مادہ پرستی کا دور آئے گا دو آدمی کی مثال جعلنا لیا حدہما ان دونوں میں سے ایک کے لئے ہم نے بنائے جنتین دو باغ من آنا بن انگور کے وحففناہما اور ہم نے ان دونوں کو گھیرا ہم نے دیئے باغ ہم نے اس کے چاروں تر خجوریں گگائیں یعنی اس نے پلانک بنائی لیکن دینے والا کون ہے اللہ بن نخل اور ہم نے گھیرا ان انگور کے باغوں کو نخل خجوروں کے ذریعے سے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا ذَرَعَا اور ہم نے بنائے اس کے لئے بیچ میں کھیتیاں بھی بیچ میں اس کی کھیتیاں قِلْتَلْجَنَّتَيْنَ وَدُونَوْا كَدُونَوْا بَاغ آتَتْتُقُولُحَا لاتے تھے اپنے میوے وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْعَا اور نہیں کمی کرتے ظلم نہیں کرتے تھے اس میں سے کچھ بھی ظلم کرنے کا مطلب کیا ہو گیا سمجھ جاتے ہیں کہ دوسرے سال اتنی کسرت سے نہیں آئے یہ ہر سال آ رہے تھے ہر سال آ رہے تھے وَفَجَّرْنَا خِلَا لَهُمَا نَحَرَا اور بہا دیا ہم نے ان دونوں کے بیچ میں نہروں کو ایک نہیں کئی کئی نہریں وَقَانَ لَهُ سَمَرْ اور اس کے لئے پھل بھی تھے پھل کیا مطلب جمہور تفسیر کرتے ہیں کہ خالی یہ دو باغ نہیں تھے اس کے علاوہ اس کے بڑے کاروبار آج بھی آدمی ایک کاروبار پر بس نہیں کرتا ہے دس دس کاروبار رکھنا چاہتا ہے سائٹ بزنس سے اگر یہ فیل ہو جائے تو یہ چلے گا یہ اس ہو جائے تو یہ چلے گا کَانَ لَهُ سَمَرْ تھوڑے حضرات نے کہا کہ اس کی اولاد بھی بہت تھی نفری بھی تھی کیونکہ آگے ایک ذکر آ رہا ہے فَقَالَ لِسَاحِ بِهِ تو اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا ساتھی وہی جوتیاں پٹخارنے والا جس کے پاس کچھ ہے نہیں وَهُوَ يُحَابِرُهُ اور وہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا اس نے اس سے کہا اَنَ أَكْثَرُ مِنْكَ مَنْ تُجْسَ زیادہ ہوں مالا مال کے اعتبار سے وَأَعَزُّ نَفَرًا اور میں زیادہ عزت والا ہوں نفری کے اعتبار سے غالب ہوں میں میرے پاس طاقت ہے تو اسی سے باز کہتے ہیں کہ اوپر اولاد کی طرف اشارہ ہو میری اولاد بھی بڑھی ہے کوئی اگر کوئی بپتہ آگئی کوئی مسئیبت آگئی یہ بیٹے میرا ساتھ دیں گے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ ظالم لنفس ہی وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا کیا ظلم کر رہا تھا یہ مادہ پرستی میں مبتلا تھا اللہ کی طرف دھیان نہیں تھا دھیان اپنی پلاننگ پر تھا دھیان اپنی کارگری پر تھا دھیان اپنی دولت پر تھا اس نے کہا میں نہیں گمان کرتا ہوں انتبید حادی کہ پرانا ہو سکے گا حادی یہ باغ ابدا کبھی بھی اور بادہ یبیدو کہ میں نے ختم ہو جانا یہ باغ کبھی ختم ہوگا مجھے تو لگتا نہیں کیا باغ ہے کیسے ختم ہو جائے گا سو سو سال تک تو یہ پیڑ چلیں گے اور جیسے یہ ختم ہوئے دوسرے لگا دوں گا وَمَا عزُنُّ سَعْتَ قَائِمَةَ اور وہ جو تو ڈراتا رہتا ہے نا قیامت آئی گی قیامت آئی گی مجھے نہیں لگتا ہے قیامت آئی گی اور اگر آئی گی قیامت تو وَلَا يَرُّدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّ اور اگر مجھے واپس کیا گیا میرے رب کی طرف لَا عجِدَنَّا تو میں ضرور پاؤں گا خیر منہا اس سے بہتر منقلابا پلٹ کر جانے کی جگہ میں اگر میں واپس گیا تو میں وہاں بھی دولت والا ہوں گا مال والا ہوں گا کیوں کہا جب تم یہاں بیوتیاں پھٹخارتے ہو یہاں بھی مانگتے ہو تو وہاں بھی ویسے ہی کرو گے بقول پنجابیوں کے جڑے اتھے کوڑے ہیں وہ مکہ ویچ بھی کوڑے جو یہاں بیمار ہیں وہ وہاں بھی ایسے ہوں گے میں جنت میں بھی یہ سوچ کیا ہے کہ اگر دولت میرے پاس آئی ہے تو دینے والا کون ہے اللہ اور اللہ صرف اپنے لادنوں کو دیتا ہے دولت تو اس کا مطلب کہ میں اللہ کا بہت پیارا ہوں جب میں اللہ کا پیارا ہوں تو پہلے تو قیامت شامت ہے نہیں لیکن اگر ہوگی تو وہاں پر بھی دولت میرے پاس ہی ہوگی اور یہی سوچ مکہ کے کافروں کی تھی خباب ابن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کل بھی میں نے حرض کیا انہوں نے وہ بنائی تلوار بنائی کس کے لیے جس نے آپ کے سر پر اوجڑی لاکر رکھی تھی کیا نام اس کا کچھ یاد نہیں رہتا اقبہ ابن عبی معید اس سے پیسے مانگنے کے لیے گئے اس نے کہا یار تو بگڑ گیا ہے پیسے نہیں دھونگا کیونکہ تو نے ان کا دین قبول کر لیا ہے جب ان کو نہیں چھوڑے گا پیسے نہیں دھونگا کیسے تارچر کرتے تھے انہوں نے کہا تو مر کر بھی دوبارہ زندہ ہو تب بھی نہیں دین چھوڑ سکتا کہا اچھا مر کے دوبارہ زندہ ہوں گا اگر زندہ ہوں گا تو وہاں میں پھر سے ٹھوں گا اور تم وہاں بھی لوہاری ہوگا تلواری بنائے گا تو کیا کرے گا وہاں تو وہاں ہی دے دوں گا تیرے پیسے مزاک اڑاتے ہیں یہ نئی سوچ نہیں بڑی پرانی سوچ ہے اور یہ قرآن پاک کے جواب دینے کا ایک انداز ہے کہ آج کے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو تو تمہیں اس سے پہلے جاہل بھی یہی کہتے تھے وَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ اور کہا اس سے اس کے ساتھی نے وہوا یحاورہ اس حال میں کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا محاورہ گفتگو کرنا اکفر تھا ارے کیا تُو نے انکار کر دیا بِالَّذِي اس ذات کا خلاقہ کا جس نے تجھ کو پیدا کیا مِن تُرَابِ مِتِّی سے حالانکہ ابھی یہاں انکار کرنے کی کوئی بات آئی اس نے قیامت کا انکار کیا اور قیامت کی حقیقت کا انکار کیا کہ جو دنیا میں دولت مند ہے وہ مر کر بھی دولت مند ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کا بھی منکر ہے کوئی کہہ جی میں خدا کو تو مانتا ہوں مگر اس کی قرآن کو نہیں مانتا ہوں تو خدا کو کیا مانتا ہے وہ سب کا منکر ہے اکفر تھا کہ تُو نے انکار کر دیا بِالَّذِي اس ذات کا خلاقہ کا جس نے تجھ کو پیدا کیا مِن تُرَابِ مِتِّی سے سُمَّ مِن نُطْفَا پھر ایک ناپاک قطرے سے سُمَّ سَوَّا کا رَجُلًا پھر اس نے تجھ کو درست کر دیا رَجُلًا ایک انسان بنا کر تجھے ٹھیک ٹھیک انسان بنا دیا مرد بنا دیا لَاكِنَّهُوَ اللَّهُ یہ لَاكِنَّ عَلِف ہے اس کے اوپر کٹ کا نشان بناتے ہیں تاں کہ آپ لَاكِنَّا نہ پڑھیں بلکہ کیا پڑھیں لَاكِنَّا وجہ کیا ہے کہ یہ لفظ اصل میں تھا لَاكِنْ أَنَا أَقُول لیکن میں کہتا ہوں تو لَاكِن تھا وہ نون قانون میں ادغام ہو گیا تو لَاكِنَّا ہو گیا لَاكِنَّا ہُوَ اللَّهُ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ وہ اللہ ربی میرا رب ہے وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدَا اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ اور کیوں نہیں ہوئی یہ بات کہ جب تُو داخل ہوا تھا اپنے باغ میں قلتا تُو کہتا ماشاءاللہ جو اللہ نے چاہا لَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهُ نہیں ہے کوئی طاقت سوائے اللہ کے اِن تَرَنِ أَنَا أَقُلْ أَقَلَّ اگر تُو دیکھتا ہے کہ میں کم ہوں من کا تجھ سے مالا مال کے اعتبار سے وَوَلَدًا اور اولاد کے اعتبار سے فَعَسَا رَبِّ تو قریب ہے کہ میرا رب اَنْ يُفْتِيَنِ دَي مُجھ کو خیراً بہتر من جنتی کا تیرے باغ سے وَيُرْسِلُ اور بھیج دے اللہ تعالیٰ علیہا اس پر تیرے باغ فَرْحُسْبَانًا نَا گَحَانِ آفَتْ حُسْبَان اچانک آنے والی مصیبت کیا ہے تھی یہ مصیبت بعض نے ترجمہ کیا بجلیاں بعض نے ترجمہ کیا پتھر اور بعض نے ترجمہ کیا آگ اللہ نے اس پر آگ بیج دے اللہ اس پر آگ کو مِنَ السَّمَاء آسمان سے فَتُسْبِحَ سَعِيدًا زَلَقَا تو ہو جائے وہ باغ سعیدًا ہموار میدان زَلَقًا چَتْيَل زَلَقًا کے معنی فِسلنے والی جگہ جس کے آگے کوئی رکاوٹ نہ ہو کیسے کہ آدمی فِسلے اور نہ آگے کوئی باغ نہ آگے کوئی انگور نہ آگے کوئی خجور تو فِسلنے والا فِسلتا ہی چلا جائے سامنے کوئی ٹکر ہی نہ ہو اس کے اللہ ایسا بھی بنا سکتا ہے اور دیکھئے اس نیک بندے نے اس کو کیا کہا کہ جب تم باغ میں داخل ہوا تھا تجھے کیا کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ کے معنی جو اللہ نے چاہا میری کوئی طاقت نہیں میری کوئی پلاننگ نہیں میری کوئی ذہانت نہیں اگر مجھے عہدہ ملا اللہ نے دیا ورنہ اللہ چاہتا تو مجھ سے بہت سارے دوسرے عقل مند لوگ تھے ان کو کیوں نہیں ملا یہ کہتا اللہ نے لا قوت الا باللہ کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے جس کو اللہ دینا چاہے اس سے کوئی لے نہیں سکتا جس کو وہ نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا یہ کیوں نہیں کہا اور یہ زبان زد جملہ ہو کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آدمی کیا کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو کوئی اچھی چیز لگے اور تم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دو تو تمہاری نظرِ بد سے وہ بچ جائے گا تمہاری اس کو نظر آج لوگ کیا کرتے ہیں غیر ایمان والے گاڑیوں کی پیچھے جوتے بانتے ہیں کوئی بچھو کی شکل بناتے ہیں اور وہ کوئی ایسی عجیب شکل بناتے ہیں کہ یہ بھوت ہے اس کو پوچھو تمہارے باپ نے اس کو دیکھا تھا اس نے اس کا گوٹو کھینچا تھا دیکھا تم میں سے کسی نے کہتے ہیں دیکھا ویکھا ہم نے نہیں تو پھر کیوں بناتے ہیں کہتے تھا کہ نظر نہ لگ جائے بری نظر والے تیرا مو کالا نظر لگانے سے نظر لگتی ہے نظر لگانے سے لگتی ہے نا نظر خود لگتی ہے اور آدمی کو اگر اپنا آپ بھی اچھا لگے تو اس کو بھی نظر لگتی ہے ابھی دیکھے یار بڑے دیکھو میرے مسئل کیسے ہیں اپنے آپ کو بھی نظر لگتی ہے حالانکہ اپنے آپ کو بندہ لگانا چاہتا ہے نہیں لگانا چاہتا ہے تو جوتے باندھنے سے اور بچوں بنانے سے اور بھوت بنانے سے نظر سے نہیں بچتا البتہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنے سے نظر سے بچتا ہے اب یہ تو آپ کی نظر نہ لگے لیکن اگر کسی کی لگ جائے تو پھر کیا کریں تو اس کے لئے ہے کہ جس کی نظر لگی یہ بھی روایت میں ہے کہ اس کو کوئی وضو کرے اور جب وہ وضو کرے گا تو جو پانی لوٹے میں بچے وہ پانی اس کو پلا دو انشاءاللہ اس کی نظر چلی جائے کچھ چیزیں وہ بھی ہوتی ہیں جن کا ظاہر ہماری عقل سے تعلق نہیں ہوتا ہے جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں مگر ہوتی ہیں اور نہ ہوں سمجھ میں آئے تو کر کے دیکھیں فَعْسَا رَبِّي أَن يُتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَا تو اگر مجھے سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہوں تو اللہ تیرے باغ سے بہتر مجھے دے سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ دنیا میں دے دے اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا میں نہ ملے تو کہاں ملے مر کر کے ملے اَوْ يُسْبِحَ مَا أُوْهَا غَوْرًا یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہو جائے اس کا پانی غوراً گہرائی میں فَلَن تَسْتِيْعَلَهُ تَلَبًا تو تُو طاقت نہ رکھے اس پانی کے لئے طلب کرنے کی یہ بھی تو ممکن ہے کہ نہری ہی سوک جائے پوئے کا پانی گہرائی میں چلا جائے کہیں سے پانی میسر نہ ہو باغ سوک جائے خجوریں بھی سوکیں کھیتی بھی سوک جائے انگور بھی سوک جائیں یہ تو ایمان والے نے اس کو سمجھایا مگر جس کو دماغ میں وہ ابھی فرمانے دلے مولانا بھوت سوار ہو جاتا ہے دنیا کا تو جس کو بھوت چڑ جاتا ہے وہ لاتوں کا بھوت پھر ہاتھوں سے مانتا باتوں سے نہیں مانتا ہے اس کا بھوت نہیں ہوتا نگر نہیں نہیں میرے پاس ہے دولت یہ تیری تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا رات کو سوئے بجلی گری سارا باغ راکھ بن گیا صبح کو اٹھا ہائے اس پہ اتنی لاغت لگی اتنی پلاننگ اتنے دن سوچا گیا کیسی اس کو ڈیزائن کیا گیا کتنا اس پر خرچہ ہوا ہائے کچھ بھی نہیں رہا سب برباد ہو گیا سب برباد ہو گیا یہ مادہ پرستی کا نتیجہ اے دنیا کے پجاریوں سب کا یہی ہونے والا ہے وہ وحیت بھی سمری ہی گہرے میں لے لیا گیا اس کے باہ پھنوں کو فأسبح یقلی بکف اس کے پھنوں کو گہرے میں لیا گیا بجلی گری خجوریں بھی جل گئیں انگور بھی راک کا ڈھیر بن گئے کھیتی بھی ختم اور بجلی ایسے گری کہ نہر بھی زمین کے اندر چلی گئی فأسبح یقلی بکف صبح کی اس نے اس حال میں کہ وہ پلٹ رہا تھا اپنی ہتھیلیوں کو ہائے ہائے کیا ہوا علا ما انفق اس کے اوپر جو اس نے خرچ کیا تھا فیہا اس باغ میں وحی خاویتن اور باغ گرا پڑا تھا علا اروشیہا اپنے چھپروں پر وہ جو انگور کی بیگ کو چڑھانے کے لیے لکنیاں کھڑی کرتے نا تو ایک ایسی چھت سی بناتے نا اس کے اوپر انگور کی بیل چڑھاتے ہیں اصل حردو میں اس کو ٹکٹیاں کہتے ہیں مگر میں نے کہا کہ وہ ہمارے مول میں بڑا برہ لفظ ہے تو اس لئے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں چھپر وہ گری ہوئی تھی اپنے چھپروں کے بال چھتوں کے بال وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اور وہ کہہ رہا تھا ہائے میری بدبختی لم اشرک بِرَبِّ اَحَدَا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریح یہ ہے وہ لفظ یہاں کون سی مورتی کو پوجھا اس نے ہے کسی مندر کا اوپر ذکر کسی زندہ کے پوجھنے کا کسی مردہ کے پوجھنے کا ذکر نہیں ہے مادہ پرستی دولت کی پجاری اے میرا باب میری دولت یہ گویا شرک کر رہا تھا فرماہے کفسوس میں نے شرک نہ کیا ہوتا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَا اور نہیں تھا اس کے لئے نہیں تھی اس کے لئے کوئی جماعت یانسرونہ جو اس کی مدد کرتی من دون اللہ اللہ کے سوا جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے پھر کوئی مددگار نہیں رہتا وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا اور نہیں تھا وہ بدلہ لینے والا کیا بدلہ لے سکتا کیا انتقام لیتا ہُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّاہِ الْحَقِ ہُنَالِكَ اسی موقع پر یہ بات ثابت ہوئی الْوَلَایَةُ لِلَّاہِ الْحَقِ یہ ولایت مصدر ہے بعض کہتے ہیں کہ ولایہ کے معنی ہیں اختیار ولایہ کے معنی ہیں حکومت اور اگر اس کے نیچے زیر ہو وَلَایَا تو اس کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں دوستی کرنا اس سے نکلتا ہے وَلِيُن اللہ دوست ہے اسی سے اولیاء اور ولایہ سے نکلتا ہے وَالِ وَالِی کے معنی حکومت کرنے والا مگر لوت کے ماہر امام بخاری بھی کہتے ہیں ابو عبیدہ کی روایت بھی نقل کرتے ہیں کہ نہیں دونوں لفظ اکٹھے ہیں ولایہ کے معنی بھی حکومت کرنا ولایہ کے معنی بھی مدد کرنا ولایہ کے معنی بھی دوستی کرنا اور ولایہ کے بھی وہی معنی دونوں معنی آتے ہیں وَنَا لِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّاہِ الْحَقْ یہیں پر یہ بات ثابت ہوگی الْوَلَایَةُ مدد کرنے کا اختیار حکومت کا اختیار لِلَّاہِ اللہ ہی کے لیے ہے الْحَقْ جو برحق ہے کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا وَخَيْرٌ وَبِہْتَرَهِ ثَوَابًا بدلے کے اعتبار سے وَخَيْرٌ وَبِہْتَرِهِ عُقْبًا انجام کے اعتبار سے وَضْرِبْ لَهُمَّ صَلَى الْحَيَاةِ الدُّنِيَا اس دنیا والے کی مثال آپ نے سنی ابھی بھی اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو فرمائے اور کھول کر سنو قرآن کا یہ انداز ہے ایک مثال بیان کرتا ہے تو ذرا گہری فرمائے تابہ اور اس سے بڑی مثال سمجھو یہ آپ نے ایک آدمی کی مثال سنی ساری دنیا کا یہی حال ہے یہ دنیا کیا ہے جس طرح تم باغ لگاتے ہو کھیتی لگاتے ہو وہ لہ لہاتا ہے ترو تازہ ہوتا ہے مگر کچھ دن کے بعد کھیتی کٹ جاتی ہے باغ کٹ جاتا ہے چٹیل میدان ہو جاتا ہے یہ پوری دنیا کا سرکل اسی طرح گھوم رہا ہے اور ہر انسان کا اسی طرح ہو رہا ہے ابھی بچہ پیدا ہوا میرے چاند میرے چاند جوان ہوا ذمہ داریاں پڑی شادیاں ہو گئیں میں ہمارے ہیں کہتے ہیں سونے والوں کو جگانے کیلئے کہہ رہا ہوں کہ کوئی لڑکی رو رہی تھی شادی نکاح کے موقع پر تو چھوٹے بچے نے اپنے اببہ سے پوچھا یہ کیوں رو رہی ہے کہا اس کی شادی ہو رہی ہے کہا شادی تو دلہ کی بھی ہو رہی ہے وہ کیوں نہیں روتا ہے کہا وہ ساری زندگی روئے گئے یہ آج ہی رو کے بس خرید جوان ہوا شادیاں ہوئی سمجھا ایک نیا دور شروع ہوا اس کے بعد بڑھا پایا کمر جھکی اور کھیتی کٹی اس کے بعد کبر میں پہنچا چورا چورا ہو گیا یہ سرکل ساری زندگی کا یوں ہی چل رہا ہے کاش کہ آدمی کھیت پر ہی غور کرے وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا آپ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال پیش کیجئے جیسا کہ پانی ہے اَنزَلْنَا هُمِنَ السَّمَا اس کو ہم نے اتارا اوپر سے فَخْطَلَتَا تو گھنی ہو کر کے نکلی فَخْطَلَتَا کے معنی ملنا جلنا نہیں ترجمہ کر دیجئے یہاں گھنی ہو کر کے نکلی بھی اس پانی کی وجہ سے نبات الارض زمین کی نباتات فَأَصْبَحَ حَشِيمَا کچھ دن گھنی ہوئی نحل ہانے لگی ترو تازہ ہوئی دیکھنے والوں کو بڑی اچھی لگی فَأَصْبَحَ حَشِيمَا پھر ہو گئی وہ چورا چورا سوکھی اور سوکھ کر کے کٹی اور کٹی کٹ کر کے اس کا بھسہ بن گیا تضروح الریاح جس بھسے کو ہوا اڑاتی ہے اسی طرح ہر آدمی کا سرکل ہے اور اسی طرح یہ پوری دنیا کا بھی سرکل ہے ابھی اللہ نے سجائی ہے زینت لگائی اس کے اوپر وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سعیدا جرزا چٹی المیدان بنانے والے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِم مُقْتَدِرًا کہ ساری دنیا اسی طرح بن جائے گی فرمایا کَانَ اللَّهُ اے اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِم ہر چیز پر مُقْتَدِرًا قدرت رکھنے والا المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاتِ الدُنیا ہائے ہائے یہ مال اور یہ اولاد بیٹے زینَةُ الْحَيَاتِ الدُنیا دنیا کی زینَت دنیا کی رونق دنیا میں رہنے والی چیزیں ہیں تمہارے ساتھ قبر میں جانے والے نہ مال جانے والا نہ اولاد جانے والی ہیں قبر میں کیا جائے گا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ بَاقِي رہنے والی نیکیاں خیرٌ عِنْدَ رَبِّك تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں ثوابًا بدلے کے اعتبار سے وَخیرٌ اور بہتر ہیں عملاً امید کے اعتبار سے اے کہتے ہیں جی یہ میری بڑھاپے کی لاتھی ہے اولاد کو کہتا ہے نا آدمی چھوٹا بچہ بڑھاپے کی لاتھی ہے بڑھاپے میں کام آئے گا کیا معلوم دھکے دے کے گھر سے نکالے گا اور مدرسے میں لاکر بکرا دے گا کہ بڑھے کی جان جلدی نکلے میری جان چھوٹے کسی طرح دیتے ہیں جناب میں نے دیکھا دیتے ہوئے کوئی لاتھی نہیں ہے کوئی امید کی چیز نہیں ہے کہ آدمی امید لگائے کہ یہ کام آئے گا آئے سکیم چلی کہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں تو اس کے لئے پہلے سے پیسے جمع کر کے رکھو کہتے ہیں پیسہ ہونا چاہیے جی اچانک اگر کینسر ہو گیا تو کیا بنے گا پیسے اسی لئے جمع کیے ہوئے ہیں کہ خدایا کینسر کر میرے پاس پیسے ہیں میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ نہ کینسر آئے نہ پیسے لگانے کی ضرور پیش آئے یہ امید کی چیزیں نہیں ہیں امید اگر ہے اگر آپ سے مجھ سے کوئی نیکی ہو گئی کوئی خیر کا کام ہو گیا اس سے امید کریں آخری وقت میں کہ شاید کام آ جائے مولانا سجار صاحب کے والد منظور نومانی صاحب کا میں نے سنا کسی سے وہاں نے کہا کہ میں نے ان کو بلکل آخری وقت میں پوچھا کہ حضرت کسی چیز سے امید ہے کتابیں بھی آپ نے بڑی لکھی نفلیں پڑیں کیا 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 لگے ہر چیز میں کچھ ایسی کمیہ نظر آتی ہیں کہ کسی پر نظر نہیں ٹکتی کہ میں کہوں کہ شاید اس سے بخش ہو جائیں البتہ کبھی مدرسے کے لیے چندہ کرتا تھا تو لوگ بڑی دھکا دیتے اور جو کہ میں بڑے مالدار گھر کا تھا تو وہ دھکے بڑے بھارے پڑتے تھے تو اس سے امید ہوتی ہے کہ شاید اللہ فعلہ معاف کرتے ہم مالا یہ ہیں امید کی چیزیں اگر آدمی امید کرے ان سے امید کرے اولاد سے امید کرئے بیٹھے وَيَوْمَنُوا سَيِّرُ الْجِبَالَ اور اس دن کو یاد کرو جب ہم چلائیں گے پہاڑوں کو آج پہاڑ جمع ہوئے ہیں اس دن چل پڑیں گے وَتَرَ اللَّرْضَ اور تُن دیکھے گا زمین کو باریزہ کھلی ہوئی وہی ہموار میدان کھلا چٹیل میدان اسی کو مختلف انداز سے کبھی زلقہ کبھی جروزہ کبھی یہاں کہا گیا باریزہ کھلا ہوا میدان وَحَشَرْنَا هُمْ اور ہم تم کو جمع کریں گے فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ مَا حَدَا تو تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے کوئی چھوٹا کوئی بڑا کہاں چھوپے وَعُرِدُ عَلَى رَبِّكَا صَفْحَ اور پیش کیے جائیں گے تیرے رب کے سامنے سارے صفن لائن میں لگا کر لائن میں لگو لائن میں لگنا بے پسی کی علامت ہے آدمی آجز بے پس عدارت میں جا رہا ہے لائن میں لگ کر اور اللہ ہم کہہ رہا لَقَدْ جِتُمُونَا یقیناً تم آگے نہ ہمارے پاس کما خلق نہ کم جس طرح ہم نے پیدا کیا تھا تم کو اول مرہ پہلی مرتبہ تم تو ویسی آگئے اور پہلی مرتبہ سے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جب پیدا ہوئے تھے اور پہلی مرتبہ کا یہ بھی مطلب کچھ لوگوں نے نکالا کہ جس طرح عالم میں اروح میں سب کو پیدا کر کے فرمایا تھا لَسْتُوْرَبِّكُمْ سارے اکٹھے تھے اب سارے آگئے مگر زیادہ بہتر ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا چونکہ فرادہ آرارہ اکیلے آگئے تو دوسرے سورے انعام میں ہے بَلْزَعَمْتُمَّ لَنَّ جَعْلَ لَكُمْ مَوْعِدًا بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا ان کہ لن نجعل ہم ہرگز نہیں مقرر کریں گے لکم تمہارے لئے موعدن وعدہ پورا ہونے کا کوئی وقت تمہارا یہ خیال تھا کہ وعدہ پورا ہی نہیں ہوگئے تو ایسے گوصلے ہیں ایسی باتیں ہیں اب دیکھا قیامت نظر آرہی ہے اے محشر کا میدان جنت جہنم وَوُدْعَا الْكِتَاب اور رکھا جائے گا کتاب کو ریکارڈ کو آمال نامے کو فتران اے قرآن پڑھنے والے تُو دیکھے گا مجرموں کو مجرمین کرمنل لوگ جرم کرنے والے لوگ جیسے ان کو پتا چلا چونکہ ایک دم یاد آ جائے گا کہ میں نے کیا کیا کام کیے تھے مُشفیقین وہ ڈر رہے ہوں گے مِمْ مَا فِيهِ اس سے جو اس کتاب کے اندر ہوگا کھولیں گے نہیں اس صورت میں کیا کہا تھا اقرآن کتابک پڑھ کتاب کو لیکن ہے کیا ہے کتاب میں اس صورت میں آکر فمائے یہ ہے کتاب میں گھبرانہ ہے کھولتا ہی نہیں لیکن کھولنا پڑے گا وَيَقُولُونَ اور کھولیں گے اور پھر کہیں گے يَا وَيْلَتَنَا ہائے ہماری بدبختی مَا لِحَادَ الْكِتَاب کیسی ہے یہ کتاب لا يُغَادِر نہیں چھوڑتی ہے صغیرتن کسی چھوٹی بات کو چھوٹا سا جی ایسی پڑوسی کا زمین ساتھ لگتی تھی تو تھوڑا سا ادھر سے کھینچ لیا تھا ذرا سی زمین ادھر سے کھینچی ذرا سا پانی کھینچا ذرا سی تکلیف دی کسی کو اس نے تو چھوٹ چھوڑی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں وَلَا قَبِیرَ اور نہیں چھوڑا اس نے کسی بڑی بات کو اِلَّا اَحْصَاحا مگر اس نے اس کو شمار کر لیا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا اور وہ پائیں گے مَا عَمِلُوا جو جو عمل کیے ہوں گے حاضرا سامنے بعض حضرات کہتے ہیں کہ کتابوں میں لکھی ہوئی الگ ہوگا ریکار اس کے علاوہ آدمی کے آمال سامنے کھڑے ہو جائیں گے تمام آمال آئے آئے بدکار بدکاری کرتا ہوا اسی حالت میں دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو چور چوری کرتا ہوا اسی حالت میں مشرک شرک کرتا ہوا اسی حالت میں یہی مطلب یوم ایدن تحدث اخبارہا زمین اپنی خبریں بیان کرنے لگ جائے گی سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَ آہَدَا اور جب کوئی جلال میں ہوتا ہے نا تو فیصلہ کرنے میں غصے میں بعض دفعہ زیادہ سزا دیتا ہے فرمایا تیرہ رب ظلم کسی پر نہیں کرے گا انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا چھے رکو پورے ہوئے ساتھ میں شروع ہوا اور ساتھ میں ہی رکو کے اندر پچھلی صورت میں بھی یہی مضمون آیا تھا جو یہاں آ رہا ہے گمراہی کی جڑ کیا ہے ابلی سے اس کے کارندے ہیں اس کا لشکر ہے وہ تم کو گمراہ کر رہا ہے تم کیوں اس کی بات مانتے ہو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةَ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اس جدول آدم جھک جاؤ تم آدم علیہ السلام کے سامنے فسا جدو تو وہ جھک گئے یہ جھکنے کا کیا مطلب تھا یہ بھی کہا گیا کہ خالی جھک کر سلامی پیش کرو اور مانو کہ یہ اشرف المخلوقات ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ نہیں سجدہ کرنا ہی مقصد تھا مگر اللہ کے حکم سے تھا اس لئے جائز تھا اللہ کا حکم ہوا تو جائز ہو گیا اور زیادہ مشہور یہی ہے کہ نہیں جھکنا مقصود ہے اور ایک یہ روایت بھی کہ نہیں سجدہ اللہ ہی کو کرنا تھا لیکن آدم علیہ السلام کو سامنے رکھنا تھا جس طرح کعبہ کو سامنے رکھ کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں فسجدو تو سجدہ کیا سب نے اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے اس نے کیوں نہیں سجدہ کیا فرشتے تو خدا کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے ہیں ان کے اندر تو نافرمانی کا مادہ ہی نہیں اس نے کیوں نہیں کیا کانا من الجن یہ بدبخت جنوں میں سے تھا اب یہ راز ہوت ہوا ہے کہ یہ تھا چکر اس کے اندر جو اندر سے خواست چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہوئی فا فسقا تو اسی وجہ سے کہ وہ شیطانوں میں سے تھا جنوں میں سے تھا فسقا عن عمر ربی اپنے رب کے حکم سے بھاگ گیا نکل بھاگا فسقا نکل گیا اپنے رب کے حکم سے اے آدم کے بیٹو اے انسانوں اتتخذونہ کیا تم بناتے ہو اس کو و ذریتہ ہو اس کی اولاد کو اولیاء دوس من دونی مجھے چھوڑ کر وهم لکم عدوم حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں شیطان کی ذریت سے کیا مراد ہے ایک طبقہ کہتا ہے کہ ابلیس تو ہے لیکن ممکن ہے کہ اس کی آگے اولاد بھی چلتی ہو لیکن جمہور کہتے ہیں کہ ذریت سے مراد اس کے کارندے اور اس کے کارندے انسان بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے کارندے جن بھی ہو سکتے ہیں جو شیطانی کام کرتے ہیں لوگوں کو پٹی پڑھاتے ہیں دیکھو کیا فائدہ ہے یار عیش دنیا کوش عالم دیگر نیز ارے مزے مار بابر یار کب دوبارہ زندہ ہوئے اتنے سے محلوی ڈراتے رہتے ہیں یہ بھی شیطانی باتیں ہیں اور یہ کہنے والے بھی شیطان کے ضروریت ہیں شیطان کی اولاد ہیں شیطان کے کارندے ہیں تم ان کو اپنا دوست بنا رہے ہو حالکہ یہ تمہارے دشمن کتنا برا ہے ظالموں کے لئے بدلا وہ دشمن یہ اس کے دوست بن رہے ہیں ما اشہدتوہم نہیں میں نے ان کو حاضر کیا تھا خلق السماواتی آسمانوں کے پیدا کرنے کے وقت میں ولہ خلق والارض اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت میں ولہ خلقان کسیہم اور نہ ان کے پیدا کرنے کے وقت میں وما کنتو متخذ المذلین اور میں نہیں ہوں گمرہ کرنے والوں کو بنانے والا عزو دھن بازو میں اپنا بازو بناوں اور میں مددگار بناوں میں ان سے کام لوں انسانوں کو پیدا کرنے کے وقت میں ان کو بلاؤں میں ایسا نہیں ہوں میں نے ان کو اپنا پارٹنر نہیں بنایا میں نے ان کو اپنے کام میں شریک نہیں کیا پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کو شریک کر رہے ہو وَيَوْمَ يَقُولُوا نَادُو شُرَكَائِ اور یاد کرو اس دن کو جب اللہ کہے گا نَادُو جمع کسیغا پکارو تم شریکائی میرے شریکوں کو میرے سے مراد جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے ورنہ اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں الَّذِينَ زَعَمْتُمْ جِن کو تم نے گمان کر رکھا تھا شریک فَدَعُوْهُمْ تو سارے مشرقوں سے اللہ کہے گا پکارو اور سارے مشرق پکاریں گے کوئی کسی کو کوئی کسی کو کوئی تینتیس کروڑ کو کوئی تین کو کوئی پتہ نہیں کتنے کتنے کو فَلَمْ يَسْتَجِبُوا تو وہ نہیں جواب دیں گے لہم ان کو وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا اور ہم بنا دیں گے ان کے بیچ میں موبقا حلاکت والی جگہ ان کے بیچ میں کھائیاں کھڑی ہو جائیں گی ایک دوسرے کی مدد کے لئے کوئی پہنچے نہیں سکے گا مگر توجہ قرآن پاک نے بیان کیا جن کی لوگ پوجہ کرتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں بلکہ کہ یہ تین قسم کے ایک وہ بزرگ ہستیاں جو بزرگ دنیا سے چلے گئے مگر بدقسمتی سے لوگ ان کی پوجہ کرنے لگ گئے ان کے نام پر چڑھاوے چڑھانے لگ گئے ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگ گئے جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کو اور کسی نے ابراہیم علیہ السلام اور کسی نے یحییٰ علیہ السلام کو اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور آج بھی کتنوں کو دوسرا وہ گمراہ کرنے والے مذہبی پیشوا یا قومی پیشوا جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ان کی بھی گویا لوگ باتیں مانتے تھے پوجہ کرتے تھے اور تیسرے وہ پتھر جن کی پوجہ کرتے تھے مگر یاد رکھیں پتھر کی پوجہ نہیں کرتے وہ پتھر کو سامنے رکھتے ہیں پتھر پر جس کی شکل بناتے ہیں اصل اس کی پوجہ کرتے ہیں پتھر کو سامنے رکھتے ہیں تاں کہ تصور ایک جگہ رہے دائیں بائیں نہ بھٹکے یہ جو بعد کے دو ہیں یہ تو جہنم میں گئے تو جب وہ جہنم میں چلے گئے تو جہنمی ایک دوسرے کی مدد کیا کرے اور جو نیک بندے ہیں وہ تو جنت میں چلے گئے ان کے لئے پہلے سے بات تیہ ہو چکی ہے وہ تو جنت میں چلے گئے وہ تو جہنم سے دور ہیں اب یہ ان کو فکاریں گے تو نیک بندے ان کی مدد کے لئے آئیں گے کیا وہ تو مزید ان کے لئے بددعائیں کریں گے اور کہیں گے خدا یا ان کو اور زیادہ سزا دے انہوں نے ہمارے آنے کے بعد یہ شرک کیا اور ہمیں حاجت روا اور مشکل کو شاہ سمجھ لیا تھا ورع المجرمون اور دیکھیں گے مجرم لوگ انہم مواقعوها کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں ولم یجدو عنہ مصرفا اور وہ نہیں پائیں گے اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهَا ذَلْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ اور یقین ہم نے کھول کھول کر بیان کیا اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہمیں کُلِّ مَثَلْ ہر ایک مثال کیسے کیسے بیان کیا دیکھیں دونوں صورتیں جڑی ہوئی ہیں میں نے کہا تھا جو صورتیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں جڑوہ صورتیں ان کے الفاظ بھی جڑتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهَا ہم نے کل سورہ بنی اسرائیل میں کتنی مرتبہ پڑا دو مرتبہ اور اس صورت میں آپ تیسری مرتبہ رہا ہے ہم نے گھما پھرا کر اس قرآن میں بیان کیا یعنی مختلف انداز بدل کر کے بیان کی ہر ایک مثال ہر ایک حالت وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَا مگر انسان بڑا جھگڑا لُو ہے مانتا نہیں جو اللہ تعالی سمجھا رہا ہے دل میں بات اترتی بھی ہے پھر بھی اس کے خلاف باتیں کرتا ہے اپنی طرف سے ہانکتا ہے اور یہ باتیں اس کو کون سکھاتا ہے سورہ عام میں آیا یہ باتیں شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اس طرح بحث کر اس طرح بحث کر آگے سے وَمَا مَنَا النَّاسَ يُمِنُ اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى اور نہیں منع کیا لوگوں کو کہ وہ ایمان قبول کریں جبکہ ہدایت ان کے پاس آ چکی تھی وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمُ اور نہیں منع کیا لوگوں کو اس بات سے کسی نے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی کہ وہ اپنے رب سے بخشش مانگیں کسی چیز نے نہیں منع کیا یہی مضمون پشلی صورت میں گزرا ہے وہاں کیا تھا اور کسی چیز نے منع نہیں کیا ایک بات نے منع کیا وہ کس نے لوگ کہتے تھے کہ بشر نبی نہیں ہوتا ہے آپ بشر ہیں آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے اسی بات کی وجہ سے ہر دور کے لوگ گمراہ ہوئے یہاں فرمایا لوگوں کو نہیں روکا کسی اور چیز نے اللہ مگر اس چیز نے روکا اَنْتَعْتِيَهُمْ کہ آجائے ان کے پاس سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ پہلے لوگوں کے طریقے پہلے لوگوں کے طریقے کیا آتھتے کہ وہ نہیں مانتے تھے پھر ان کے اوپر خدا کی طرف سے عذاب آتا تھا اَوْ يَأْتِيَهُمْ الْعَذَابُ قُبُولًا یا آجائے ان کے پاس عذاب سامنے سے تو پہلوں کا طریقہ آئے تو وہ بھی تو عذاب تھا لاسٹ میں تو مطلب یہ ہے کہ یا وقتی عذاب آئے یا قیامت ہی کا عذاب آجائے جب تک وہ عذاب نہیں آئے گا تب تک مانیں گے لیکن عذاب کا ایک جھٹکہ لگتے ہی کیا کریں گے وَلَئِمْ مَسْحَتْهُمْ نَفْحَتْهُمْ مِّنَ الْعَذَابُ اگلی صورت میں آرہا ہے دو صورتوں کے بعد کہ اگر ان کو خالی ایک جھونکہ لگ جائے عذاب کا پکا مانے کے جناب پکا ایمان لائے پکا ایمان لائے جب تک وہ جھونکہ نہیں لگتا تب تک یہ ماننے کے لیے تیار نہیں جب تک قیامت نہیں آتی تب تک مانتے نہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ بعد میں ایمان کون لائے گا نہیں لائے گا عذاب کب آئے گا آئے گا یا نہیں آئے گا یہ ہمارا اپنا کام ہے اس کا انبیاء سے کوئی تعلق وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اور ہم نہیں بھیجتے ہیں رسولوں کو اللہ مگر مبشرین خوشخبری دینے والا بنا کر وَمُنذِرین اُڑرانے والا بنا کر وَيُجَادِلُ الَّذِينَ اور جھگڑا کرتے ہیں اللہ دینہ وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا بالباطل باطل طریقوں سے لِيُدْحِدُوا بِهِ الحق تاکہ وہ حق کو شکست دے دیں حق کو گھرا دیں حق کو ناکام کر دیں جھگڑا کرتے ہیں باطل طریقوں سے باطل طریقوں سے کیسے جھگڑے کرتے تھے جس کو ہم کہتے ہیں نون میں نکتے نکالتے تھے آگے آ رہا ہے کہ پرانے پاک میں آیا کہ تم بھی اور جن کی تم پوجہ کرتے ہو سارے تم جہنم میں جاؤ گے تو عبداللہ ابن زبعرہ ایک مکہ کا مشرق تھا اس نے تالیاں بجائیں اس نے کہا بھی بات ہو گئی کام بڑھ گیا اسی پر فیصلہ اس پر فیصلہ مطلب کہتا ہے ہم پتھروں کو پوجھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تم بھی اور جس کی پوجہ کرتے ہو سب جہنم میں جائیں گے عیسائی کس کو پوجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کہا اچھا تو پھر عیسیٰ بھی گئے تو پھر بڑے بڑے بزرگ بھی گئے تو جب وہ سارے جائیں گے تو ہم ہی کٹھی رہ جائیں گے یہ مزاک اڑاتے تھے قرآن کا یجادیر اللہین کفرو اور کس لیے لیدحضو بھی الحق تاکہ اس دویٹ اس بحث سے ان باتوں سے حق کو وہ شکست دے دیں ہارا دیں لیکن حق ہارنے والا آج بھی بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جی میں ایسی بحث کروں گا کہ یوں چھت ہو جائے گا یہ چھت ہونے والا نہیں یہ غالب ہونے کے لیے آیا اور جتنا اس دور میں غالب ہے اتنا کبھی غالب پہلے شاید ہو بھی نہ وَتَّخَذُوا آیَا تھی اور انہوں نے بنایا میری آیتوں کو وَمَا اُن ذِرُو اور چیز کو جس سے ان کو ڈرائیا گیا تھا اس کو کیا بنایا حضوون مزاک کرنے کا ذریعہ جہنم کی مزاک اڑاتے ہیں آئے رہا ہے قرآن پاک میں اشارہ ہے ابو جہل کیا کہہ رہا تھا ایک جگہ آیا کہ جہنم کے فرشتے انیس ہیں کہہ رہے ہیں انیس فرشتے ہیں سترہ پہلوانوں کو میں اکیلا مارتا ہوں تو سترہ فرشتوں کو تو میں پکڑ لوں گا دو بچ جائیں گے باقی اور تم سارے ملکے ان دو کو نہیں پکڑ سکتے ان دو کو تم پکڑ لیں نہ بھاگ جائیں گے جہنم سے نکل جائیں گے یہ جہنم کا مزاق اڑاتے ہیں دنیا کا ایک جھٹکہ تو برداشت نہیں کر سکتے اور جہنم کا مزاق اڑا رہے ہیں انسان بھی کتنا نہ فرما وَمَنْ أَزْلَمْ اور اسے بڑا ظالم کون ہوگا مِمْ مَنْ زُكِّرَا جس کو نصیحت کی گئی بھی آیاتی ربی ہی اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے اس کا رب اس کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی فَآَرَضْ عَنْحَا اس نے ان سے مو موڑ لیا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا اور خود کیا گھندے کام کر کے آگے بھیجے ان سب کو بھول گیا وَنَسِيَا اور بھول گیا مَا اس چیز کو قَدَّمَتْ جو آگے بھیجی ہے يَدَا ہو اس کے دونوں ہاتھ نے ہاتھوں نے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمَّا كِنَّا وہاں بھی یہ بات گزر گئی نا ہم ان کے اور آپ کے بیچ میں کیا کرتے ہیں پردے ڈال دیتے ہیں یہ قرآن کیوں نہیں ان کی سمجھ میں آتا فرمایا اس لئے نہیں آتا کہ ہم ان کے دلوں پر اَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ڈال دیتے ہیں ہم ان کے دلوں پر اَقِنَّتًا پردے کس بات کے لئے اَنْ يَفْقَهُوهُ کہ وہ اس کو سمجھیں وَفِي آزَانِهِمْ وَقْرَا اور ان کے کانوں میں وقر ہے وقر کے لفظی معنی بیماری ہے اونچہ سننے کی سن نہیں سکتے ہیں حالانکہ سنتے ہیں مطلب کیا ہے کہ سن کر کے اس سے فائدہ نہیں اٹھا وَإِنْ تَدُعُهُمِ لَلْهُدَىٰ وَرَا اَجْرَا فِنْكُوْ ہدایت کی طرف بلائیں گے فَلَنْ يَحْتَدُوِذَا نَبَدَىٰ تو ہرگز نہیں ہدایت پائیں گے وہ تب تو کبھی بھی کہیں گے آپ نے کہا نا اس لیے تو ہم مانیں گے نہیں کبھی اور آپ نے کہا اس لیے ہم نہیں مانیں گے اس کا بھی تذکر آئے گا کہ یہودی کیا کہتے تھے کہ ہم اس لیے اس دین کو نہیں مانتے کہ اس کو لے کر جبرائیل آیا ہے اگر میکائل آئے گا تو مان جائیں گے وہاں یہ یہودیوں کا کام ہے کہ اس نے یہ بات دین کی کہی اس لیے ہم نہیں مانتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ رُضُ الرَّحْمَةُ تو ان کو سزا کیوں نہیں ملتی تیرا رب بہت بخشنے والا ہے موقع دے رہا ہے ذر رحمہ بڑا مہربان ہے وَلَوْ يُعَاخِذُهُمْ اگر وہ ان کی گرفت کرے گا بیمار کا سبو ان باتوں پر جو انہوں نے کی کمائی کی ہر گناہ پر ایک دم پکڑ ہونے لگ جائے لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ تو پھر تو وہ جلدی عذاب کو لے آئے گا حالانکہ ابھی جلدی عذاب پلانا نہیں ہے بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ بلکہ ان کے لئے وعدہ پورا ہونے کی تی ایک جگہ ہے اور وعدہ پورا ہونے کا ایک وقت ہے یعنی موعد ایک ہی لفظ ہے دونوں مانا ہے وعدہ پورا ہونے کی جگہ بھی اور وعدہ پورا ہونے کا وقت بھی لَنْ يَجْدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا نہیں پائیں گے وہ اس وعدہ پورا ہونے کی جگہ کے مقابلے میں دون کا ترجمہ موئلاً کوئی بچنے کی جگہ کوئی پناہ لینے کی جگہ یہ لفظ اصل میں ہے وَعَلَى يَعِلُوا کیا وَعَلَى يَعِلُوا اس کے منع پناہ لینا موئلاً اس میں ظرف کا سیغہ پناہ لینے کی جگہ وَتِلْكَ الْقُرْعَا لَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا کہتے ہیں عذاب کب آئے گا عذاب کب آئے گا فرمایا کان کھولو تاریخ پلٹو مڑ کے پیچھے دیکھو یہ پرانی حلاق ہونے والی قومیں ان کے اوپر عذاب آیا کی نہیں آیا جس طرح ان پر آیا اس طرح تم پر بھی آئے گا تِلْكَ الْقُرَا وہ بستیاں ہیں حالانکہ بستیاں نظر آ رہی ہیں لیکن یہ قرآن کا انداز ہے کہ کبھی منظر کشی کرتا ہے تو کیا کہتا ہے وہ فیرون کو دیکھ لو وہ قومیات کو دیکھو وہ قوم سمود کو دیکھو کیا انجام ہوا ان کا حالانکہ دیکھتا نہیں آدمی لیکن یہ ایک منظر کشی کرتا ہے وہیں بستیاں احلقناہم ہم نے ان کو حلاق کر دیا لما ظلمو جب انہوں نے ظلم کیا اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے شرق وَجَعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ لیکن مقرر کیا تھا ہم نے ان کی حلاقت کے لیے موعداً وعدہ پورا ہونے کا ایک وقت ان کے لیے بھی ایک وقت متعین تھا چنانچہ تین سو سال مشہور روایت کے مطابق فراؤن دن دناتا رہا اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا تین سو سال کے بعد اس کو سزا ملی اب کوئی تین سو سال تک سوچیں جی فراؤن کو تو کبھی سزا ہی نہیں ملے گی اس کے لیے بھی وقت متعین تھا اے مکہ کے مشرقوں تمہارے لیے بھی وقت متعین ہے وَإِذْ قَالَ مُسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنَ کب عذاب آئے گا کب سزا ملے گی یہ اصحابِ کاف کیسے غار میں گئے کیوں زندہ ہوئے ظاہری طور پر کیا لگ رہا ہے یہ سارا کچھ کیا ہوا اتفاق سے ہو گیا جس کو آج کیا بلتے ہیں بھائی چانس ایسے ہو گیا جی آگے وہ واقعہ لائے جا رہا ہے جس میں یہ بتایا جائے گا بھائی چانس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہم تو یہ سمجھے نا کہ اتفاق سے ملک میں بحث چل رہی تھی قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی اتفاق سے اسی وقت میں اصحابِ کاف بھی نکلے غار سے اور عجیب اتفاق ہوا کہ غار میں واپس گئے تو لیٹ گئے اور لیٹتے ہی عجیب اتفاق ہوا کہ مر گئے یہ کوئی اتفاق شتفاق نہیں ہوا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے اور پہلے سے نظام بنایا ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے نظام کے مطابق ہو رہا ہے یہاں کچھ اتفاق سے ہو نہیں رہا ہے اس کے لیے حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ پیش کیا جا رہا ہے ایک صاحب کا میں بیان سن رہا تھا وہ فرما رہے تھے کہ خضر کا نام تو کئی قرآن حدیث میں ہے بھی نہیں نہیں غلطی ہو گئی ان سے اور سے سنیں امام بخاری نے کئی کئی سندوں کے ساتھ اور تین سندوں کے ساتھ تو اسی جگہ کتاب التفسیر میں واقعہ نکل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور اس کے ساتھ میں نام لیا خضر 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 لوگ خضر کہہ دیتے ہیں ویسے یہ لفظ خضر ہے خواہ پر زبر وعد کے نیچے سے کیا واقعہ پیش آیا موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتب تقریر فرمائی جس کی وجہ سے دل نرم ہو گئے آنکھوں سے آنسوں بہ پڑے اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مجمع گرم ہے تو مزید کچھ کہے بغیر فورد چل پڑے اور یہی طریقہ ہے کہ جب لوگ پورے طور پر متوجہ ہو جائیں اور دل نرم ہو جائیں اللہ کی طرف توجہ ہو گئیں اب مزید آپ تقریر کو مت ہانکو اسی حالت میں چھوڑ کے پر چل پڑو کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب بات پوری نکرتے ہیں ارے بات ادھوری رکھنا ہی اثر مقصد ہے تاں کے توجہ رہے اسی حالت میں چھوڑ کے چل پڑے جب تھوڑا دور گئے تو ایک آدمی پیچھے سے دوڑتا ہوا گیا اور ایک روایت میں اچانک آگے سے آیا لیکن زیادہ مناسب پیچھے سے جو تقریر میں موجود تھا اس نے کہا حضرت آپ نے کیا تقریر فرمائی آپ بتائیے آپ سے بڑا کوئی عالم ہے اس دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نبی میں ہوں تورات مجھ پر اتر رہی ہے تو میں بڑا عالم ہوں میرے مقابلے مور کون سے زیادہ آدمی ہے جس کو زیادہ علم دیا گیا ہے دینے والا اللہ ہے لیکن مجھے زیادہ دیا اس لئے کہ کتاب میرے پاس ہے نبی میں ہوں اس دور کا تو نبی سے بڑھ کر کوئی عالم ہو سکتا ہے بالکل صحیح بات کوئی غلط بات لیکن بڑوں کی گرفت بھی بڑی ہوگی ہے چھوٹی بات اوپر ان کی گرفت ہو جاتی ہے اللہ کو یہ کہنا کہ میں زیادہ بڑا عالم ہوں یہ میں اللہ کو پسند نہیں آیا اور فوراں گرفت ہوگی اسی جگہ فرمایا موسیٰ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے وہ تم سے زیادہ جانتا ہے جو آدمی علم کی تڑپ رکھنے والا ہو اس کو کہیں پتا چلے کہ پہاڑ کی چھوٹی پر ایک بندہ ہے اور وہ ایک آیت کی ایسی تفسیر کرتا ہے کہ کیا بتائیں ایسی تفسیر تو ہم نے کسی کی سنی نہیں تو جو علم کا طلبگار ہوگا وہ دھوڑ پڑے گا وہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسا سنا کیسے پہنچوں گا اس تک تو اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ ایک مچھلی لے لو اور اس مچھلی کو آپ نے ساتھ رکھ لو جہاں یہ مچھلی نکلے گی دو دریاؤں کے جڑنے کی جگہ وہیں پر وہ بندہ ملے گا آگے روایتیں دو ہیں ایک روایت یہ کہ مچھلی ساتھ لی لیکن یہ پکا کر لی کھانے کے لیے لی اور راستے میں سے کھاتے بھی جا رہے تھے اور آدھی ہو گئی تھی تو ایک جگہ اچانک زندہ ہو کر نکلی اور گھسی پانی میں تو وہیں حضرت خضر سے ملاقات ہو گئے دوسری روایت یہ کہ نہیں ناشتہ اور کھانے کے لیے اور چیزیں ساتھ لی تھی یہ مچھلی ایسے الگ سے رکھی ہوئی تھی ساتھ میں لیکن قرآن کے ظاہری الفاظ بتاتے ہیں کہ نہیں کھا بھی اسی میں سے رہے تھے چونکہ لاسٹ میں جا کر موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم سے کہیں گے بھئی کھانا لاؤں تو خادم کہے گا مچھلی تو سمندر میں چلی گئی تو کھانے اور مچھلی کا کیا جوڑ ہے اے جوڑ ہوا نا کہ بھئی مچھلی کو گھا رہے تھے حضرت وہ تو زندہ ہوئی مچھلی بنی اس سمندر میں چلی گئی تو کہا اسی کو دو تلاش کر رہے تھے تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہا وہاں آپ سو گئے تھے حدیث میں ہے میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا میں نے سوچا جب آپ جاگیں گے تب بتاؤں گا لیکن جاگنے کے بعد شیطان نے میرے دماغ سے بات ہی نکال دی اور ہم آگے چل پڑے اور مجھے یہ بات آپ کو بتانی یاد نہیں دیں آپ سب سوچیں گے کہ اتنا بڑا حادثہ اتنا بڑا واقعہ بھول کیسے گیا شاگر بتایا کیوں نہیں بھائی یہ کوئی پہلا واقعہ دیکھ رہا تھا جس نے سمندر کو پھٹتے ہوئے دیکھا اور جس نے لاتھی کا ازدہہ بنتے ہوئے دیکھا اور جس نے پتھر کو پھٹ کر چشمیں نکلتے ہوئے دیکھیں اس کے لئے یہ کوئی عجیب بات تھی جس نے بادلوں کا سایہ ملتا دیکھا اس کے لئے یہ کوئی حیرتناک بات تو صبح شام یہ باتیں پیش آتی رہتی تھی مچھلی زندہ ہوئی سمندر میں گھزی واپس پلٹے اور اندر گئے جدر مچھلی گئی تھی ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جو پورے کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم انہوں نے موسیٰ چادر ہٹائی اور پوچھا کون کا میں موسیٰ کا کون موسیٰ جو بنی اسرائیل کی موسیٰ ہیں کہاں کہاں کیسے آئے کہاں آپ کے پاس ایک علم ہے وہ سیکھنے کے لئے آیا انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکو گے اور علم کے لئے سبر بہت ضروری ہے اب سبر نہ ہو سبر کا مطلب ہاں ڈٹ جانا ہاں سبر کا مطلب وہ نہیں کہ آدھی روٹی پر گزارا کرنا سبر نہ کر سکے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بھاگے باہر کو پھر بیٹھا نہیں جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے کبھی بجھا رہا ہے یہاں کبھی وہاں تو پھر علم حاصل نہیں ہوگا کہاں سبر نہیں کر سکیں گے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں سبر کروں گا آگے تین واقعات پیش آئے جن پر وہ سبر نہیں کر سکے اور ان کو کرنا بھی نہیں چاہیئے تھا پھر حضرت خضیر علیہ السلام نے ان کی حقیقت بتائی جب حقیقت سنی تب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھے یہ تو بہت بڑی زبردست بات تھی اگر کچھ اور سبر کرتے اور بات نہیں معلوم ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا نہیں کہا روایت نہیں البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِدُ ہم مسند کرتے تھے کاش کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ اور سبر کرتے اور اللہ تعالیٰ کی حیرتناک باتوں میں سے کچھ باتیں ہم کو اور سننے کو ملتی مگر موسیٰ علیہ السلام زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکے اب ترجمہ سنی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتْ جوڑ سمجھ گئے نا کہ یہ حیرتناک باتیں اتفاق سے نہیں پیش آتی یہ سب منصوبہ باری تعالیٰ ہے اور وہ جو قیامت سے پہلے دجال آئے گا وہ بھی منصوبہ باری تعالیٰ ہے اور وہ جو جوان اس کا مقابلہ کرے گا وہ بھی منصوبے کا حصہ ہے اور دیکھا جائے گا کچھا کون اور پکھا کون دنیا کی رونت کے پیچھے کون دوڑتا ہے اور اللہ کی جنت کی پیچھے کون دوڑتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتْ اَلَا عَبْرَحْ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تَالِفَتْ اَلَا عَبْرَحْ میں نہیں ٹلوں گا نہیں رکوں گا حتی اب لوگ یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرائی نہیں دو سمندروں کے دو دریاؤں کے جڑنے کی جگہ بحر سمندر کو بھی کہتے ہیں دریاؤں کو بھی کہتے ہیں اب کچھ لوگ دھوڑ پڑے اس طرح کہ یہ کون سی جگہ ہے دو سمندروں کے جڑنے کی جگہ تو پھر کسی نے کہا دجلہ اور فرات کی جگہ ہے اور اللہ مغرناتی ہیں البحر المحیط ان کی تفسیر ہے اندلس کے ہیں اسپین کے وہ ہر چیز کو اسپین میں پہنچاتے ہیں تو وہ یہ بھی وہاں پہنچا رہے ہیں اور کچھ نے کہا کہ نہیں بہر احمر اور بہل ازرق کے ملنے کی جگہ اور کچھ نے کہا دریائے نیل اور فلان دریاء کے قلزم کے ملنے کی جگہ اور کچھ نے کہا نہیں خرطوم کے پاس دو دریاء ملتے ہیں سودان میں اس کی جگہ اگر پتا چل جائے ہمیں کوئی فائدہ نہ پتا چلے ہمارا کوئی نقصان یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو قرآن سے دور کرتی ہیں ان چکروں میں پڑ جاتا ہے ورنہ ہمیں بھی حق دیجئے ہم کہیں کہ حضابات زیادہ مناسب ہے ایسی رہے گی گنگا اور جمنا وہیں جا کر دونوں ملتی ہیں مجمع البحرین دو دریاؤں کے جڑنے کی جگہ او امدی حقوبہ یا میں چلتا رہوں حقوبا زمانہ درزمانہ چلتا رہوں گا چلتا رہوں گا جب دو دریاؤں جڑنے کی جگہ آئے گی وہاں رکھوں گا فلن ما بلغا تو جب دونوں پہنچے مجمع بینی ہما ان دونوں کے جڑنے کی جگہ نسیہاں دونوں بھول گے خوتا ہما اپنی مچھلی کو دونوں نہیں بھولے حضرت یوشا جو ساتھی ہیں ان کا حدیث میں نام آ چکا ہے یوشا ابن نون یوشا ابن نون یوشا ابن نون تو بھول گے مچھلی کو بتانا اور موسیٰ علیہ السلام سو گئے تو بھول گے مچھلی کا دیکھنا بھول گے دونوں مچھلی کو فتخذہ سبیلہ ہو تو بنایا مچھلی نے اپنا راستہ فی البحری سمندر میں سرابن سرنگ بنا کر سرنگ جس طرح ٹنڈل بنتا ہے اس طرح بن گئے ٹنڈل کی طرح فلمہ جاوزہ تو جب دونوں نے کراس کیا کراس کیا کیا مطلب اس اصل جگہ سے آگے بڑھ گئے تو فرمایا غدا آنا ہمارا دوپیر کا کھانا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اور ناشتہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے کیا ناشتہ تھا یعنی دو ہی کھانے تھے تو جو صبح کے قریب کھائے جاتا تھا وہ غدا تھا اب اس کو دوپیر کا کھانا بھی کہہ سکتے ہیں اور ناشتہ بھی ناشتے کی اسطلاح نہیں تھی اب آئی ناشتے کی بریک فرسٹ کیا بولتے ہیں عربی میں فطور آگیا ہمارے یہاں ناشتہ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوْتَ لَقَدْ لَقِيْنَا مِن سَفْرٍ یقیناً پہنچی ہم کو من سفرنا ہمارے سفر میں حاضر اس سفر میں نصباً بڑی تھکاوٹ بعض حضرات نے لکھا کہ جب تک منزل تک پہنچتے تو اللہ کی طرف سے مدد شامل حال تھی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی لیکن جب اس منزل کو کراس کیا تو پھر تھکاوٹ کا احساس ہونے لگا قال آرائیتا حضرت یوشہ ابن نون نے فرما آرائیتا آپ نے دیکھا حالانکہ ان کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نہیں یہ آپ کو اور بھی کئی جگہ کام آئے گا لفظ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے اس کے معنی یہ نہیں مقصد ہوتا ہے کہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ غور تو کیجئے توجہ تو کیجئے آرائیتا آپ غور کیجئے جب ہم نے پناہ لی تھی ٹھکانہ بنایا تھا بڑے پتھر کے پاس بڑا پتھر چٹان تو بے شک میں بھول گیا مچھلی کو وما انسانی ہو اور اس کو نہیں بلایا مجھ کو مگر شیطان نے اس بات کو بلا دیا شیطان نے کہ میں اس کا تذکرہ کروں آپ کے سامنے جی یادی نہیں رہا جا کر کے اور جگایا میں نے اس لیے نہیں کہ آپ کو تکلیب ہوئی وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا اور اس نے بنایا تھا اپنا راستہ فِي الْبَحْرِ سُمندر میں عجباً حیرتناک طریقے سے اس نے تو ٹنل بنایا تو اس کے لیے وہ تھا وَسْحَرَبًا اور حضرت یوشہ ابن نون کے لیے کیا تھا عجب حیرتناک بات قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فرمَایا ذَلِكَ وہی تو جگہ تھی مَا كُنَّا نَبْغِي جس کو ہم تلاش کر رہے تھے فَرْتَدَّا تو واپس لوٹے عَلَى آثَارِهِمَا اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے قَسَصًا نشانوں کو تلاش کرتے ہوئے فَوَجَدَا تو پایا دونوں نے عَبْدًا ایک بندے کو مِن عِبَادِنَا ہمارے بندوں میں سے آتَيْنَاهُ رَحْمَة ہم نے اس کو دی تھی محربانی مِن عِنْدِنَا اپنے طرف سے یہ جو علم تھا ان کے پاس اور جو ان کے پاس چیزیں تھیں اللہ فرماتا ہے کہ وہ کیا تھی ہماری طرف سے ان کو رحمت ملی ہوئی تھی ان کا اس میں ذاتی کمال نہیں تھا کمال کس نے دیا تھا اللہ وَعَلَّمْنَاهُ مِلَّ دُنَّا عِلْمًا اور سکھایا تھا ہم نے ان کو مِلَّ دُنَّا اپنے طرف سے عِلْمًا عِلْم بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں مل جاتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ وہ کہتے ہیں اس کے پاس علمِ لُدُنِّی ہے وہ علمِ لُدُنِّی یہیں سے نکلا ہے لُدُنِّی کا مطلب کوئی عجیب اور حیرتناک بات نہیں ہے بلکہ بغیر سیکھے یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مِلَّ دُنَّا اپنی طرف سے دے دیا ہے لَدُن کے من پاس سے اللہ کی طرف سے ملنے والا علم ہے قال لَهُ مُوسَى ان سے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے حَلْ اَتَّبِعُكَ کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں علی اس بات پر اس بات کے لئے ان تُعَلِّمَنِي کہ آپ سکھائیں مجھ کو مِمَّا اس میں سے علم ترستہ جو آپ کو سکھایا گیا رشدا ہدایت کے علم میں سے رہنمائی جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ مجھے سکھائیں کیا ایسا ہو سکتا ہے قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتِيَ مَعِيَ صَبْرًا فرمایا إِنَّكَ بِشَقَابْ لَنْ تَسْتِيَ قَاطَتْ نہیں رکھو گئے ہر گز مَعِيَ میرے ساتھ سبران ٹٹنے کی کہ آپ میرے ساتھ چلتے رہیں برداشت کریں میری باتوں کو دیکھیں اور اس کے بات باوجود کوئی نقیر نہ کریں برداشت کرنے یہ آپ کے بس میں نہیں ہے وَكَيْفَ تَسْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرًا اور کیسے سبر کر سکتے ہیں آپ عَلَى اس بات پر لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرًا جس کو آپ نے گھیرا نہیں ہوگا خبروں کے اعتبار سے جس کی پوری واقفیت آپ کے پاس نہیں ہوگی آپ اس پر سبر نہیں کر سکتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ حضرت خضر نے کہا تَحِيَا مُسَى إِنَّكَ عَلَى عِلْمِ اے مُسَى عَلَى اسلام آپ کے پاس ایک علم ہے لم اعلم ہوں جو میں نہیں جانتا یعنی شریعت کا علم وہ آپ کو ہے میرے پاس نہیں وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ اور ایک علم میرے پاس ہے میں جانتا ہوں لا تعلم ہوں اس کو آپ جانتے نہیں اس لئے آپ نہیں برداشت کر سکوگے اور کیوں نہیں برداشت کریں گے کرنا بھی نہیں چاہیے اس لئے کہ آپ کو جب لگے گا کہ کوئی کام شریعت کے خلاف ہو رہا ہے تو آپ کو برداشت نہیں کر سکوگے اور میری مجبوری یہ ہوگی کہ مجھ کو اللہ کہے گا کہ ایسا کر تو اللہ جب کرنے کے لئے کہے گا تو میں اس کرنے کے لئے مجبور ہوں گا چنانچہ آگے چلیں گے اور جو کام کریں گے وہ اللہ کے حکم سے کریں گے اور موسیٰ علیہ السلام ہر موقع پر اعتراض کریں گے لیکن ان کے یاد دلانے پر چھپ ہو جائیں گے تو آپ کہیں گے چھپ کیوں ہوئے اس لئے ہوئے کہ اگرچہ شریعت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا تقاضی یہی تھا کہ اس پر فوراں ٹوکیں تو ٹوکا لیکن چھپ کیوں ہوگے بعد میں چونکہ اللہ نے بھیجا تھا تو وہ سمجھے کہ اس میں شاید کوئی اللہ کا راز ہوگا فرمایا کہ بے شک آپ نہیں طاقت رکھیں گے میرے ساتھ سبر کرنے کی وَقَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرَا اور کیسے آپ سبر کر سکتے ہیں عَلَى مَا اس چیز پر لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرَا جس کو آپ نے گیرہ نئی خبروں کے اعتبار سے قال سَتَجِدُنِي اِنشَاءَ اللَّهُ صَابِرًا انہوں نے فرمایا انقریب آپ پائیں گے مجھ کو اگر اللہ نے چاہا صابراً سبر کرنے والا وَلَا آصِينَكَ عَمْرًا اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے لئے عمرًا کسی مام دے بالکل نہیں نا آپ کی بات مانوں گا اگر مجدن طبیعت کے خلاف بلکہ شریعت کے خلاف دیکھیں گے تو برداشت کروں گا کیوں اس لئے کہ اللہ نے آپ کا پاس بھیجا ہے فَالَفَيْنِتْ تَبَعْتَنِ تو فرمایا پس اگر آپ میرے پیچھے چلیں گے فَلَا صَفْ عَلْمِ تو آپ مجھ سے نہیں پوچھئے آنشہین کسی کیز کے بارے میں میں کیا کام کروں کرتا جاؤں گا آپ دیکھتے رہے ہیں صرف ماشی حَتَّا اُحْدِسَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا یہاں تک کہ میں بیان کر دوں آپ کے سامنے مِنْهُ اس چیز میں سے ذکرن تذکرہ جب تک میں اس کا تذکرہ نہ کروں آپ خاموش رہیے جس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے پہلے ہی وعدہ کر لیا کہ میں ضرور اس کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا اصل مطلعہ جائے فَنْتَلَقَا تو دونوں چل پڑے حَتَّا اِذَارَا كِبَا فِسْتَفِينَا حضرتِ خضیر علیہ السلام کہاں تھے اکثر نے کہا کہ یہ بیچ کا سمندر کراز کر کے ایک جزیرہ آسا تک ٹاپو یہ ٹاپو پر تھے اور وہ ایک بڑی چٹان کے اوپر لیٹے ہوئے تھے بات کہتے ہیں کہ ان کا نام خضر نہیں ہے یہ ان کا لقب ہے لقب کیوں پڑا کہا جہاں یہ بیٹھتے ہیں وہاں زمین ہری ہو جاتی ہے خضر کے منہ ہرا لیکن یہ بات بغیر دریل کی ہے چونکہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی کوئی بات نہیں قرآن میں ان کا نام نہیں حدیث میں نام ہے بخاری میں خضر پس ماتے گیتنے فَنْتَلَقَا دونوں چل پڑے سشکی سے گزرتے ہوئے چونکہ جزیرے میں ہیں آگے پھر دریاء آئے گا آگے پھر سمندر آئے گا حتی ادارہ کیبہ یہاں تک کہ جب دونوں سوار ہوئے فِس سبینہ تھی کشتی میں خرا کہا تو حضرت خضر نے اس کشتی کو پھار دالا بخاری شریف میں یہ بھی ہے اس روایت میں کہ جس کشتی پر یہ سوار ہوئے اس کشتی والے نے ان سے کرایا نہیں لیا کیوں عرافہ انہوں نے پہچانا ان کو عبد و مسالح کہ یہ تو نیک آدمی ہے اسے کیا کرایا لینا ہے یہ پتا چلا کہ نیک آدمی ہے دیکھا اور اس سے کرایا نہ لیا جائے اور اس کو یوں ہی بٹھا لیا جائے بہت پرانا رواج ہے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کشتی کو پھار دیا قَالَا خَرَكْتَهَا لِتُغْرِقَهْلَهَا فرمایا تو نے آخَرَكْتَهَا لَقَدْ جِی تَشَيْعًا عِمْرًا یقینا آپ تو آگئے ہیں حیرتناک بات کے اوپر عِمْرًا عجیب بات انوکھی بات یہ کیا کام کیا آپ قَالَا لَمَّا قُلْ فرمایا کیا میں نے نہیں کہتا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيَ مَعِيَ صَبْرًا بے شک آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکوگے کیوں بیچ میں آپ نے بات پوچھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا غصہ نہ ہو جائیں بھول گیا بات یاد نہیں رہی لَا تُوَاخِذْنِ نَا مُواخِذَا کیجئے میرا بیمان اسیتو اس بات کے اوپر جو میں بھول گیا وَلَا تُوْرِحِقْنِ اور نہ چڑھائیں آپ مجھ پر من عمری میرے مامنے میں غصرًا تنگی کو فَنْتَلَقَا تو چل پڑے یہاں سے آگے پھر سفر شروع ہو گیا حَتَّى اِذَا لَقِيَا غُلَامًا یہاں تک کہ دونوں نے ملاقات کی ایک بچے سے فَقَتَلَهُ تو اس نے حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا اور حدیث میں اس کی تفسیر آتی ہے کہ کس طرح قتل کیا بخاری نے نام بھی لکھا بچے کا نام جیسور تھا اور بعض تفسیر والوں نے کہا باپ کا نام کازبر اور ماں کا نام صحوہ لیکن یہ بھی ان باتوں میں سے ہو جائے گا جو ہم کو قرآن سے دور کرے بعض لوگوں نے بلکہ خود بخاری میں ہیں کہ بادشاہ کا نام کیا تھا جس کے درگ کی وجہ سے یہ کشتی توڑی تکا حُدد ابنِ بُدد لیکن نام یاد ہونے سے کوئی فائدہ اور دور ہو جائیں گے نہیں کشتی ہار دی آگے چلے تو بچے کو قتل کر دیا اور حدیث میں ایک ایسے قتل کیا تو پہلے ایسے کھوپری اکھارنے کی کوشش کی اور پھر اس کو یوں پٹکنے پٹکا تب بھی وہ نہیں مرا تو پھر اس کو شری سے زباہ کر دیا اور یہ بچہ کیا کر رہا تھا یا لعبون معلغلبان بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا یہ چھوٹا بچہ تھا کہ بالغ تھا تقریبا جمہور امت کہتی ہے چھوٹا بچہ تھا اور قرآن کا لفظ غلاما اور پھر زکییا زکییا یہ بھی تلالت کرتے ہیں کہ چھوٹا بچہ تھا لیکن اللہ مرس ترخصی میں کہا یعنی بالغ لرکاتا فَنْتَلَقَا تو دونوں چلپڑے حدثہ ایدانتی یا غلامہ یہاں تک کہ ایک بچے سے ملاقات ہوئی فَقَتَلَهُ تو حضرتِ خضر نے اس کو قتل کر دیا قَالَا قَتَلْتَ نَفْسَا حضرتِ مُسْحَلِ اسلام نے فرمایا کہ آپ نے قتل کر دیا ایک جان کو زکییتا فاقیزہ جان کو فاقیزہ کا معنی دو ایک تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا اور دوسرا یہ بھی کہ یہ نابالے اس کو آپ نے قتل کر بغیر نفسیں بغیر کسی جان کے بغیر کسی بدلے کے لَقَدْتَ شَئِئًا نُقْرَا آپ کو انوکھی بات لے کر آئے یہ کیا کام عجیب بات بچے کو قتل کر دیا اتنا خودصورت بچہ اور اس کی جان لے لیا آپ نے یہ کیسا کام کیا فَالَا أَلَمْ أَقُلْ لَكَ فرمایا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ دے سکتا میں رکھیں گے میرے ساتھ صبر کرنے کی موسیٰ علیہ السلام کو پھر یاد آیا کہ اچھا چھپ رہنا ہے حالانکہ یہ ایسی بات ہے کہ اس پر چھپ نہیں رہ سکتے لیکن چونکہ اللہ نے بھیجا ہے تو اس لیے اچھا چھپ رہنا تھا وہ گول پڑے فرمایا اگر میں سوال کروں آپ سے انشائی ان کسی چیز اس کے بارے میں بعدہا اس کے بعد فلا تساہبنی تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے قد بلغت ملدنی عذرہ یقینا آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے عذر کی حد کو اب آپ معذور آپ اگر الگ کریں گے تو اس کا الزم آپ پر نہیں آئے گا آپ نے چونکہ میں نے پہلی مرتبہ جو سوال کیا وہ کس کی وجہ سے کیا دھول کی وجہ سے وعدہ کیا تھا دوبارہ نہیں کروں گا مگر ایک جہرتناک واقعہ پیش آیا ایک بچے تو پہلے ایسے اکھاڑا پھر پٹھا زمین پر پھر چھری سے زباہ کر دیا تو نبی پرداشت کر لیں کیسے ہو سکتا ہے اس لئے سوال کیا لیکن بے ساختہ ہی زبان سے نکلا اب تیسرا سوال اکثر کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر کریں گے کہ بھئی یہ کھیر بڑی ٹیڑی ہے ہم سے لئے برداشت ہوگا ہم اپنے طریقے پر ٹھیک ہی اپنے طریقے پر چلنے دو ان کو قال انسالتو کا فرمایا اگر میں آپ سے پوچھوں عن شہین کسی چیز کو بعد آہا اس کے بعد فلا تساحب نہیں تو آپ میرے مجھے نہ ساتھ رکھیے اپنے لا تساحب ساتھ نہ رکھیے نہیں مجھ کو قد بلغتا یقینا آپ پہنچ گئے ملہ دنی میری طرف سے حضرن حضر کو فان تلقا پھر دونوں چل پڑے حتی ادا آتایا یہاں تک جب دونوں آئے اہلا قریہ ایک بستی والوں کے پاس استطعاما کھانا مانگا دونوں نے اہلا ہا اس بستی سے دیکھئے بڑی اس پر بحث چل پڑی ہمارے ہاں یہ بستی کونسی تھی سوال یہ ہے کہ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ سفر کہاں ہو رہا ہے یہ نہیں معلوم کہ دریا کونسا ہے تو بستی کاموں کیسے پتا چلے گا اور اگر پتا چل گیا تو ہمیں کوئی فائدہ کوئی سوا ملنے والا ہے بعض لوگوں نے تو متعین بھی کر دیا جی فلانی بستی تھی بستی والوں سے کھانا مانگا فَآبَو تو انہوں نے انکار کیا اَنُوَ ضَيِّفُوْهُمَا کہ وہ ان دونوں کی دعوت کریں فَوَجَدَا تو دونوں نے پایا فِيهَا اس بستی میں جداراً ایک دیوار کو یُرِيدُ اَنْ يَنْقَضَّ جو ارادہ کرتی تھی اَنْ يَنْ خَضْغَ کہ وہ گرے انہوں نے کہ دیوار ارادہ نہیں کرتی لیکن یہ ویسے ہی محورہ ہے جیسے ہمارے ہیں کہتا ہے گری چاہتی ہوں یعنی چراغِ سہر ہوں کہ بجھا چاہتا ہوں اور دوسرے وقت میں پھر انہوں نے کہا کہ چراغِ سہر ہوں اب بس بجھنے کی تیاری ہے حالانکہ آدمی اپنی تیاری سے مرتا ہے وہ تو اللہ کی طرح سے جو نمبر آگیا تو آگیا تو چاہتا ہوں کا لفظ جو ہے یہ ایک محورہ کا ہے وہ جو گرنا چاہتی تھی دیوار کی حالت ایسی بن رہی تھی جیسے کہ اب یہ سجدے میں پڑھنے والی حضرتِ خضر علیہ السلام نے پا آقا مہا اس کو سیدھا کر دیا یوں دھکا مارا دیوار سیدھی ہو گئی اتنی لمبی چوڑی دیوار اللہ کی قدرت سے سیدھی ہو گئی قال اللہ شیطلت تخزتا لئے حجرہ آپ نے دیوار کیوں سیدھی کی یہ اصل سوال تھا یہ دیوار کس کی ہے یہ اصل سوال تھا اس دیوار کو سیدھا کرنے سے کیا فائدہ ہوا یہ اصل سوال تھا یہ سوال نہیں ہے لیکن پتا چلا کہ اس موقع پر شاگرد کو بالکل جھپ رہنا ہے بیچ درس میں باتیں نہیں کرنی ہیں ختم ہونے دور بیچ میں بول رہا ہے خاموش حالانکہ یہ تو کوئی ایسی بات تھی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنی بات پوچھی لو شیطہ اگر آپ چاہتے لگتخزتالیہ اجرہ تو آپ لے سکتے تھے اس پر اجرہ میں کوئی مزدوری کسکرا ہے کس مزدوری لے لیتے یہ ایسے ناہنجار لوگ ایسے بدبخت لوگ جنہوں نے ہماری دعوت بھی نہیں کی جبکہ دعوت تو مسافر کا حق ہے تو آپ ان کی جوارے سیکھی کر رہے ہیں کم سے کم مزدوری لے لیتے فرمایا مگر شپ رہے نا شرک تھا نا اور آپ نے کہا تھا اس کے بعد اگر بولو تو مجھے جدا کر دیا جائیں فرمایا یہ جدائی ہے میرے اور آپ کے بیچ میں سا انبیو کا انقریب میں بتاؤں گا آپ کو ما وہ باتیں جن پر آپ سبر کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکے اب تفصیل بتاتا ہوں سب سے پہلے کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی والوں نے بغیر کرائے کے بٹھایا اور روایت میں ایک اہم لفظ ہے اس کی تفسیر کی جو روایت بخاری میں کئی کئی سندوں کے ساتھ ہے وہ کیا جیسے یہ حضرت کشتی پر بیٹھے اچانک کشتی کے کنارے پر آ کر ایک چڑی بیٹھی اور اس چڑی نے سمندر میں چونچ ماری اور تھوڑا سا پانی نکالا اور اڑکی حضرت خضر نے سب سے پہلی بات بتائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہو اس چڑی کو اور اس سمندر کو میرا علم اور آپ کا علم اور دوسری روایت میں پوری کائنات کا علم انسانوں کا فرشتوں کا سب کا ملاکر کے علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہو سکتا جتنا سمندر کے مقابلے میں اس چڑیہ کی چونچ میں پانی آیا ہے اللہ کے برابر کسی کا علم ہے اللہ کے جیسا علیہ عزباللہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بخاری کی روایت اس کو یاد رکھیں اور اس دور کی گمراہی سے بچیں کہ فلان آدمی اتنا جانتا ہے کہ جتنا اللہ روزباللہ کیسے میرا علم اور تیرا علم اور اسی کے آگے دوسری روایت بخاری ہی کی روایت ساری کائنات کا علم اتنا بھی نہیں ہو سکتا جتنا سمندر کے مقابلے میں چڑیہ کی چونچ میں ہے اللہ کا علم اللہ کی بات اوکو کون اسی صورت کے آخر میں آرہا ہے ساری دنیا کے درختوں سے لکھو اور ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں مگر اللہ کی باتیں ختم ہونے والی نہیں اس کا علم کتنا ہے کتنی باتیں یہ جو کشتی تھی اس میں جو بیٹھے اور بغیر قرائے کہ انہوں نے سوار کرایا فکانت لمساکین یہ کچھ غریبوں کی تھی بعد نے قادس غریب تھے لیکن سوال ہے ہم کو یہ معلوم نہیں کہاں کا واقعہ ضرورت کیا ہے وہ سمندر میں کام کرتے تھے میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب لگاؤں میں نے عیب لگا دیا ایک تختہ نکال دیا کیوں وکان وراؤہم ملک اور ان کے آگے ہے ایک بادشاہ وہ لے لیتا ہے ہر کشتی کو غصباً چھین کر کے سوجہ جب ہر کشتی کو چھین لیتا ہے تو اس کو تختہ نکالنے کا کوئی فائدہ بولو خود بخود عقل انسانی سمجھتی ہے کہ جس کا تختہ نکلا ہوا ہو اس کو وہ تو کہنا یوں چاہیئے تھا کہ ہر صحیح کشتی کو لیتا ہے ٹوٹی ہوئی کو نہیں لیتا ہے لیکن قرآن کا انداز سمجھے چونکہ یہ بات آدمی خود سمجھ سکتا ہے اس لئے قرآن نے اس کو بیان ایک حرف بھی قرآن زائد نہیں لاتا ہے جو لو لیٹریچر سے عدب سے تعلق رکھتے ہیں بڑے سے بڑا شاعر بھی دیکھ لو اس کے ہاں بھرتی کے شعر ملتے ہیں بھرتی کے شعر سمجھ گئے نا بھرتی کا شعر ہوتا ہے کہ شاعر شاعری کر رہا ہے غزل بنا رہا ہے اب پانچ چھے شعر بڑے اچھے بنے اور تیسرا شعر بن نہیں رہا ہے تو پھر یوں ہی ٹھوک دیتا ہے ایک لفظ کوئی شاعر اس سے باہر نہیں جا سکتا دنیا کی کسی زبان کا بھی مگر اللہ کے کلام کے اندر ایک حرف بھی زائد سفینت سلیمت کہنا تھا فرمایا ضرورت انہیں خود سمجھیں گے پڑھنے والے یہ عملون ہر کشتی کو لے لگتا ہے چھین کر کے اور میں نے کہا بخاری نے کہا اس کا نام تھا حدد ابن بودد اور کسی نے لکھا جلندری ابن کر کر لیکن یاد ہونے سے کوئی فائدہ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم کو معلوم کیسے ہوا مضبوط روایتیں نہیں ہیں اور اس طرح کی بعض روایتیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی تک پہنچتی ہیں لیکن حضرت ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بہت ساری ان کی باتوں سے لوگوں کو اختلاف ہوگا لیکن جو متفقل ہے باتیں ہیں ان کو تو ماننا ہے انہوں نے ایک ذابطہ بیان کیا کہ جب بھی کوئی صحابی بھی کوئی بات بیان کرے ایسی جو عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی ہے تو ہم کلاش کریں گے کہ یہ کسی حدیث میں آئی کہ نہیں آئی اگر آئی تو ہم سمجھیں گے کہ یہ اس حدیث کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے ہم تو اندازہ ہو جائے کہ یہ حضور سے سن کر کہہ رہے ہیں پھر تو ان کی بات سرانکوں پر اور اگر یہ معلوم نہ ہو تو اس کا مطلب کہ یہ انہوں نے یہودی تاریخ میں یہ یہودی علماء سے سنی ہے اور یہودی علماء کے لئے ذابطہ ہے کہ نہ ہم یہ کہیں گے کہ سچ کہا اور یہ بھی ہے حدیث میں کہ جب اس کشتی کا سختہ نکالا تو اس کو ایک روایت میں شیشے سے اس کو ویسا کر دیا کہ تاں کہ پانی اندر نہ جائے اور ایک روایت میں کہ تارکول لگا کر اور دوسری روایتوں میں کہ کوئی اور چیز لگا کر خلاصہ یہ کہ لوگوں کو ڈوبنے سے بچانے کا انتظام کیا گیا تھا کشتی کو بالکل ویسے چھوڑا نہیں گیا تھا دوسری بات رہی بچے کی وَأَمَّلْ غُلَامُ اور رہی بات بچے کی فَقَانَ أَبَوَاهُمُ مِنَئِنِ تو تھے ان کے ماں باپ دونوں نیک ماں باپ تھے مومن جب ماں باپ مومن تھے تو خود سمجھ میں آیا کہ بچہ مومن نہیں تھا لیکن اگر یہ بچہ تھا تو ابھی تو وہ بالک ہوا ہی نہیں تھا تو ہر بالک کیسا ہوتا ہے ہر بالک جو ہے وہ تو یا کفر پر ہوگا یا ایمان پر ہوگا لیکن نابالک ایمان پر ہوتا ہے تو یہ بچہ بھی تو مسلمان تھا نہیں اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے یہ لفظ بتا رہے ہیں اور حدیث میں اس کی تشریح ہے کہ بچے کو اس عام قائدے سے ہٹ کر کے پیدا کیا گیا تھا یہ کفر پر ہی پیدا ہوا تھا اور شروع سے ہی کفر والی باتیں کر رہا تھا پھر اس کے ماں باپ مومن تھے فَخَشِنَا تو ہم ڈر گئے اس بات سے اَنْ يُرْحِقَهُمَا کہ وہ ان دونوں کو مجبور کرے گا تُغْيَانًا سرکشی میں وَقُفْرًا اور کفر کرنے میں بڑا ہو کر ایسے کام کرے گا کفر کے اور ماں باپ اس کی محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے فَأَرَادْنَا تو ہم نے ارادہ کیا اَنْ يُبْدِلَهُمَا کہ بدلے میں دے اُنْ دونوں کو رَبُّهُمَا اُنْ دونوں کا رَبْ خَيْرًا مِّنْهُ اس سے بہتر زکاةن فاقیزگی کے اعتبار سے وَأَقْرَبْ رُحْمَا اور جو زیادہ قریب ہو مہربانی کے اعتبار سے چنانچہ بعض روایتوں میں ہے کہ پھر اس کے ماں باپ کو اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی جس بیٹی سے جو آگے اولاد پیدا ہوئی اس اولاد میں یکے بعد دیگرے یکے بعد دیگرے ستر نبی پیدا ہوئے یعنی اس کے بیٹے نہیں کچھ اس کے بیٹے کچھ اس کے پوتے کچھ اس کے پڑھ پوتے کچھ نواسے کچھ آگے چلتے چلتے کتنے نبی پیدا ستر نبی یہ مرنا ہی اس کا گویا بہتر تھا فَارَدْنَا اِنْ يُبْدِلَهُمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا فَارَدْنَا اِنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا تو ہم نے ارادہ کیا کہ دے بدلے میں ان دونوں کو ربوہما ان دونوں کا رب خیرًا منہو اس سے بہتر ذکاتاً فاقیزگی کے اعتبار سے واقع رب رحمہ اور جو زیادہ قریب ہو رہے ہم کے اعتبار سے بعض حضرات نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہو پر اعتراض کیا کہ آخر بچہ تو بچہ تھا کیوں قتل کیا اس کو نابالغ تھا تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے حضرت خضر کو حکم دیا تھا کہ اس کو قتل کرو اگر وہ حکم تم کو بھی مل جائے وحی کے ذریعے سے حالانکہ تم پر وحی نہیں نازل ہو سکتی ہے بالفرض والمحال اگر ویسا حکم تم کو ملے تو تم بھی کیا کروگے قتل ہی کروگے تو اللہ کی طرف سے حکم ملا تو حرام کیوں تھا اللہ نے حرام کیا اور اب قتل کرنا ضروری ہو گیا تھا کیوں کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو قتل کرو ہی کرو تیسری بات امال جدارو اور رہی بات دیوار کی فکانا لغلامینی تو تھی وہ دو بچوں کی یتیمینی جو دونوں یتیم تھے فی المدینہ تی شہر میں وکانا تحتہو اور تھا اس دیوار کے نیچے قنب اللہما ان دونوں کا خزانہ وکانا ابوہما صالحا اور ان دونوں کا باپ نے ان دونوں کا باپ اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا اس کا جوڑ کیا جڑا جس کا باپ نیک ہوتا ہے اس کی اولاد کی اللہ حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ باپ نیک اگر اولاد کیلئے کچھ وراثت میں چھوڑ جائے تو اس مال کی بھی اللہ اور اگر باپ نیک نہ ہو تو جو وراثت میں چھوڑ کر جاتا ہے چند سالوں کے بعد سب کو اڑا کر کے وہ بھیکاری بن جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ پھر اسی سے نشے کریں اور اسی سے اپنے آپ کو برباد کریں وَقَنْ وَقَانَ عَبُوْهُمَا صَالِحَا اور ان دونوں کے والد صاحب نیک تھے فَعَرَادَ رَبُّكَا تو تیرے رب نے چاہا اَنْ يَبْلُغَا کہ وہ دونوں کونچیں اَشُدَّهُمَا اپنی جوانی کو وَيَسْتَخْرِجَا اور وہ دونوں نکالیں کَنْزَهُمَا اپنے خزانے کو رحمت اَمِرُ وَقْبِكَا تیرے رب کی طرف سے مہربانی کرنے کی وجہ سے اور یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں میں نے اپنی ارادے سے نہیں کی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی ہر موقع پر اللہ نے مجھے وحی بھیجی اور مجھے حکم دیا کہ یہ کام کرو تو میں نے اللہ کے حکم کے مطابق کیا وَمَا فَعَلْتُهُ وَا النَّمْرِ اور نہیں کیا میں نے یہ کام اپنے حکم سے لَا لِكَ تَعْوِيلُ یہ حقیقت ہے مَا ان چیزوں کی لَمْ تَسْتِعْلَيْهِ صَبْرًا ان چیزوں کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے یہ ان کی حقیقت ہے اس قصے میں بہت عجیب عجیب باتیں ہیں مزید جتنا غور کرتے رو اتنی عجیب اور بہت سارے آداب بھی حضرت خضر علیہ السلام جو گفتگو کر رہے ہیں دیکھیں اس میں کیا آدب ہے سب سے پہلے جب کشتی کو ٹھیک کیا ہے وہ کشتی کو عیب دار بنایا ہے تو عیب دار بنانا یہ ظاہری طور پر اچھا کام اس لئے اس کو یہ نہیں کہا کہ اللہ نے عیب دار بنایا بلکہ کیا کہا فَعَرَدْنَا ہم نے ارادہ کیا فَعَرَدْتُو تو میں نے ارادہ کیا انعیبہا کہ میں اس کو کیا کروں عیب دار بناوں چونکہ عیب کی نسبت اللہ کی طرف کرنا مناسب ہے اس کے مقابلے میں جب بچے کو قتل کیا تو یہ ایک بھیانک مسئلہ تو پھر کا عرَدْنَا ہم نے ارادہ کیا اللہ نے حکم دیا اللہ نے چاہا میں نے اللہ کی چاہت کے مطابق یہ کام کیا اور جب تیسرا کام آیا کہ دیوار کو سیدھا کیا تو دیوار کو سیدھا کرنا سارے کا سارا کیا کام ہے اچھا کام ہے تاکہ خزانے کی حفاظت ہو جن لوگوں نے کھانا نہیں دیا اگر دیوار گرے گی تو وہ خزانہ چھوڑیں گے تو دیوار کو سیدھا کرنا اچھا کام تھا اس اچھے کام کی نسبت اپنی طرف نہیں کی بلکہ کیا کی فَعَرَادَ رَبُّ كَا تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں بالغ ہو جائیں اور وہ اپنے خزانے کو نکالیں اور ایک مرتب پلٹ کر غور کیجئے جن کو یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے ان کی زندگی سے بھی واقعہ کا گہرا تعلق ہے ان کی زندگی سے ان کو سنایا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ سارے واقعے نہیں پیش آئے ہیں تب سے پہلے کشتی میں سراخ کیا اور در ہوا کہ بیڑا غرق ہو جائے گا تو موسیٰ علیہ السلام بھی تو صندوق میں بند تھے اگر اس میں سراخ کرتے تو پانی آتا مر جاتے اور سراخ نہ کرتے تو دم بھٹ کر کے مر جاتا جو اللہ وہاں آپ کو صندوق میں بچا سکتا ہے کشتی والوں کو بھی ڈوبنے سے دوسرے نمبر پر بچے کو قتل کیا لیکن یہ قتل ہونا ہی اللہ کی مسئلہت ہے کیسے فرمایا جس طرح آپ نے قبطی کو گھونسا مارا تھا حالانکہ مارنا مقصد تھا مر گیا وہ لیکن اللہ اس کو مارنا ہی چاہتا تھا اور آپ کے سر لگیا اور آپ نے توبہ بھی کی تو یہ بھی تو ایک کام ہوا اور تیسرے نمبر پر جو فری میں کام کیا تو جب آپ مدین سے بھاگے تھے بلکل ترتیب تیسرے نمبر پر تو آپ نے وہ بچیوں کو جو پانی پلایا تھا ان سے کوئی مزدوری مانگی تھی کچھ نہیں مزدوری مانگی حالانکہ بھوک سے نڈال آٹھ دن سے بھوکے دوڑ رہے تھے آٹھ دن سے اور کیا کہا ربی ما انزلت علیہ من خیر فقیر خدا یا جو بھی تُو دے دے میں بڑا محتاج ہو کتنی ضرورت ہے مگر اس ضرورت میں بھی ان سے کوئی مزدوری مانگی نہ پتہ چلا کہ کچھ کام بغیر مزدوری کے بھی کرنے پڑتے ہیں اور یہ ایک جھلک دکھائی اللہ نے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ حادثہ نہیں ہو رہا ہے میرے حکم کے مطابق ہو رہا ہے مگر یہاں کچھ گمراہیاں بھی ہیں آج کوئی مشٹنڈا کھڑا ہو جائے وہ پاگل بن جائے لوگوں کو دکھانے کے لئے کسی کی گاڑی کے شیشے توڑے لوگ ہیں شاید خزر ہیں توڑنے یہ جو کرتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں حضرت خزر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وحی آئی اور میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اللہ نے مجھے بتایا اور وحی کا دروازہ چودن سو سال پہلے بند ہو گیا اب کسی مشٹنڈے اور کسی پاگل پر وحی نہیں نازل ہوتی ہے آپ شیشے توڑے تو آپ سر پھوڑو تاں کہ آئندہ اس کو یاد رہے اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھیں کہ حضرت خزر علیہ السلام کیا ہیں یہ تو تیشدہ ہے حدیث اور قرآن سے معلوم ہو گیا کہ کوئی انسان ہے لیکن اللہ نے ان کو اسی لئے پیدا کیا کہ کچھ اس طرح کے وہ کام کرتے ہیں جو ظاہری طور پر عجیب لگتے ہیں مگر اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اللہ حکم بیجتا ہے لیکن کیا یہ اسی وقت میں تھے یا آج بھی ہیں یا آئندہ بھی رہیں گے اس کے لئے بہت اختلافات ہیں جب اہور کی رائے تو نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن فتنوں سے بچنے کی رائے یہ ہے کہ وہ خزر اسی دور میں تھے البتہ ہر دور میں اللہ کوئی مخلوق ایسی پیدا کرتا رہتا ہے کہ جو بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں اسی مخلوق کو کبھی کبھی لوگ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حضرت خزر ہیں اور یہ اللہ نے راستہ دکھانے کے لئے ابھی زندہ رکھے ہوئے ہیں زیادہ بہتر ہے ہر دور میں ہر علاقے میں اللہ کوئی مخلوق پیدا کرتا ہے جو بھٹکوں کو راستہ دکھاتی ہے تو لوگ اس کو کیا سمجھ لیتے ہیں حضرتیں خزر سمجھتے ہیں صدق اللہ مولانا العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ یرم العالمین کافی ہو گیا ویسے سونے والے آپ جاگ گئے پوری کریں سورت کے بند کر دیں بزرگوں سے پوچھیں گے جوان آپ کا خون گرم ہے کیا رائے ہیں حجہ اور انہوں نے زندگی میں تین بڑے سفر کیے ایک سفر مشرق کی طرف کیا دوسرا سفر مغرب کی طرف کیا اور تیسرا سفر کسی اور جانب کیا اب اور جانب کتنی بچ جاتی کون کون سے شمال یا جنوب تو اکثر کہتے ہیں کہ کس طرف کیا شمال کی طرف کیا لیکن یہ حضرت زلقرنین کون ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن نے نیک آدمی کا تصور پیش کیا ہے بلکہ ایک بڑا طبقہ اس پر بحث کر رہا ہے کہ وہ نبی تھے لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ نبی تو نہیں مگر عبدِ صالح ضرور تھے اس لیے دنیا کے کسی ایسے آدمی کی تاریخ کو اس پر فٹ نہیں کیا جا سکتا جو نیک نہ ہوں ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ سکندرِ مقدونی تاریخ جاننے والے جانتے ہیں یونان کا سکندر جس کا وزیرِ آزم ارستو تھا ارستا ٹالیس تو شاید یہ وہ ہے لیکن چونکہ وہ نیک نہیں تھا اس کی نیکی کا کوئی تذکرہ اس کے جتنے بھی تذکرے ہمارے پاس آتے ہیں وہ صرف ملحد اور مشرک ہونے کے آتے ہیں اس لیے اس کو اس پر فٹ نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ ذلقرنین کون تھے بعض حضرات نے قریب کے دور کے بعض کہتے ہیں سب سے پہلے علمہ رشید رضا مصری نے یہ تصور پیش کیا اور بعض کہتے ہیں مولانا ابو القلم آزاد نے اور اس کے بعد مولانا حفظ الرحمن شہاروی نے اور اس کے بعد پھر بہت لوگوں نے اس کو لیا کہ اس کو سور بنی اسرائیل کی طرف پھر واپس آؤ کہ بخت نصر کو اللہ نے مسلط کیا تھا کہ اس پر بنی اسرائیل پر پھر بخت نصر کی قید میرے سے شاید کل غلطی ہوگی میں نے بخت نصر کو ایران کا بادشاہ کے دیا ایراک کا بادشاہ اس کے اوپر مسلط ہوا ایران کا بادشاہ اس کو کچھ سائرس لکھتے ہیں کچھ غورس لکھتے ہیں کچھ خسرو لکھتے ہیں جس نے بنی اسرائیل کو اس کی قید سے چھڑایا کچھ حضرات کا خیال اب ہونے جا رہا ہے کہ ذلکرنین سے مراد یہ کیوں اس کے تاریخی تو بھئی خاموش پیچھے اس کے تاریخی طور پر تین سفر معلوم ہوتے ہیں ایک مشرق کی جانب ایک مغرب کی جانب اور ایک شمال کی جانب تو کہتے ہیں کہ شاید یہی ہے لیکن جمہور کی رائے اور خدمہ کی رائے یہی ہے کہ یہ کوئی ایسا انسان ہے جو انسانوں کی تاریخ کے مرتب ہونے سے فہلا ہے اس لئے ان لوگوں پر اس کو فٹ کرنا اور تعویلیں کرنا نہ ضروری ہے اور نہ یہ مناسب ہے لوگ آپ سے پوچھتے ذو القرنین کے بارے میں قل ساتلو علیکم منہو ذکرہ آپ فرما دیجئے میں بیان کروں گا علیکم تمہارے سامنے منہو اس کی طرف سے ذکرن کچھ تذکرہ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ بے شک ہم نے تاقفت دی تھی اس کو فِي الْأَرْضِ زمیح میں بڑی بادشاہت دی وَعَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا اور دیا ہم نے اس کو ہر چیز میں سے سبب سبب کے معنی ہر چیز کے ذرائع دیئے ہر چیز کی دولت دی ہر ایک اسباب اس کے پاس موجود تھے فَأَتْبَعَ سَبَبًا لفظی معنی اَتْبَعَ اس نے پیچھا کیا سبباً سبب کا ذریعوں کا ذریعوں کا پیچھا کرنے کا مطلب اس نے سفر کی تیاری کی اور ایک مہم کے اسباب مہیا کیے حتی اذا بلغ یہاں تک کہ جب وہ پہنچا مغرب شمسی سورج کے ڈوبنے کی جگہ وجہ دہا اس نے پایا تغرب سورج ڈوب رہا ہے فِي عَيْنِنْ حَمِيَةٍ ایسے چشمے میں حَمِيَةٍ جو کالا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا سورج کسی چشمے میں تو ڈوب نہیں سکتا ہے تو مراد سمندر ہے اور سمندر بھی وہ سمندر جو گدھلا ہو اور جس کے اندر کالا قسم پن آ گیا ہو اور ہیں بہت سارے بہرے ہیں اسود کالے سمندر جس طرح ہمار اس کو کہتے ہیں بہرے احمر لال سمندر اس طرح کالے سمندر بھی ہیں اس کالے سمندر میں سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا اور ظاہر ہے کہ سورج سمندر میں نہیں ڈوبتا لیکن جب کنارے سے کھڑے ہو کر ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہاں گیا سورج سمندر میں جا کے گر گیا اور ڈوب گیا وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا اور قرآن صرف اتنا کہنا چاہتا ہے کہ انتہائے وہ مغرب میں پہنچ گئے مغرب کی آخری کونے میں پہنچے یہاں تک کہ اس کے آگے جانے کے لئے ان کے پاس ذرائع موجود نہیں تھے اور سورج ڈوب گیا وہاں سمندر میں اور بایا اس کے پاس ایک قوم کو یہ قوم کیسی تھی قرآن کے انداز سے لگتا ہے کہ نافرمان تھے حضرت ذو القرنین کو اللہ نے دو اختیار دیئے قُلْ نَا يَا دَلْقَرْنَئِن ہم نے کہا اے ذو القرنین اِمَّا أَن تُعَذِّبَا یا تو آپ ان کو سزا دیں وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ مِنْ فِيهِمْ خُسْنَا یا آپ ان کے اندر اچھائی کو اختیار کریں نرمی کو اختیار کریں یہ بھی اجازت ہے کہ تحس نحس کرتے چرے جو قتل و غارت مچاؤ ان کی بڑی انہوں نے بہت بڑی بڑی برائیاں کی ہیں اور ایسے گناہوں پر یہ سزا ملنی چاہیے جس طرح اللہ کبھی ہواوں سے کبھی توفانوں سے ختم کر دیتا ہے اسی طرح گویا حکم دیا کہ مار دو ان سب کو لیکن فرمایا یہ بھی اجازت ہے کہ ان کو دین کی دعوت دو جو قبول کریں تو ماف کر دو اور جو نہ مانے ان کو اور سمجھاؤ پھر جو غلجی جائے تو اس کو ہٹاؤ راستے سے قال اما من ظلم انہوں نے کہا اما من ظلم رہا وہ آدمی جو ظلم کرے گا شرک میں مبتلا رہے گا فصوفا نوازبو تو ہم اس کو سزا دیں گے ثم یردو پھر وہ لوٹایا جائے گا الہ رب بھی اپنے رب کے طرف فیعذبو عذابا نکرا تو اس کا رب اس کو سزا دے گا انو کا قسم کا عذاب وَأَمَّا مَنْ آمَنَا اور رہا وہ آدمی جو ایمان لائے وَعَمِلَ صَالِحًا اور اس نے نیک عمل کی فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَا اس کے لئے بدلہ ہے اچھا اور علماء اکرام توجہ کریں فَلَهُ الْحُسْنَا الحسنہ مبتدہ ہے تو اس کے لئے بہترین انجام ہے اور یہ جزاء کیا ہے یہ جزاءن ہے دو زبر ختم کیے ایک زبر باقی رہا ایک نون بن گیا جزاءن الْحُسْنَا جزاءن تو یہ تمیز ہے مانکہ نکلا اس کے لئے بہترین انجام ہے جزاءن بدلے کے اعتبار سے وَسَنَقُولُ لَهُ فَرْهَمْ انقریب کہیں گے اس کے لئے من عمرنا اپنے معاملے میں یسرًا آسانی ہم بھی نرمی کریں ہو گیا یہ معاملہ ختم ایک سفر ختم دوسرا ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَابَ پھر اس نے پیچھا کیا اسباب کے یعنی پھر ایک مہم کی تیاری کی حتی ایدہ بلگ یہاں تک کہ جب وہ پہنچے مطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے کی جگہ میں وجہ دہا تو پایا انہوں نے سورج کو تطلعو وہ طلوع ہو رہا ہے علا قوم ایسے لوگوں پر لم نجد لم نجعل ہم نے نہیں بنایا لہم ان کے لئے من دونیہا سورج کے سامنے سترن کوئی پردہ مطلب ایسے غیر محذب قسم کے لوگ تھے کہ جن کے سامن پاس سورج سے چھپنے کا کوئی انتظام ہم نے کیا انتظام کیا سورج سے چھپنے کا چھت لگائی تو گویا ان کے یہاں دیواء مکانوں کے اوپر چھت ڈالنے کا رواج ہے اور یہ کوئی زیادہ حیرت کی بات نہیں ہے خود مکہت المکرمہ کے اندر قسی ابن کلاب رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکڑ دادا اس سے پہلے چھت ڈالنے کا رواج نہیں تھا بس لوگ ایسے دیواریں کھڑی کرتے تھے اوپر کپڑے شپڑے کانگ دیئے وقتی طور پر لیکن چھت ڈالنے کا رواج نہیں تھا اور وہاں آتا ہے کہ وہ اس کو بے عدبی سمجھتے تھے سب سے پہلے قسی نے ہی چھت ڈالنے کا رواج ڈالا کیونکہ قسی کی پروش شام میں ہوئی ہے بچپن میں وہ شام چلے گئے تھے وہیں رہے وہیں بڑے ہوئے تو وہاں سے کچھ نئی تہذیب سیکھ کر آئے تو انہوں نے آ کر چھت ڈالی لیکن لوگوں نے مخالفت کی کہ اس سے تو کوئی طفان آ جائے گا بیت اللہ کی بے حرمتی ہو جائے گی تم چھت ڈال رہے ہو مکانوں کے اوپر ایسے لوگ تھے جو مکانوں پر چھت نہیں ڈالتے تھے اور سیدھی دھوپ ان پر پڑتی تھی قضا علی کا معاملہ اسی طرح ہے وَقَدْ اَحَدْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرَا اور یقیناً ہم نے احاطہ کیا بِمَا لَدَيْهِ اس چیز کا جو ان کے پاس تھی خبران خبروں میں سے جو جو ان کی باتیں تھی وہ سب ہم نے احاطہ کی تو مشرق کے سفر کی اتنی بات یاد رکھئے کہ سفر کرتے کرتے اس غیر محذب علاقے میں پہنچے جہاں لوگوں کو ابھی چھت ڈالنے کیا تمدن اور تہذیب نہیں آئی تھی ایک اور سفر شروع اَتْبَعَ سَبَابَ پھر انہوں نے پیچھا کیا سبب کا حد تائدہ بلغ یہاں تک کہ جب وہ پہنچے بہینہ صدہ ہی نہیں دو صدوں کے درمیان صد کے معنی رکاوٹ اور صد کہتے ہیں خاص طور سے پہاڑ کی رکاوٹ کو پہاڑ رکاوٹ ڈالتا ہے ادھر سے ادھر کوئی نہیں جاتا ہے لیکن جہاں دو پہاڑ یوں ملتے ہیں نا تو وہ دونوں تھوڑا نیچی نیچی ہو جاتے ہیں جس پر ہم کیا کہتے ہیں گلی پیر کی گلی وہیں سے راستے بنتے ہیں اور قرآن پاک نے راستوں کو بھی اللہ کی نیامت بیان کیا یہ میدانی لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں راستے کیا نیامت دیکھئے کہ اشتوار میں اگر سنگھ قرآن کا وہ درہ نہ ہو تو راستہ کیسے بنے سنٹنٹاب کا نہ ہو راستہ کیسے بنے ہمارے ہاں پیر کی گلی نہ ہو تو مغل روڑ کیسے بنے اور یہ شہرہ قرآن قرآن یہ تو صرف ایک ہی درہ ہے اس سے ادھر گئی ہے ورنہ جائی نہیں سکتی اور ایک لمبے عرصے تک پورے سنٹرل ایشیا سے ہمارے ملک میں آنے کے دو ہی راستے تھے ایک تو درہ دانیال اور دوسرا درہ خیبر تو اس طرح کے درے کے پاس پہنچے ہیں وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمَا قَایَا ان دروں کے ادھر ایک قوم کو اس طرف لَا يَقَادُ دُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا وہ قریب نہیں تھے يَفْقَهُونَ کہ وہ سمجھیں قولا کوئی بات قَالُوا يَادَ الْقَرْنَيْنِ انہوں نے کہا اے ذُلْقَرْنِن اِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ بے شک يَاجُوجَ اور مَاجُود مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد مچاتے ہیں فَحَلْ تو کیا نَجَعَلْ ہم مقرر کریں لکا آپ کے لئے خرجا کوئی ٹیکس اور کوئی مزدوری على اس بات پر اَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا کہ آپ بنا دیں ہمارے درمیان وَبَيْنَهُمْ ان کے درمیان سدن ایک تیسری آڑ دو آڑیں تو ہیں لیکن یہاں چونکہ دونوں نیچی ہو گئی ہیں یہ درہ ہے اسی درے میں سے اسی گلی میں سے وہ آتے ہیں آپ اس گلی کو بند کر دیں اونچی دیوار بنا دیں تاکہ وہ اونچے پہاڑ ہو جائیں اور وہ اس کو کراس نہ کر سکیں اور آسان لفظوں میں کہیے کہ پھر پیر کی گلی بند ہو جائیں مغلشان روڑ ہی بند ہو جائیں سب سے پہلی بات ما مکننی وہ جو طاقت دی ہے جس چیز میں مجھ کو ربی میرے رب نے خیر وہ میرے لئے بہتر ہے مجھے تم سے کوئی ٹیکس لینے کی ضرورت تم اگر کچھ کر سکتے تو فعینونی بقو وَا میری مدد کرو طاقت کے ذریعے سے مین پاور اپنے بندے دو مجھے وہ میرا انصار تھے اجعل میں بنا دوں گا بینکم تمہارے درمیان وَبَینَهُمْ ان کے درمیان رد من ایک آڑ ایک زبردست دیوار کھڑی کر دوں گا کی دیوار کھڑی آتونی زبر الحدید میرے پاس لاؤ لوہے کی چادریں لوہے کی چادریں لائے گئیں پتھر بھی رکھے گئے ہوں گی دوسری چیزیں بھی اور بیچ میں لوہا بھی حتی اذا ساوہ یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا ان دونوں کو بین السدفین دونوں دروں دونوں در ان پہاڑوں کے صدف کہتے ہیں اصل میں جس طرح سنترہ ہیں اس کے دو پیس ہوتے ہیں ہر ایک پیس ایک صدف تو پہاڑ بھی جب یوں ملتے ہیں تو دو پھانکیں معلوم ہوتی ہیں تو اس کی دو چوٹیاں تھی اب آسان ترجمہ کیجئے بین السدفین دونوں چوٹیوں کے درمیان برابر کر دیا اس دوار کو فرمایا پھونک مارو اب اس میں آگ لگاؤ اتنی آگ لگاؤ اتنی آگ لگاؤ کہ یہ لوہا پگلے حتی اذا جعلہو نارا یہاں تک کہ جب اس کو آگ بنا دیا فرمایا لاؤ میرے پاس کیا لاؤ افرغ علیہ قطرہ میں انڈھیل دوں اس کے اوپر پگلا ہوا تاما پہلے دوار کو گرم کیا اور گرم کر کے کہا کہ آپ پگلا ہوا تاما لاؤ اس کے اوپر تاما ڈال دیتا ہوں وہ تامبے کو کراس نہیں کر سکیں گے نہ اس کو پھاڑ سکیں گے فَمَسْتَطَعُو تو نہیں طاقت رکھیں گے وہ انیظہرو کہ وہ اس کے اوپر چڑھیں وَمَسْتَطَعُو اور نہیں وہ طاقت رکھیں گے لہو اس کے لئے نقبن سراخ لگانے کی نہ سراخ لگا سکیں گے نہ اس پر چڑھ سکیں گے قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي فرمایے یہ میرے رب کی مہربانی ہے میری طاقت سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ دوار بھی اس کا کرم یہ لوہا اس کا کرم یہ پیتل اس کا کرم تامبہ اس کا کرم اور یہ سوچ اس کا کرم سب کچھ اس کی مہربانی فَإِذَا جَعَوَادُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا یہ دوار باقی رہے گی مگر کب تک جب تک اللہ چاہے گا اور جب اس کے وعدے کا وقت آ جائے گا ربی حقا اور ہے میرے رب کا وعدہ بالکل سچا اور جب یہ دوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی ٹوٹ جائے گی تو پھر کیا ہوگا پھر یاجوج اور ماجوج نکلیں گے ادھر سے وَتَرَقْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِ ذِن اور نکلیں گے اس دن چھوڑیں گے ہم بَعْضَهُمْ ان میں سے باز کو یوم اِذن اس دن چھوڑیں گے ہم یعنی نکال دیں گے یموج فی بازن وہ لہریں مار رہے ہوں گے باز ان میں سے باز میں جس طرح پانی کی لہریں ہوتی ہیں اس طرح ان کی لہریں آئیں گی انسانی دنیا پر وَنُفِخَفِ السُورِ اور پھر سُور میں پھونک مار دی جائے گی فَجَمْعَنَا هُمْ جَمْعَا اور ہم جمع کریں گے ان کو اچھی طریقے سے ہی کٹھا کر دیں گے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمْ اور پیش کریں گے ہم جہنم کو لَوْمَ اِذْنْ اُذْنْ لِلْكَافِرِينَ کافروں کے سامنے عرضہ زبردست طریقے سے کون تھے کافر الَّذِينَ كَانَتْ آئِنُهُمْ فِي غِطَان جن کی آنکھیں دھکن میں تھی عن ذکری میری یاد سے غفلت میں تھی وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعَا اور جو سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے سنتے تھے یہ مضربنی کے کان نہیں تھے مگر جس کے سننے سے ہدایت نصیب ہو اس طرح کے سننے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی تھی اس جہنم کو اس جہنم میں ان کافروں کو پیش کر دو میں نے یہ آیتیں ملائیں اوپر کے ساتھ اس لیے اِذن آیتوں کو ملائیں اور اس کے بعد آگے آرہا ہے سورِ انبیاء میں کہ ہم ان کو چھوڑیں گے مِنْ كُلِّ حَدَبِينَ سِلُونَ یہاں تک کہ وہ ہر تیلے سے نیچے گرتے ہوئے آئیں گے لیکن کب فرمائے وَقْتَرَبَلْ وَعَدُ الْحَقِّ جب حق کا وعدہ قریب آلگے گا قیامت قریب آلگے گی تب ایسا ہوگا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کب نکلیں گے بالکل بذائے قرآن کا انداز بتا رہا ہے قب لیں گے قیامت کے دن اور حدیثوں میں جتنی بھی یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے ہیں سب سے زیادہ صحیح روایت مسلم شریف کی ہے نواز ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پہلے دجال نکلا حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے آسمان سے اور ان کے آنے کے بعد دجال کے قتل ہونے کے کافی عرصے کے بعد پھر یاجوج اور ماجوج آئیں گے اور دنیا میں بہت تباہی مچائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب ایمان والوں کو لے کر ایک پہاڑ پر چلے جائیں گے اور وہ بڑی تباہی مچائیں گے پھر کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا پھر کوئی آسمانی بیماری ان کو لگے گی تو سب مریں گے اور ان کے مرنے سے بدبو پھیل جائے گی تو پھر اس طرح کا سیلاب آئے گا کہ ان کی لاشیں بھا کر کے سمندر میں ڈالی جائیں گے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیامت کے قریب کا واقع ہے لیکن یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے بعض ایسے حضرات نے جو جن کی بات موتبر ہے انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو دیوار لگائی یہ فلانی دیوار ہو سکتی ہے کسی نے کہا دیوار چائنہ ہو سکتی ہے کسی نے کہا آسٹریلیا کی دیوار ہو سکتی ہے اور تقریبا ستر فیصد کہتے ہیں کہ آرمینیا اور آزربائی جان کی بیچ میں ایک دیوار ہے یہ دیوار ہو سکتی ہے اگر یہ دیوار متعین ہو گئی تو اس کا مطلب کہ ذلکرنین بھی متعین انہوں نے جو دیوار لگا دی یہی دیوار ہے تو اس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج ہیں تو اس کے پیچھے تو پورا رشیہ ہے اس کے پیچھے تو پورا چائنہ ہے تو چائنہ تو یاجوج اور ماجوج اور رشیہ تو یاجوج ماجوج نہیں ہے اگر یہ یاجوج ماجوج ہیں تو پھر قیامت کے دن کون سے نکلیں گے تو بڑا بھاری طبقہ تو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ خطا ہے یہ سب کچھ قیامت کے قریب ہی ہوگا اور ابھی علم انسانی وہاں نہیں پہنچا کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں اور یہ دیوار کہاں ہیں یہ قیامت کے قریب ہی ٹوٹے گی اور وہ انسانی دنیا پر حملہ کریں گے تب ہی پتہ چلے گا جن بزرگوں نے یہ باتیں کہیں اس کی یہ تعویل ہو سکتی ہے کیا یاجوج اور ماجوج کا ایک حملہ وہ ہوگا انسانی دنیا پر جو قیامت کے قریب ہوگا اور ایک وہ حملے ہیں جو مختلف وقتوں میں ہوتے رہے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہاں یہ دیوار ٹوٹ گئی اور جب تاتاریوں نے حملہ کیا تھا اس دور میں کچھ بزرگوں نے کہا تھا یہی یاجوج اور ماجوج ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو قوائل تھے یہ وحشی تھے یہ تہذیب سے ناعشنا تھے اور بالکل انسانی شکلوں میں بھی الگ قسم کی شکل رکھتے ہیں تو انہوں نے مختلف موقعوں کے اوپر حملے کیے انسانی دنیا پر تو وہ حملے بھی مراد ہو سکتے ہیں اور قیامت کے قریب جو قیامت القبرہ ایک بڑی جنگ ہوگی خطرناک جنگ ہوگی پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے ممکن ہے کہنا نہیں ہے یہ کہ یہ قیدہ ہے کہ شاید وہ جنگ باقی دنیا کے بیچ میں ہو لیکن یہ جو چائنیز ہیں اور یہ جو رشین ہیں یہ ایک سائٹ پر بیٹھے رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں اور تجال بھی قتل ہو یہوتی بھی قتل ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت بھی آ جائیں لیکن اس کے بعد یہ انسانی دنیا پر حملہ کریں اور وہ ایسا خطرناک حملہ ہو کہ کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور ان کے حملے ویسے بھی ہیں اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری روایتیں جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہیں تو انسان کی اولاد مگر ہیں بگڑے ہوئے اور یہ بھی فرمایا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جب وہ آئیں گے تو فلاں فلاں جھیل اور فلاں چھوٹے چھوٹے سمندر ان کو پی کر کے ختم کر جائیں گے اس قدر ان کی تعداد ہوگی تو ممکن ہے ان کی تعداد بڑھتی رہے بڑھتی رہے اور تب تک اتنی ہو جائیں کہ بحیرہ ساوہ کا پورا پان ہی پی جائیں اسی دور کی یہ بات ہو لیکن زیادہ بہتر ہے کہ ان چیزوں پر توقف کیا جائیں اور ابن کسیر نے بھی جو کہا کہ بہت روایتیں نقل کرنے کے بعد زیادہ بہتر ہے کہ ذل کرنے ان کو بھی ہم کہیں کہ یہ اس دور کے آدمی ہیں کہ جب انسانی تاریخ ابھی مرتب نہیں ہوئی تھی اور ابھی تک انسان ان کو جان نہیں سکا ہے باقی جس کے بارے میں بات کریں گے جیسے سائرس کے بارے میں غورس کے بارے میں بات کی لوگوں نے تو بعد کے لوگوں نے اس کے لیے بھی ثابت کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے اس میں یہ 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 خرابیاں ہیں وغیرہ قرآن پاک کا ایک انداز پوری صورت کے شروع میں صورت کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے اور صورت کے آخر میں صورت کے مضامین کا نچوڑ پیش کیا جاتا ہے اور صورت شروع کہاں سے ہوئی تھی کہ اللہ نے ایک مضبوط کتاب اتار دی ہے اور یہ کتاب اس کے لیے آئی ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور میں نے کہا یہیں سے شرک کی ابتدا ہوئی کسی نے کہا کہ یہ بیٹا اور یہ بیٹیاں اور یہ فلان یہ کیا کریں گے یہ ہمارے کام بناتے ہیں عیسی علیہ السلام مریم علیہ السلام اور فرشتے اور عزیر علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے تمام بزرگان دین ہم ان کی کو یاد کریں گے ان کے نام پر چڑھاوے چڑھائیں گے ان کا نام لے کر المدد کہیں گے تو یہ ہماری مدد کریں گے اس سب کا نچوڑ سامنے رکھئے اور پھر اس آیت کو پڑھئے اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُ کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اَن يَتَّخِذُ عَبَادِي کہ وہ میرے بندوں کو بنائیں گے من دونی مجھے چھوڑ کر اولیاء بنائیں گے حاجت روا مشکل کشا بنائیں گے اپنا مددگار بنائیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ بزرگان دین ہمارا بیڑا پار کر دیں گے چاہے خدا راضی ہو چاہے ناراض ہو چاہے اللہ ہم سے نابی راضی ہو مگر یہ بزرگ راضی ہیں اس لئے ہمارے کام ہو جائیں گے اور جو ایسا کر رہے ہیں تو قرآن ان کو کیا کر رہے ہیں الَّذِينَ كَفَرُ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ کافر ہیں اِنَّا عَتَدْنَا جَهَنَّم بے شک ہم نے تیار کیا جہنم کو لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لئے نُزُلًا مہمان نوازی کے طور پر یہ مہمان نوازی ہوگی ان کافروں کی جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے مقابلے میں مددگار سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی کام بنا دیں گے اللہ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے قُلْحَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ آمَالَ پھر دوسری بات کیا تھی کہ یہ سب کچھ کس کے لئے کیا جا رہا ہے دنیا کی رونق کے لئے اور عجیب بات ہے کہ غیر اللہ کی پوجہ بھی دنیا کیلئے ہے غیر اللہ کی پوجہ بھی ایک لاکھ انسانوں کا انٹرول یہ جیئے جو غیر اللہ کی پوجہ کرنے گئے ایک لاکھ میں سے انشاءاللہ مجھے یقین ہے 99,9999 ان سے آپ پوچھیں گے کیوں گئے تو کوئی کہے گا بیٹا لینے کوئی کہے گا بیٹی لینے کوئی کہے گا دکان چلانے کوئی کہے گا نوکری لینے کوئی کہے گا سیاست میں جیتنے کے لئے کوئی گناہ بخشوانے گیا ہے کوئی جنت حاصل کرنے گیا ہے کوئی جہنم سے بچنے کے لئے وہاں گیا ہے شاید لاکھ میں سے ایک آدمی ایسا نکلائے نہیں نکلے گا تو دنیا کی رونت کے لئے سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا بھی سنو قُلْ هَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ آمَالًا قُلْ آپ فرما دیجئے کہ ہم تم کو بتائیں بِالْأَخْسَرِينَ وہ لوگ جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں آمال آمال کے اعتبار سے کون لوگ ہیں اللَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا یہ وہ لوگ ہیں ظَلَّ گمراہ ہو گئی لفظی معنی گمراہ ہو گئی منزل پر نہیں چلی سیدھے راستے پر نہیں چلی کون سَعْيُهُمْ ان کی کوشش فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا دنیاوی زندگی میں ان کی ساری کوششیں ساری محنتیں ساری دگریان ساری پڑھائیاں پانچ سال کی عمر میں نہیں بلکہ تین سال کی عمر میں پٹھو اٹھایا پچیس سال کی عمر میں جا کر کے سر سے اترا اور پچیس سال کے بعد پھر دوسری مصیبت شروع ہوئی یہ سب کا سب کس لیے ہوا تھا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا یہ دنیا میں کھو گیا آخرت کے لیے اس میں کوئی کام نہیں ہوا یہ سب کچھ دنیا کے لیے یہ سب سے زیادہ نقصان والے اور کمال یہ ہے کہ یہ طبقہ کیا سمجھتا رہتا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَا اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں سنہاً عمل بخاری نے ترجمہ کیا اس کا سنہاً کے من عمل اور باقی کرتے ہیں ترجمہ سنہاً کے من کوئی بڑی کاریگری کر رہے ہیں بڑے کام کر رہے ہیں کہتے ہیں لوگ جی ہماری تو زندگی برباد ہوئی جیسے بھی ہوئی مگر ہم نے بچوں کی زندگی بنا دی البتہ آخرت ہم نے برباد کر دی اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ انکار کیا ہے بی آیاتِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی آیتوں کا اس کی نشانیوں کا اس کے وعدوں کا انہوں نے یہی سمجھا کہ جو جس کے پاس پاور ہے بس اسی کے پاس سب کچھ ہے جس کے پاس پیسہ ہے اسی کے پاس سب کچھ ہے وَلِقَائِهِ اور یہ وہ طبقہ ہے جس نے اللہ کی ملاقات کا بھی انکار کیا فَحَبِتَتْتْتْتْعَمَالُهُمْ تو ان کے عامال سب برباد ہوگئے کون سے عمل یہ پیسے والے بھی کبھی کبھی کچھ عمل کر لیتے ہیں کبھی یتیموں کی پرورش کر دی کبھی پل بنا دی یا سڑکیں بنا دی ہسپٹل بنا دیئے فرمایت چونکہ خدا کو نہیں مانا اس لیے سب برباد فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا اور ہم قائم ہی نہیں کریں گے قیامت کے دن ان کے لیے وزن ایسے عامال کا کوئی وزن نہیں ہوگا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّم یہ وہ لوگ ہیں ان کا سزا جہنم ہے بِمَا کَفَرُ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے وَتَّخَذُوا آیَاتِ وَرُسُلِي حُزُوًا اور انہوں نے میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو ابھی پیچھے بھی گزرائے حضواً مزاق کرنے کا ذریعہ بنایا اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ڈٹے رہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو دنیا کی چمک دھمک میں کھوئے نہیں وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ انہوں نے نیک عمل کیے قَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسُ ان کے لیے گھنی چھاؤں والے باغ ہیں فردوس کے معنی گھنی چھاؤں والے باغ اور حدیث میں ہے کہ اونچے درجے کا باغ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب بھی اللہ سے جنت مانگو فردوس مانگو فَإِنَّهَا أَعْلَاهَا اس لیے کہ اس سے اونچی جنت ہے نُزُلًا مہمان نوازی کے طور پر خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلَا اس جنت سے کبھی بدل دائیں بائیں جانے کو چاہیں گی نہیں لَا يَبْغُونَ نہیں چاہیں گے نہیں پسند کریں گے نہیں طلب کریں گے عنہا اس جنت سے حوالاں کہیں پر جانا اس سے بدلنا نہیں چاہیں گے نِزَمْ جَهْم کتنی بھی اچھی جگہ میں آدمی رہے مگر زیادہ دیر وہاں رہنے کا دل اور یہ بھی آدمی کی سوچ کے عدوار سے جگہیں اچھی ہوتی ہیں ساری دنیا میں دھوم اچھی ہے کشمیر بڑا خوبصورت ہے ہم کو کوئی لگ رہا ہے کہ کشمیر بڑا خوبصورت ہے کبھی کسی کا اس طرح دھیان ہی نہیں جاتا ہے باہر سے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لئے چشمہ شاہی اور ککر ناغ اور اچھا بل اور کون کون سا بل تو جو وہاں پیدا ہوئے شاید ایک مرتبہ بھی نہیں گئے بڑے چشمے بیتے رہتے ہیں اس کو کیا دیکھنا ہے یہ کون سی خوبصورتی ہے تو جنت بھی کہیں ایسی تو نہیں کہ وہاں دل نہ لگے فرمایا جنت وہ ہے کہ جہاں سے کوئی نکلنے کا دل کسی کا چاہے گا ہی نہیں کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی ذرا سی جھلک دیکھی ہم نے اصحابِ کحف ذرا سی جھلک دیکھی ذلقرنین کے واقعے میں ذرا سی جھلک دیکھی حضرتِ خضر علیہ السلام کے واقعے میں کتنی چیزیں ہیں کتنی باتیں ہیں کیا قدرتیں ہیں اللہ کی قل آپ فرما دیجئے لو کان البحر اگر ہو سمندر مدادا سیاہی لکلمات ربی میرے رب کی باتوں کے لیے لن نفد البحر سمندر ختم ہو جائے گا قبل ان تنفدہ اس سے پہلے کہ ختم ہو کلمات ربی میرے رب کی باتیں کیسے وہ آگے آرہا ہے سورہ لقمان میں کہ ساری دنیا کے درخت کلم بنیں اور ان کلموں سے لکھنے لگیں تو کلم گھز جائیں گے اور درخت ختم ہو جائیں گے اور سمندر ختم ہو جائیں گے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی وہ چھڑیا کی بات بھی یاد رکھیں وَلَوْ جِنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَا اگرچہ ہم لے آئیں اس سمندر کے جیسا اور سمندر مدد کے طور پر ایک اور سمندر آ جائیں قُلْ اِنَّمَا نَبَشْرُمْ مِثْلُكُمْ بات شروع ہی تھی میرے بندوں کو میرے سوا حاجت روا بناتے ہو اگر کائنات میں اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہو سکتا تو وہ ذات حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے بعد درجہ دیا جائے ان کو درجہ دیا جائے تو میں نہیں دیا جا سکتا آپ بھی اعلان کیجئے قُلْ اِنَّمَا نَبَشْرُمْ آپ فرما دیجئے بے شک میں بشر ہوں بشر کا معنی میں خدا نہیں ہوں مخلوق ہوں انسان ہوں میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہوں اور خاکم بدہن کچھ لوگوں نے ذہن میں بنا رکھا نا جی بندہ بشر ہوتا ہے مطلب بشر کس کو کہتے ہیں گناہگار سیاکار بدکار یہ مانا نعوذ باللہ ہے یا میں بشر ہوں انسان ہوں مثلکم تمہارے جیسا اور تمہارے جیسے سے مراد تمہارے مرتبے کا یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے مسلمان تمہارے جیسا مطلب میں بھی کھاتا ہوں پیتا ہوں کاروبار بھی کرتا ہوں بیاشادی بھی کرتا ہوں کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاعَ رَبِّهِ تو ہر وہ آدمی جو یرجو امید کرتا ہے لِقَاعَ رَبِّهِ اپنے رب سے ملنے کی کہ کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جائے گی جس کو یہ خیال بھی ہے کہ رب سے ملاقات ہوگی فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اس کو چاہیے کہ وہ نیک ہی عمل کرے وہ تو کرے گا ہی نیک عمل اگر نیک عمل نہیں کر رہا ہے تو رب کی ملاقات میں اس کو شک ہے اور جس کو یقین ہے کہ اس کو رب سے ملنا ہے وَلَا يُشْرِقْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا وہ نہیں شریک کرے گا اپنے رب کی عبادت میں احَدًا کسی کو صدق اللہ مولانا نظیم تھوڑا لمبائی ہو گیا کل سے انشاءاللہ